اسلام علیکم سامائیں ہمارے چینل اردو ادب کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹس کر کر ہماری حوصلہ اوزائے کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بروقت محصول ہو شکریہ اور اب ملاحظہ کیجئے الٹی تصویر نئیم نے امارت کے سامنے رکھ کر ایک بار پھر انٹرویو کارٹ پر نظر ڈالی اور امارت کے پھاٹک پر لگی ہوئی نین پلیٹ کی طرف دیکھا جس پر تحریر تھا ڈاکٹر سہیدہ ایم اے ڈیلیٹ پی ایچ ڈی آکسن اس نے سر کو خفیص سی جنبش دی اسے یہیں پہنچنا تھا اس کا دل دھڑکنے لگا وہ سوچ رہا تھا کہ اور بھی انہی دوار ہوں گے پھر اگر اسے ناکامی ہوئی تو کیا ہوگا آج تین ماہ سے تو ملازمتوں کی پیچھے دورہ رہا تھا اور اسے اس عام کہاوت پر یقین کر لینا پڑتا کہ ملازمتوں کے اشتہارات تو دراصل جگہیں پڑھ ہو جانے کے بعد دیے جاتے ہیں تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے انٹرویو محض دھکوصلہ ہوتا ہے وہ دل ہوئے دل میں وہی سب دھوائیں دھورانے لگا جن کے سہارے پہلے بھی کئی مقابلوں میں حصہ لے چکا تھا پھاٹک میں داخل ہونے سے پہلے ایک بار پھر اس نے نیم پلیٹ کو بغور پڑھا اور وہیں کھڑے کھڑے بیرونی برامدے پر نظر ڈالی جس کا فاصلہ پھاٹک سے تقریباً ڈیر سوگر ضرور رہا ہوگا ہو ہو اس نے سوچا وہاں تو سنناٹا ہے کیا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بلائے گیا پھر سوچا ممکن ہے اس سے غلطی ہی ہوئی ہو بھلا سنی سنائی باتوں کا کیا اعتبار مگر پھر یہ انٹرویو کارڈ کہاں سے آ گیا اس نے جو کچھ بھی سنا تھا صحیح سنا تھا اور عرضی بھی بھیجی تھی عرضی قابل اعتبار نہ ہوتی تو انٹرویو کارڈ کیسے آتا بہرحال وہ مطمئن بھی تھا اور ذہن کے کسی گوشے میں بے اتمنانی بھی لہرے لے رہی تھی اس الجھنگ کا باعث یہ تھا کہ یہ کوئی اشتہاری ملازمت نہیں تھی بلکہ اس کا علم اسے اتفاقہ نہیں ہوا تھا ایک دن ملازمت کی تلاش میں کئی گھنٹے جھوٹیاں چٹکھانے کے بعد ایک چائے خانے میں جا بیٹھا تھا تھوڑی دیر بعد کئی بھی کہ ایک میز پر دو آدمی آ بیٹھے ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا بھائی ملازمت ہنسی کھیل تو ہے نہیں کہ گھر بیٹھے مل جائے گی کچھ جدو جہد تو کرو لوگوں کے پاس بیٹھو اٹھو ملو ملاؤ گھر پر رہنے سے کہی کام چلا کرتا ہے ملازمت تھوڑے ہی تمہیں تلاش کرتی پھر رہی ہے اچھا دیکھو ایلگن روڈ پر ایک ڈاکٹر سعیدہ ہیں دلچسپی ہے بہت زیادہ جواب ملا تب تو کام چلا لے جاؤ گے خیر یہ ڈاکٹر سعیدہ اردو میں کچھ تحقیقی کام کر رہی ہیں اور انہیں ایک اچھی اردو نصر لکھنے والے کی ضرورت ہے تمہیں ارزی روانہ کر دو ورنہ اگر کہیں انہوں نے کسی اغبار میں اشتہار دے دیا تو درجنوں پہنچ جائیں گے اچھی بات ہے میں آج ہی ارزی روانہ کر دوں گا دوسرے نے جیب سے نوٹ بک نکالتے ہوئے کہا مجھے ان کا پتہ لکھوا دو اس نے پتہ ڈکٹیٹ کیا جسے نعیم ذہن نشین کرتا جا رہا تھا تھوڑی ار بات اس نے بھی اپنی نوٹ بک میں وہی پتہ درج کر لیا اور اسی دن ارزی بھی روانہ کر دی طالب علم کے زمانے میں اسے صحافت سے بھی لگاؤ رہ چکا تھا اردو نصر نگاری پر اسے قدرت حاصل تھی اور وہ خود کو صاحب ترز بھی سمجھتا تھا تین دن بعد ارزی کے جواب میں اسے بذریہ ڈاک ایک انٹرویو کا کارڈ ملا جس پر انٹرویو کی تاریخ درج تھی اور آج وہی انٹرویو کارڈ اسے یہاں تک لے آیا تھا دیر سو گز لمبی روش تے کر کے وہ برامدے میں آیا لیکن یہاں قطعی طور پر سناٹا تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے امارت کا ہر حصہ ویران ہو دفتن بائے جانب نظر اٹھی ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا چوکھٹ کے اوپر ایک تختی آویزہ تھی جس پر تحریر تھا برائے کرم گھنٹی کا بٹن دبا کر اندر تشریف رکھئے اور پانچ منٹ دردار کی زہمت گوارہ فرمائیے گھنٹی کا سوچ بائیں طرف دروازے کے فریم میں لگا ہوا تھا وہ بٹن دبا کر کمرے میں داخل ہو گیا یہ ڈرائنگ روم ہی تھا صاف سترا اور سادہ طور پر سجا ہوا صوفہ سیٹ نفیس اور آرام دے تھا پورے کمرے میں صرف ایک ہی بڑی سی تصویر تھی مگر دیوار پر الٹی لٹکی ہوئی تھی یعنی صاحب تصویر کا سر نیچے تھا اور ٹانگیں اوپر یہ کسی مومر لیکن وجی آدمی کی تصویر تھی مگر اس کا الٹا لٹکا ہونا نعیم کی سمجھ میں نہ آسکا کیا اتفاق آنے سے ہوا تھا لیکن فریم الٹ کیسے سکتا ہے صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے اسے جان بھوچ کر الٹا لٹکایا گیا ہو مگر کیوں کیا یہاں کوئی پاگل آدمی رہتا ہے یا اتنا لا پرواہ ہے کہ ایک تصویر بھی سیدھی نہیں کر سکتا تصویر نے اسے الجھن میں ڈال دیا اور انتظار کے پانچ منٹ اس طرح گدر گئے کہ انتظار کا احساس ہی نہ ہو سکا پھر ایک خوبصورت سی عورت کمرے میں داخل ہوئی جس نے میک اپ پر بہت زیادہ سرخی اور پاودر صرف کیا تھا ہو سکتا ہے ظاہری دلکشی میک اپ ہی کی رہینیں منت رہی ہو ورنہ ہاتھ پیروں سے تو خاصی ممر معلوم ہوتی تھی نئیم اسے دیکھ کر احتراماً اٹھ گیا لیکن وہ تو دروازے ہی میں رکھ کر اسے اس طرح دیکھیں لگی تھی جیسے کوئی عجوبہ اس کے سامنے آ گیا ہو بیٹھئے بیٹھئے وہ یک بیٹھ آگے بڑھ کر بولی یہ آپ کا ایک کان چھوٹا اور ایک بڑھ کیوں ہیں جی نہیں اس بیٹھو کے سوال پر بھکلا کر اپنے دونوں کان ٹٹولنے لگا پھر جلدی سے ہاتھ نیچے گرا لیے یہ بھی ہماکت ہی تو تھی کہ وہ ایک بیٹھو کی بات پر اپنے کان ٹٹولنے لگا تھا پھر اسے اس سوال پر غصہ بھی آیا اور اس نے برا سمو بنا کر کہا کان صرف سننے کے لیے ہوتے ہیں میں نے آج تک کسی کے کانوں کی ساخت پر غور نہیں کیا آپ تو بڑی چرچڑی معلوم ہوتی ہیں اے میں نے کیا کہہ دیا جو اس طرح لال پیلے ہو رہے ہو عورت نے ہاتھ نچا کر کہا کچھ نہیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں نہیں بھرائی ہوئی آواز میں بولا وہ ملازمت کی تلاش میں نکلا تھا اس لیے اسے ضبط و تحمل سے کام دینا چاہیے اس نے سوچا کہ اب وہ خود کو کابو میں رکھے گا ویسے اگر ڈاکٹر سعیدہ یہی عورت ہے تو کسی حد تک زندگی ضرور تلخ کر دے گی ارے تو خاموش کیوں ہو گئے میں آپ کی الفاظ واپس دیتی ہوں اس نے اس طرح ہاتھ بڑھا کر مٹھی کھول دی جیسے اس کے الفاظ مٹھی ہی میں دبائے رہی ہو نہیں نے بھوکلا کر اسے گھورا لیکن چہرے پر غیر سنجیدگی کی ہلکی سی جھلک بھی نظر نہ آئی وہ سوچنے لگا کیا وہ کسی پاگہی کے چکر میں آپ ہسا ہے ایک بار پھر اس کی نظریں الٹی تصویر پر جم گئی پھر اس نے کنکھیوں سے عورت کی طرف دیکھا ہائیں اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو اس نے حیرت سے کہا اوہ ٹھہرو کیا یہی ترچی نظر کہلاتی ہے میں نہیں جانتا نہیں بہت زیادہ نروس ہو گیا آپ نہیں جانتے عورت نے حیرت سے کہا مجھے ڈاکٹر سعیدہ سے ملنا ہے محترمہ تو پھر کیا میں ڈاکٹر چیٹر جی ہوں عورت نے برا مان جانے کی ایسے انداز میں پوچھا اوہو میں ملازمت کے لیے حاضر ہوا تھا محترمہ ٹھیک ہے مگر آپ تیچی نظر نہیں جانتے خدا کی پناہ کیا چھوٹے بڑے کانوں ہی پر معاملہ رفع دفع نہیں ہو سکتا نائم نے لبیس سانس لے کر پوچھا وہ سوچ رہا تھا چلو تھوڑی دیر کی تفریحی سہی یقینا یہ عورت سنک گئی ہے ٹھہرئے نائم اس طرح چھت کی طرف دیکھنے لگا جیسے کوئی شیر یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو پھر جلد ہی شیر بھی اس کے ہونٹوں سے پھسننے لگا اے تیرے نظر تیرے نظر دیکھ یہ دل ہے یہ گردے یہ کلیجی یہ جگر دیکھ آہاں شیر ہی معلوم ہوتا ہے مطلب بتائیے مطلب تو شاید میرے والد صاحب بھی نہ بتا سکی نائم کی جھلاہت پھر بڑھنے لگی تھی تب پھر کیسے کام چلے گا اچھا تو کیا آشار کا مطلب نظم بیان کیا جاتا ہے اگر میں شائر ہوتا تو میرے لیے یہ بھی کوئی مشکل بات نہ ہوتی ہم وہ سوچنے لگی پھر پوچھا اردو کے جدید ترین عدبہ میں سے یہ منتاز کون ہے وہی جو سال بھر میں سالے تین افثانیں لکھ لیتا ہے ڈیڑھ عدد غزلے کہہ لیتا ہو اور ایک آدھ تنقیدی مظلوم بھی لکھنے کی کوشش تو کرے لیکن زندگی بھر کامیاب نہ ہو سکے میں نام پوچھ رہی ہوں کیا ایسے کسی آدمی کا نام یاد رکھا جا سکتا ہے مطرمہ میرے متعلق آپ کا کیا خیال ہے عورت نے پوچھا آپ پر ڈیلٹ بھی ہیں اور پی اچ ڈی بھی میں اپنی عدبی خدمات کے بارے میں پوچھ رہی ہوں مجھے افسوس ہے کہ آج تک آپ کی کوئی عدبی کاوش میری نظروں سے نہیں گزری اوہ آپ نے میری کتاب عدب اور شتر مرک نہیں پڑھی اس پر تو مجھے حکومت کی طرف سے یہ نام بھی ملا تھا عدبی شتر مرک تو بہت دیکھے ہیں میں نے لیکن عدب اور شتر مرک خیر اچھا بتائیے شتر گربہ کسی کہتے ہیں ایسی بلی جو اونٹ کے برابر ہو بکواس عورت نے برا سا مو بنا کر کہا تو پھر شتر مرک بھی بکواسی ہوگا کیونکہ اس کے مطالق بھی میں نے یہی سنا ہے کہ وہ اونٹ کی اسی گردن رکھتا ہے اور اسی کی طرح قداور ہوتا ہے وہاں کیا منطق ہے غلط ہو تو گردن اڑا دیجئے نعیم بولا وہ بلکل تفریق موڈ میں آ گیا تھا ملازمت گئی جہنم میں آپ سنجیرگی سے کام نہیں کر سکیں گے عورت نے غوثی لے لہجے میں کہا اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے کان چھوٹے بڑی کیوں ہیں آپ نے پھر کانوں کی بات چھوڑ دی اس بار نعیم کو سچ مچ غصہ آ گیا میں کسی ایسے آدمی پر اعتماد نہیں کر سکتی جس کے کان چھوٹے بڑی ہوں آپ جا سکتے ہیں اس کی نظر ایک بار پھر الٹی تصویر کی طرف اٹھ گئی لیکن عورت اس کی طرف سے بلکل لاپروہ نظر آ رہی تھی جیسے وہ کوئی غیر معمولی بات ہی نہ ہو قطعی پاگل ہے اس نے سوچا اور کمرے سے باہر نکل گیا نعیم پر اگر اس کے خاندان کی ذمہ داریاں بھی ہوتی تو شاید اسے خودکشی ہی کرنی پڑتی آج جیب کا آخری پانچ کا نوٹ بھی ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا تھا لیکن آج کے انٹرویو نے اس کے ذہن پر کوئی برا اثر نہیں ڈالا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے بڑی جلدبادی سے کام لیا اسے تو چاہیے تھا کہ اس ناماکول عورت کو سر پیٹنے اور کتیوں کی طرح حلق پھارنے پر مجبور کر دیتا ڈاکٹر سعیدہ ایم می اے ڈیلٹ پی ایش ڈی اتنا پل لکھ جانے کے بعد بھی یہ عورتیں خود میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی مگر وہ تو پاگل تھی پھر وہ دونوں گھدے کون تھے جن کی گفتگو سن کر وہ ملازمت کے لیے اپلائی کر بیٹھا تھا وہ آئینے پر تھیکی نظر جمائے سگریٹ کے کش لیتا رہا اچانک ایک نیا خیال اس کے ذہن میں کل بلایا وہ اس کی مالی حالت بہتر بنا سکتی ہے یقیناً مالدار ہوگی اوہ ٹھیک ہے وہ اس سے عشق شروع کر دے اس کی عمر چالیس سال سے کسی طرح کم نہیں معلوم ہوتی اور خود اس نے تو اب چوبیس سال میں قدم رکھا ہے اگر وہ بلکل ہی پاگل نہیں ہے تو متیر ضرور رہ جائے گی اور پھر جب تحیل اور زدگی کا وقفہ ختم ہوگا تو پھر اوہ تجربہ تو کرنا ہی چاہیے دوسرے دن خود بخود اس کے قدم اسی عمارت کی طرف اٹھ گئے لیکن آج پھاٹک بند نظر آیا جس میں بڑا سا کفل بھی لٹک رہا تھا اسے اپنی اس حماقت پر جھنجلاہت سی محسوس ہونے لگی ہماقت ہی تو تھی خواہ مخاہ دور آیا تھا گویا جیب میں پڑی ہوئی ایک روپیہ گیرہ آنے کی رقم اتنی ہی تشفی بخش تھی کہ وہ تفریق قسم کی عشق بازیوں کے لیے دورتا رہتا مگر وہ تو مالی حالت مستحکم کرنے ہی کا معاملہ تھا بہرحال وہ ہاتھ جھلاتا ہوا واپس ہو ہی رہا تھا کہ ایک آدمی چھپٹا ہوا اس کی طرف آیا کہیے جناب اس نے دانت نکالے یہ ایک پستا قدر کمدور جسم کا آدمی تھا آنکھوں کے پپوٹے بھاری تھے اور پل کے متورم سی معلوم ہوتی تھی کیوں میں نے نیچے سے اوپر تک اس کا جائزہ لیا آپ یہاں کھڑے تھے میں نے کہا شاید وہ اپنا سر کھوجانے لگا ہاں ہاں میں یہاں کھڑا تھا تو پھر میں نے کل بھی آپ کو یہاں دیکھا تھا مطلب یہ کہ اس کی کنجی شاید آپ ہی کے پاس ہے میں دراصل مکانوں کی دلالی کرتا ہوں میرے پاس کیوں ہونے لگی اس کی کنجی نیم آکھیں نکال کر بولا اوہ تو پھر آپ خرید رہے ہیں ایسے کل میں نے آپ کو کمپاؤن میں دیکھا تھا سودا نہیں ہوا شاید کیوں کیا ڈاکٹر سعیدہ اسے فرق کرنے والی ہیں ڈاکٹر سعیدہ دلال نے متیرانہ انداز میں دھورایا ہاں کیوں نیم اس کی حیرت پر خود بھی متیر نظر آنے لگا تھا ارے ڈاکٹر سعیدہ کہاں اسے مرے ہوئے تو ایک سال گدرا یہ لیے اس کے وارثوں کی سنکی ہے کہ اس کے نام کی تختی آج بھی پھاٹک پر لگا رکھیے ڈاکٹر سعیدہ مر چکی ہے نہیں نہیرس سے دھورایا ایک سال پہلے کی بات ہے موت پروسرار طور پر ہوئی تھی بس کھڑے کھڑے گری تھی اور مر گئی تھی یہی اسی عمارت میں کب سے یہ عمارت خالی پڑی ہوئی ہے کیا کہہ رہے ہو یار ابھی کل ہی تو میں نے ڈاکٹر سعیدہ سے گفتگو کی تھی نائم ہس پڑا اس آدمی نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے دل ہی دل میں کوئی بڑی گندی سی گالی دی ہو کیوں مزاک کر رہے ہو اس نے بیداری اور جھلاہٹ کے ساتھ کہا اور ایک طرف مر گیا ذرا سنیے تو صحیح مسٹر نائم نے اسے روکا کیوں وہ رک کر مرہا مگر بیداری سے ہونٹ سکوڑے ہوئے تھا یقین کرو ڈاکٹر سعیدہ نے مجھے خط لکھ کر بلایا تھا ملی تھی تم نے تو کل مجھے یہاں دیکھا ہی تھا کیا کہہ رہے ہو دوست اجنبی بھرائی ہوئی اسی آواز میں بولا جس میں شاید خوف کی بھی حل کی تھی آمِ ذشت تھی اسے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو تحقیقاتی کاموں میں مدد دے سکے میرے خدا اجنبی حیرت سے مو پھار کر رہ گیا پھر خوفزدہ سی آواز میں بولا پچھلے سال اس نے اسی طرح ایک آدمی کو بلایا تھا غالباً ملازمت کے لیے اور اسی کے سامنے مر گئی تھی اوہ مجھے دیر ہو رہی ہے ماف کیجئے گا وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا کرنل فریدی اپنے آفیس میں ایک فائل پر جھکا ہوا پینسل سے نشانات لگا رہا تھا اتنے میں فون کی گھنٹی بجی اور اس نے ریسیور اٹھا لیا ہلو یس فریدی سپیکنگ اوہ آپ ہیں آداب ارے کب ہاں ہاں میں سر وعید کو جانتا ہوں آپ وہیں ہیں کیا فرمایا ارے آ کر یہ کیوں اوہ سراغ عجیب بات ہے اتنے حمید کی طرف دیکھا اور دوسری طرف سے بولنے والے کی بات سنتا رہا حمید اپنی ڈیکس پر بیٹھا کسی کے سلسلے میں آئے ہوئے فنگر پرنٹ سرطیب دے رہا تھا فریدی نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لی اور حمید پر سے نظر ہٹائے بغیر کہا تم نے سر پیٹنے کی عادت ترک کر دی ہے شاید حمید بھکلا کر کھڑا ہو گیا کوئی کیس اس نے پل کے جبکائیں میرا خیال ہے کہ تمہارا اندازہ غلط نہیں ہے کیس اور ایسا ہی کہ شاید موجودہ ذہنی جمعود رفع ہو جائے یا خدا ادھر کے جسمانی جمعود کی خیر ہو حمید نے تھنڈی سانس لی اور پھر بولا سر وعید کا کیا قصہ ہے کیا اس کی بلیوں کو صبح سے چھیکے آ رہی ہیں میں شاید اس آدمی کے بارے میں کچھ جانتا ہوں کیا جانتے ہو پہلے آپ بتائیے کیا بات ہے سر وعید مر گیا گفتگو کے انداز ہی سے یہ مترشہ ہو رہا تھا حمید برا سمو بنا کر بولا اور وہ شریفوں کی طرح ہرگز نہ مرا ہوگا ورنہ ہمیں کی اتلا ملتی ابھی تمہیں اس پر اور زیادہ غصہ آئے گا فرید یہ مسکرائیا کیونکہ وہ سیول دماغ آدمیوں کی طرح بھی نہیں مرا ڈی آئی جی صاحب تھے فون پر وہ وہی ہیں مگر یہ مرنے کا کونسا وقت ہے حمید گھری کی طرف دیکھتا ہوا بولا سمچار بھج رہے ہیں اسے چائے کا وقت کہتے ہیں اٹھو فریدی اٹھتا ہوا بولا میں کہتا ہوں تشریفہ کیے حمید نے ڈیکس پر ہاتھ مار کر کہا یہیں کچھ زہر مار کر لیں پھر اس نے گھنٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تم زہر مار کرتے رہو فریدی گھری پر نظر ڈالتا ہوا بولا لیکن ٹھیک پونے پانچ بجے وحید منشن پہنچ جانا ادھر وہ آفس سے نکلا اور ادھر حمید نے چپراسی کو طلب کر کے کینٹین سے چائے منگوائی وہ سروحید کے مطالق سوچ رہا تھا چائے اس لئے منگوائی تھی کہ فریدی کے ساتھ جائے واردات پر پہنچ کر رات کا کھانا بھی گول ہو سکتا تھا اور سروحید کے مطالق سوچنا اس لئے ضروری تھا کہ ابھی حال ہی میں اس سے ہائی سرکل نائٹ کلپ میں مڈھ بھیڑ ہوئی تھی تاروز ایک ایسے آدمی نے کرایا تھا جو دونوں کا مشترکہ دوست تھا اس نے سروحید کو بتایا تھا کہ کپٹن حمید کو بکرو سے عشق ہے اہا بہت اچھے سروحید نے اسے شرارت آمید نظروں سے دیکھتے ہوئے مسافہ کیا تھا اس پچتر سالہ بوڑے کی آنکھوں میں حمید کو ایسی ہی شوخیاں نظر آئی تھی جیسی شریع بچوں کی آنکھوں سے جھلکتی ہیں اور پھر وہ بلکل بچوں ہی کیسے انداز میں بکرو کے مطالق گفتگو کرنے لگا تھا اور حمید میں سوچا تھا کہ وہ یا تو پاگل ہے یا اسے گھس رہا ہے کسی بات پر اس نے چڑھ کر حمید پر زبان بھی نکالی تھی پھر لڑکیوں کی گفتگو شروع ہو گئی تھی اور حمید کا دل چاہا تھا کہ اپنا سر پیٹ ڈالے کیونکہ گفتگو کا محاصل یہی تھا کہ لڑکیاں اب بھی اس پر عاشق ہو جایا کرتی ہیں ایک نہیں کئی ایسے واقعات بتائے تھے کہ حمید کو اپنی جوانی دو کوڑی کی معلوم ہونے لگی تھی پھر وہ اس کی میس سے اڑ گیا تھا اور تعرف کرانے والے نے حمید کو اس کے مطالق حیرت انگیز قسم کی باتیں بتائیں تھی مثال کے طور پر ایک تو یہی کہ وہ روزانہ ٹھیک تین وجہ سر کے بل کھڑا ہو جاتا ہے اس معمول میں کبھی فرق نہیں آیا خواہ اس وقت وہ اجنبیوں کے درمیان ہی کیوں نہ بیٹھا ہو یہی وجہ ہے کہ وہ تین اور چار کے درمیان کبھی گھر سے باہر نہیں دیکھا گیا بہرحال حمید نے اس کے مطالق یہی رائے قائم کی تھی کہ اس کا ایک قادر اس کو ضرور ڈھیلا ہے اور اب اس وقت فریدی نے اس کی موت کی خبر سنائی گوہ وہ تفصیل میں نہیں گیا تھا لیکن موت کی اطلاع کا اس کے محکمے تک پہنچنا ہی اس پر دلالت کرتا تھا کہ موت غیر معمولی حالت میں ہوئی ہے اس نے جلدی جلدی دو تین پائیاں حلق سے اتاری اور چائے ختم کر کے اٹھ گیا وحید مینشن ایک بڑی اور شاندار امارت تھی شہر میں مشہور بھی تھی اور سر وحید کا شمار بڑے سرمایہ داروں میں ہوتا تھا خیال کیا جاتا تھا کہ وہ خود عملی طور پر کاروبار سے الگ ہو چکا ہے اور اس کے بیٹے پوتے ہی بزنس میں ہیں لوگوں کو اس کی زندگی سے دلچسپی رہی ہو یا نہ رہی ہو لیکن اس وقت کیپٹر حمید نے وحید مینشن کے قریب ایک جمع غفیر دیکھا جس میں خال خال سوکھ ٹوپیاں بھی نظر آ رہی تھی ایک کانسٹبل اس کے لیے راستہ بنا رہا تھا بلاخر وہ فریدی تک پہنچ ہی گیا وارداد وحید مینشن کی تیسی چھت پر ہوئی تھی جس کے گرد صرف سات فٹ اوچی چہر دیواری تھی بس اسے کھلی چھت ہی کہنا چاہیے یوں تو اس وقت وحید مینشن میں کئی آفیسر موجود تھے لیکن تیسری چھت پر فریدی اور مہتمی کے ڈی آئی جی کے علاوہ اور کوئی نظر نہ آیا لاش ابھی وہی موجود تھی اور اسے ایک چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا حمید ڈی آئی جی کو سلام کر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا فریدی کہہ رہا تھا دیوارے سات فٹ اوچی ہیں اور مرنے والے کا قدر پانچ فٹ چھے انچ سے زیادہ نہیں ہے وہ خاموش ہو کر کچھ یہ سوچنے لگا گھر والوں کا بیان ہے کہ چھت پر اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا ڈی آئی جی نے کہا حاصل کی اطلاع انہیں کیسے ہوئی تھی اس کی چیخ سن کر اس کی بڑی لڑکی اوپر آئی تھی اتنی دیر میں وہ ساکت ہو چکا تھا لاش کو کسی نے اصل جدہ سے ہٹایا تو نہیں نہیں اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا تب پھر لاش کی پوزیشن یہی بتاتی ہے کہ وہ دیوار پر نہ چڑھا ہوگا ایسی صورت میں تو لاش کو دیوار سے کئی گز کے فاصلے پر ہونا چاہیے تھا حمید نے لاش کا پھر سے جائزہ لیا اس کا سر دیوار ہی کی طرف تھا اور وہ دیوار سے راویہ قائمہ بنا رہی تھی سر اور دیوار کا فاصلہ ایک فٹ سے زیادہ نہ رہا ہوگا دفتن فریدی نے مل کر کہا سنگر پرنٹ والوں کو بلالو حمید انہیں دوسری مندل پر دیکھتا ہوا آیا تھا اس لیے تلاش کرنے میں دیر نہیں لگی لیکن خلاف توقع فریدی نے جلد ہی کام ختم کرا دیا نہ تو وہاں اس نے کسی مطلع پر کسی سے بحث کی تھی اور نہ معاملے کو طول دیا تھا حتیٰ کہ حمید اس کی گفتگو سے حاصل کی نویت کا اندازہ بھی نہ کر سکا اور واقع پر بھی فریدی خاموشی رہا حمید نے چاہا کہ اس حاصل کے مطالق گفتگو چھیڑے لیکن فریدی نے سر ہلا کر اسے خاموشی رہنے کا اشارہ کیا تھا نعیم کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی اور نظر اغبار کے پہلے ہی صفحے پر چھپی ہوئی تصویر پر تھی کچھ دیر پہلے اس نے آنکھیں ملی اور پھر تصویر کو گھورنے لگا اس کا سر چکڑا رہا تھا اور آنکھوں پر دھن سیچھا رہی تھی یہ تصویر وہی تو تھی جسے اس نے تین دن پہلے ڈاکٹر سعیدہ کی کوٹھی میں الٹی لٹکی ہوئی دیکھا تھا اور اب اسے معلوم ہوا کہ وہ کون تھا شہر کا ایک بڑا سرمایہ دار سروحید جس کی کئی فیکٹریاں اور ٹیکسٹائل ملے ملک کے مختلف حصوں میں قائم تھی خبر کے مطابق وہ پچھلی شام اپنی چھت پر سر کے بل کھڑا ہوا تھا کہ اچانک اس کی پشانی میں سراخ ہو گیا جس سے خون ابل رہا تھا پوست کی چیخ سن کر اوپر پہنچنے والوں نے اسے مردہ ہی پایا تھا مگر وہ سر کے بل کون کھڑا ہوا تھا نعیم خبر ادھوری ہی چھوڑ کر سوچنے لگا تصویر الٹی لٹکی ہوئی تھی اور وہ سر کے بل کھڑا ہوا تھا مگر کیوں خبر میں آگے کہا گیا تھا کہ پوست مارٹم کرنے والوں نے اس کی کھوپڑی سے رائفل کی گولی نکالی ہے اوہ قتل مگر سر کے بل کھڑا ہونا کیا معنی رکھتا ہے وہ سوچتا رہا اور پھر اکتا کر اس واقعے کو ذہن سے جھٹکنی کی کوشش کرنے لگا ہوگا کچھ اسے فلیٹ کے قرائے کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے تین ماہ سے چڑے ہوئے قرائے کا خیال آتے ہی پتھان چوکیدار کا خون خوار چہرہ بھی آنکھوں میں پھر گیا اس ماہ اس نے سات دن کی محلت دیتے ہوئے دھمکی دی تھی کہ اگر تین ماہ کا قرائے مدد گدرنے کے بعد نہ ملا تو وہ اس کا سامان نکال کر سڑک پر پھینک دے گا مدد ختم ہونے میں تین دن اور رہ گئے تھے اگر ان تین دنوں میں اسے کہیں ملادب مل بھی جاتی تو تین ماہ کا قرائے عدا کرنے کا انتظام کہاں سے ہو سکتا تھا تو پھر کیا کرے اس بطمید آدمی کا پیٹ پھار دے جو قرائے وصول کرنے کے سلسلے میں دھمکیاں دیتے وقت اس کی سفید پوشی کبھی خیال نہیں رکھتا سوچتے سوچتے اس کا ذہن پھر ڈاکٹر سعیدہ الٹی تصویر اور سروعید کی طرف بھٹک گیا آخر وہ کیا چکر تھا اس نے ڈاکٹر سعیدہ کے ورثہ کا پتہ لگانے کی کوشش کی اور اس دوران میں اس اجنبی کے بیان کی تصدیق بھی ہو گئی تھی جس سے کوٹی کے قریب گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا تھا ڈاکٹر سعیدہ کی موت حیرت انگیز طور پر ہوئی تھی نئیم جی کی طرح پچھلے سال بھی کسی ضرورت مند نے کہیں ڈاکٹر سعیدہ کی ملازمت کا تذکرہ سن کر عرضی دی تھی اور اسی کوٹی میں انٹرویو کے لیے اسے طلب کیا گیا تھا اور ڈاکٹر سعیدہ اس سے گفتگو کرتے وقت ختم ہو گئی تھی پھر کیا پھر کیا وہ ڈاکٹر سعیدہ کی روح تھی وہ روحوں کا قائل تھا نہیں بھوپ پرید کی کہانیاں اسے مضائقہ خیز معلوم ہوتی تھی لیکن پھر یہ سب کیا تھا کچھ دیر بعد الجھن اتنی بڑھی کہ اس نے لباس تبدیل کیا اور ایک بار پھر ڈاکٹر سعیدہ کی کوٹی کی طرف چل پڑا کچھ دور چلنے کے بعد اس کی رفتار سست پڑھنے لگی آخر وہاں کیا ملے گا اس نے سوچا وہاں کیوں جا رہا ہے لیکن دوبارہ وہاں جانے کا خیال ہی کیوں پیدا ہوا تھا کیا یہ بھی احماقت ہی نہیں تھی اکبار میں وہ تصویر دیکھ لینے کے بعد جو اس عمارت میں الٹی لٹکی نظر آئی تھی ادھر کا رخ کرنا دانش بندی تو نہیں ڈاکٹر سعیدہ کے بھوت بن جانے سے کسی کو دلچسپی ہو یا نہ ہو لیکن اس سرمایہ دار کی موت میں تو پولیس بھی دلچسپی لے رہی ہے پتہ نہیں آئندہ حالات کا رخ کیا ہو اگر کسی طرح وہ اس معاملے میں ملوث ہو گیا تو کیا ہوگا دفتن غیر ارادی طور پر ایک گلی میں مل گیا او میرہ او بھائی صاحب ذرا ٹھہریے گا کسی نے آواز دی ضروری نہیں تھا کہ آواز اسے ہی دی گئی ہو لیکن وہ رکھ کر ملا تھا اور پھر اسے وہی آدمی نظر آیا جس سے اس کوٹھی کے قریب ملاقات ہوئی تھی اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا نعیم بھوکلاہٹ میں اس کے ساتھی کا تفصیلی جائدہ نہ لے سکا اوہ بڑے بھائی مکانوں کا دلال خاپتہ ہوا بولا ڈھونٹے ڈھونٹے تھک گیا نعیم کا دل شدت سے دھرکنے لگا حالکہ پچھلے دن اس نے اس سے الٹی تصویر کا تذکرہ نہیں کیا تھا کیوں نعیم جی کڑا کر کے اسے گھورنے لگا خفا کیوں ہوتے ہیں جناب کیا میں نے کوئی وستاقی کی ہے میں سلکوں پر اس طرح پکارا جانا پسند نہیں کرتا نعیم کا لہجہ غسیلہ تھا معاف کیجئے گا جناب دلال کے ساتھی نے مودبانہ لہجے میں کہا واقعی یہ بڑی بدتمیدی ہے کہ کتھی شریف آدمی کو اس طرح گلی کوچوں میں آواز دی جائے لیکن مجبوری اب نعیم نے اسے غور سے دیکھا یہ ایک بھاری بھرکم اور شاندار آدمی تھا قیمتی لباس اور اونلیوں میں پڑی ہوئی انگشتریوں سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی خوشحال آدمی ہے نعیم نے متیرانہ انداز میں پل کے جھپکائیں اور آہستہ سے بولا میں نہیں سمجھا میں آپ کے قدموں پر سجدہ کرنا چاہتا ہوں بھاری بھرکم آدمی نے گلوگی رواز میں کہا اگر ان کا بیان صحیح تھا اس کا اشارہ مکانوں کے دلال کی طرف تھا کیا مطلب نعیم اور زیادہ بھکڑا گیا یا نہیں کیا ہم بیٹھ نہیں سکتے شاندار آدمی بولا ارے ہاں آئیے آئیے جناب نورویز میں بیٹھیں گے دلال جلدی سے بولا وہ گلی سے پھر سڑک پر آ گئے نعیم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا شروع ہونے والا ہے اس نے اس کے قدموں پر سجدہ کرنے کی خواہش کیوں ظاہر کی تھی نورویز ایک اوسط درجے کا ریسٹورن تھا دلال نے ایک میز منتخب کی جس کے قریب کی میزیں خالی پڑی تھی وہ بیٹھ گئے نعیم نے کہا آپ لوگ مجھے الجن میں کیوں مبتلا کر رہے ہیں اچھا تو اب میں چلوں جناب دلال یک بیک اٹھتا ہوا بولا نعیم بیٹھو بیٹھو اس کے ساتھی نے کہا مگر دلال نے کچھ ایسے ادھر پیش کیے کہ ساتھی زیادہ زور نہ دے سکا اس کے چلے جانے پر اس نے نعیم سے کہا آپ نے میری سعیدہ کو دیکھا ہے آپ کی سعیدہ نعیم نے متیرانہ لہجے میں دھورایا ہاں میری سعیدہ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا نعیم نے اس کی آنکھوں میں آسوں کی لرزش دیکھی اور متیر رہ گیا کچھ دیر خاموش رہ کر اس نے پوچھا کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کو اس کی کوٹھی میں انٹرویو کے لیے طلب کیا گیا تھا جی ہاں آپ کو معلوم کیسے ہوا تھا کہ ڈاکٹر سعیدہ کو کسی آدمی کی ضرورت ہے کسی چائے خانے میں دو آدمیوں کے درمیان گفتو کو سن کر اوہ بلکل وہی بلکل وہی وہ آدمی بر بر آیا کیا مطلب اس کی روح بیچین ہے اس کی روح بیچین ہے میرے خدا میں کیا کروں اس آدمی نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا نعیم کی الجھن اور بڑھ گئی دفتر اس نے ناخوجگوار لہجے میں کہا ایک مجبور آدمی کا مذائخہ اولانا اچھی بات تو نہیں مسٹر پہلے مجھے اس امارت میں بلا کر بے وقوع بنایا گیا خواب آپ پتہ نہیں کس مقصد کے تحت مجھے یہاں لائے ہیں مجھے معاف کر دو میرے دوست میں بھی ایک مجبور آدمی ہوں اجنبی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا ایک بدنصیب آدمی یہ رہا میرا کارڈ پرنس ایچ توقیر سی بی آئی کیا نعیم بھکلا کر کھڑا ہو گیا یہ تو بہت مشہور آدمی تھا پولو کا نامور کھلاری اور شہر کا ایک بڑا دولت مند بیٹھو دوست میں تمہیں دوست کہہ رہا ہوں کیونکہ میری سعیدہ کیوں نے تمہیں منتخب کیا تھا نعیم بیٹھ گیا اور کامتے ہوئی آواز میں بولا آپ کیا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم وہ عمارت خرید لو نعیم حق کا بکہ رہ گیا وہ اس عمارت کو خرید لے اس کا دل چاہا کہ وہ پاگلوں کی طرح کہقے لگائے کرنل فریدی کے سامنے جائے واردات کی تصویریں بکھری ہوئی تھی اور حمید دور بیٹھا اس انداز میں پائپ کے کش لے رہا تھا جیسے بالکل ہی فارغ البال ہو کر بیٹھا ہو سنو دوستن فریدی سر اٹھائے بغیر بولا میں کچھ نہیں سننا چاہتا حمید کسی ردی بچے کی طرح سر ہلا کر بولا میں ایسے گھدوں کے مطالق کچھ نہیں سننا چاہتا جنہیں شریفوں کی طرح مرنا بھی نہ آتا ہو میں کہتا ہوں سر کے بل کھڑے ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی تو میں چین سے بیٹھے نہیں دیکھنا چاہتے فریدی مسکرائا میں کہتا ہوں پاگل تھا لیکن کسی پاگل کی کھوپڑی سے رائفل کی گونی کا نکلنا پاگل پر نہیں ہو سکتا جبکہ خودکشی بھی نہ ثابت کی جا سکی ہو اس کی کھوپڑی نیچے تھی حمید جھلا کر بولا اور دیواریں ساتھ فٹ اوچھی ہیں پھر گولی کہاں سے آئی تھی کسی نے فائر کی آواز بھی نہیں سنی تھی اور دیوار میں بھی کہیں سراخ نہیں ہے فریدی مسکرائا تو اس میں خوش ہونے کی کیا بات ہے فریدی پھر تصویر کی طرف متوجہ ہو گیا اور حمید چھت کی طرف دیکھ کر بڑھ بڑھانے لگا یا خدا اگر وہ کوئی غیبی گولی رہی ہو تو تو ہی بتا دے کیوں بکواز کر رہے ہو پھر کیا کروں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں ٹھہرو فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا وحید منشن کی پشت پر ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت ہے جس کا کچھ حصہ استعمال کے قابل ہے اسی قابل استعمال حصے میں ایک بڑا آدمی رہتا ہے اور وہ بڑا آدمی سر وحید کا قاتل ہو سکتا ہے حمید بول پڑا پھر بکواز کی فریدی جھنچلا گیا وزبوڑے آدمی سے جان پہچان پیدا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ کہ تم ایرگن لے کر اس کے بے ترتیب باغ میں شکار کھیلنا شروع کر دو لیکن اس سے جان پہچان پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے وہ ہے کون ایک جھکی ریٹائرڈ ماہر آثار قدیمہ کسی زمانے میں شعبہ آثار قدیمہ کا ایک آفیسر تھا اور اب خود بھی دیکھنے کی چیز بن کر رہ گیا ہوگا حمید نے تلخ سی مسکراہت کے ساتھ کہا جاؤ فریدی نے کہا اور پھر تصویر کی طرف متوجہ ہو گیا وہ ایک کاغذ پر ہنسے بھی لکھ کر کاٹا جا رہا تھا ایک بات اور حمید اٹھتا ہوا بولا کیا اس سے کسی مسئلے پر شریفوں کی طرح گفتگو نہیں کی جا سکتی کہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ وہ جھکی ہے میری خواہش ہے کہ تم اس سے کسی طرح دوستی بیدا کرو ایسی دوستی کہ تمہارے وقت کا کچھ حصہ اس کے ساتھ بھی گدرنے لگے بھئی بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ مجھے چڑیا گھر کے کسی ایسے کٹھیرے میں بند کرا دیں جہاں آس پاس دو چار سال خوردہ بندر بھی ہوں میں نہیں سمجھ سکتا کہ آخر آپ برائے راست تفتیش کرنے کے بجائے آرے ترچے راستی کیوں اختیار کرتے ہیں وقتی ضرورت فریدی نے خوشک لہجے میں کہا دفاع داؤ پھر دفتر مسکرا کر بولا تمہیں حفسوس نہیں ہوگا لیکن ٹھے رو مقصد بھوڑے کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا اور ہاں وہ خود کو ایک کہنا مشک شاعر بھی سمجھتا ہے مرہ بے موت حمید کی آواز بھرا گئی بیٹھ جاؤ فریدی نے ہاتھ ہلا کر کہا حالات ہی ایسے ہیں کہ مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا برائے راست پوچھ گشت سے کوئی نتیجہ نہیں برامت ہو سکتا اس پر یقین رکھو کہ گولی اسی ٹوٹی پھوٹی عمارت کی طرف سے آئی تھی کیسے ممکن ہے کیا دیوار توڑ کر آئی ہوگی آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ کہیں یہ تھی نشانات نہیں ملے جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہ دیوار پر چڑھا ہوگا اچھا یہی بتاؤ کہ سر کے بل کیوں کھڑا ہوا کرتا تھا پیروں کے بل کھڑے ہونے سے سر میں درد ہو جائے کرتا تھا حمید جھنجلا گیا آخر آپ اس کے پاگلپن کو اتنی حمید کیوں دے رہے ہیں کیا سر کے بل کھڑے ہونے سے کھوپری میں سراغ ہو گیا ہوگا میں یہی سوچ رہا ہوں پتہ نہیں کیوں سوچ رہی میں کہتا ہوں کسی نے اس کے پاگلپن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے خاندان ہی کہ کسی فرق نے ایسا کیا ہو اسے اس وقت گولی مار دی ہو جب وہ عادت کے مطابق سر کے بل کھڑا ہونے تیسری چھت پر گیا ہو نشانات مٹا دی ہوں اور تیسری چھت کی کنجی اسی کے پاس رہتی تھی کفل کی دوسری کنجی بھی بنوائی جا سکتی ہے میرا خیال ہے کہ کوئی پہلے ہی سے وہاں چھپا رہا ہوگا اس کے لیے دو آدمیوں کی ضرورت پوش آئے گی ایک وہ جو وہاں پہلے جا کر چھپ جائے اور دوسرا جو اس کے وہاں پہنچ جانے پر دوبارہ دروازہ مقفل کر دے چلیے دو ہی صحیح اور وہ گھر ہی کے لوگ ہو سکتے ہیں انہیں دیجئے اس میں ہمارا کیا نقصان ہے لیکن میں فلحال صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ سر وحید کو اس کوٹی پھوٹی عمارت سے کیوں اتنی دلچسپی تھی اوہ تو آپ کو اس کے اس طرح مر جانے کی پرواہ نہیں ہے بے دکی باتیں نہ کرو جہاں وہ سر کے بل خڑا ہوتا تھا وہیں دیوار میں ایک سراغ بھی موجود ہے مجھے تو نہیں نظر آیا تھا حمید برا سامو بنا کر بولا سر کے بل خڑے ہو کر دیکھو نظر نہ آئے تو مجھے گوری مار دینا فریدی نے کہا میں سچ پش کھڑا ہو جاؤں گا حمید نے دھمکی دی وہ ایک مقصود جگہ سر کے بل خڑا ہوتا تھا دیوار کا سراغ اس کی آنکھوں سے صرف چینج کے فاصلے پر ہوتا تھا میں کہتا ہوں مجھے کہیں بھی کوئی سراغ نہیں دکھائی دیا تھا اگر تم اسی جگہ سر کے بل خڑے ہو جاؤ جہاں وہ کھڑا ہوتا تھا تو سراغ ضرور نظر آئے گا اوہ حمید نے پل کے جھپکائیں کوئی میکنزم خیر اکل تو آئی دیر ہی سے سہی فریدی کو اسی کی پشت سے ٹکتا ہوا بولا ہاں میکنزم اس جگہ دباؤ پڑنے سے دیوار میں چھت کی سطح سے ایک تین انچ چوچی اور چار انچ چوڑی خلا پیدا ہو جاتی ہے اب گاؤ وہ سر کے بل خڑا ہونا بے مقصد تو نہیں ہو سکتا اب تو بہت کچھ سوچنا پڑے گا یعنی کہ وہ پچھلے دس سال سے وہاں بلا ناغا سر کے بل کھڑا ہوتا آیا تھا حمید کسی سوچ میں پڑ گیا فیلحال اس چکر میں نہ پڑو اچھا تو وہ مہر اثار قدیمہ اس کا نام نسرت ہے سر وحید کے قتل سے ایک دن پہلے اس نے ہمارے میکنے کو متعلق کیا تھا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے یعنی نسرت کی زندگی ہاں آخر کس بنا پر اسے یہ خیال پیدا ہوا تھا کچھ نامعلوم آدمی اکثر خوامخہ اس سے جھگڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا خیال ہے کہ وہ دراصل اسے قتل کر دینے کا بہانہ تلاش کر رہے ہیں کہیں وہ مجھے بھی ان لوگوں میں سے نہ سمجھ لے ظاہر ہے کہ میں اس کے باغ میں ائرگن چلاوں گا اس کی اجادت حاصل کیے بغیر یہی تو معلوم کرنا ہے کہ اس کی شکایت میں کہاں تک صداقت ہے جبکہ اس کے بجائے سروعید قتل کر دیا گیا مگر فائر کی آواز کسی نے بھی نہیں سنی تھی فائر نسرت کی عمارت ہی سے کیا جا سکا ہوگا اور اس کے لیے ایک مخصوص جگہ استعمال کی گئی ہوگی ورنہ اس چھوٹے سے سراخ سے گولی کا گزر کر ٹھیک پیشانی پر بیٹھنا ناممکن ہو جاتا ہے فائر کی آواز ضروری نہیں ہو سکتا ہے رائیفل سے سائلنٹر اٹیچ رہا ہو ہمیں تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا پھر سر ہلاتا ہوا اٹھ گیا میں وہ عمارت خرید لوں ہستا رہا اور بولا خواہ آپ جانتے ہیں جناب میں وہاں ملازمت کے لیے گیا تھا تو اس سے کیا اگر میں اس عمارت کو خریدنی کی حیثیت رکھتا اوہ تم غلط سمجھے دوست میں تمہیں کیسے سمجھاؤں یہ ایک لمبی کہانی ہے سعیدہ کی ایو بے چین ہے میں اسے کیسے سکون بکشوں میرے خدا وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر خاموش ہو گیا تھوڑی دیر تک اسی طرح بیٹھا رہا پھر طویل سانس لے کر بولا سعیدہ کی ورثہ و عمارت میرے ہاتھ کبھی فروغ نہ کریں گے وہ مجھ سے خار کھاتے ہیں میرا نام درمیان میں آتے ہی بھڑک اٹھیں گے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسے تمہارے نام سے خریدہ جائے تم ہی سودا کرو آپ میری بجائے کسی دوسرے سے بھی یہ کام لے سکتے ہیں اوہ مگر پھر سعیدہ کے رونے تمہیں کیوں منتخد کیا تھا ارے حالات میں کتنی مشابت ہے اس آدمی نے بھی یہی بتایا تھا کہ کسی چائے خانے ہی میں اس نے بھی اس ملازمت کا تذکرہ سن کر عرضی دی تھی میری مراد اس آدمی سے ہے جس کی موجودگی میں سعیدہ کا ہارٹ فیل ہوا تھا سنو دوست سعیدہ بھی مجھے بہت چاہتی تھی ایک بڑی جائدات کی تنہا مالک تھی اس لیے اس کے عزہ نے چاہا کہ وہ خاندان ہی میں شادی کرے لیکن سعیدہ کو اس پر آمادہ نہ کر سکے وہ مجھ سے وعدہ کر چکی تھی پھر شادی سے ایک ہفتہ پہلے مجھے بدنصیبی نے آواز دی ایک ہفتہ پہلے اس کی آواز بھر آ گئی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے مو چھپا لیا نعیم خاموش بیٹھا رہا عمر توقیم نے نہ تو چہرے سے ہاتھی ہٹایا اور نہ کچھ بولا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اسی حالت میں سو گیا ہو کچھ دیر بعد نعیم خامو خان کھانسنے لگا شاید اس طرح وہ اسے متوجہ کرنا چاہتا تھا خانسی کا نتیجہ خاتر خواہ نکلا کوئر نے چونک کر اسی طرح آنکھیں ملی جیسے سچ مجھ سوتا رہا ہو تو ماف کرنا اس کے ہوتوں پر شرمندہ سی مسکراہت تھی میں اسی طرح بھول جاتا ہوں اسی طرح خالیون ذہن ہو جاتا ہوں کتنی عذیتوں میں مختلا ہوں خدا مجھ پر رحم کرے ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا شادی سے ایک ہفتہ پہلے نعیم نے اس کا ادھورا جملہ یاد دلایا شادی سے ایک ہفتہ پہلے وہ مر گئی اور میں آج بھی اسے تسلیم کرنے پر تیار نہیں کہ اس کی موت قدرتی تھی کیا ڈاکٹروں کو رشوت دے کر اسے ہارٹ فینئر کا کیس نہیں بنایا جا سکتا تھا میں کبھی نہ تسلیم کروں گا آہ پھر کیا بتاؤں کہ اس وقت سے میرے دن اور رات کیسے گزر رہی ہیں میں خود بھی کوئی مفلس آدمی نہیں ہوں کہ مجھے سعیدہ کی جائدات کی خواہش ہوتی اس کی جائدات میری دولت کا پچاسوہ حصہ بھی نہیں تھی مگر اس کے خاندان والے وہ پھر خاموش ہو کر کچھ جو سوچنے لگا لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر سعیدہ کی عزا وہ عمارت فروغ تھی کر دیں تیار ہیں بیچنے پر مگر میرے ہاتھ نہیں فروغ کریں گے سعیدہ کے سوتیلے چچا کو اس کا ترکہ پہنچا ہے وہی مالک ہے اس عمارت کے تیس ہزار تک دام لگ چکے ہیں لیکن وہ چالیس مانگ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اسے پورے چالیس ہزار ادا کر کے ملکیت کے کاغذات پر اپنا نام چاہوالو نہیں سوچ میں پڑ گیا کہ صبح تک اسے خدشہ تھا کہ وہ اپنے فلیٹ سے نکال پھیکا جائے گا لیکن اس وقت چالیس ہزار کی عمارت کے سعودے کی بات ہو رہی تھی اچھا تو پھر کیا مجھے وہاں رہنا بھی پڑے گا اس نے پوچھا ملکیت ہی تمہاری ہوگی پرنس توقیر مسکرایا مگر آپ کو اس سے کیا فائدہ جب چاہوں گا اس کے درو دیوار سے لپٹ کر رو سکوں گا توقیر کی آواز گلو گیر ہو گئی میں ان کا دل چاہا کہ بیتہا شاہنس پڑے لیکن اس نے بڑی خودصورتی سے اپنی قہقے کا گلہ گھونٹ دیا ویسے یہ سودا برا نہیں تھا مگر فلیٹ کا کرایا ادا کیا بغیر جان کیسے بچ تھی وہ اپنا سامان وہاں سے کیسے لاسکتا اپنی بہتری چیزیں اسے بہت عزیز تھی خیر تو پھر مجھے وہاں چوکیدار کی حیثیت سے رہنا پڑے گا لائن نے کچھ دیر بعد پوچھا اوہ چوکیدار کیوں آپ کو عمارت میری نام سے خریدیں گے لیکن ظاہر ہے کہ میں اس کا مالک تو نہیں ہو جاؤں گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں اس عمارت میں مالک کی حیثیت سے رہوں گا بلا شبہ اور کلرکی کروں گا کتنی مضائقہ خیز بات ہے نعیم مسکرایا قطعی مضائقہ خیز بات ہے مگر تم کیا کیوں کرو گے پہلے ہی ارز کر چکا ہوں کہ نہ میں کوئی پرنس ہوں اور نہ ساہوکار پرنس توقیر کچھ سوچنے لگا پھر مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا اچھی بات ہے تم چوکیدار کی حیثیت سے رہنا لیکن تمہاری تنخواہ کم از کم ایک ہزار روپے مہانہ ہوگی تاکہ تم کسی بحیثیت چوکیدار کی طرح زندگی بسر کر سکو نعیم کا دل دھڑکنے لگا اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا مگر کیوں اس نے سوچا کیا صرف اتنی سی بات کے لیے کہ وہ اس کی انجہانی قسم کی محبوبہ کا مکان تھا اتنی ذرا سی بات کے لیے چالیس ہزار یک مشت اور ہزار روپے مہانہ وہ لیلہ مجنم کے دور کا آدمی نہیں تھا اس نے بیسویں صدی میں جنم لیا تھا اس لیے اس قسم کا عشق اس کے حلق سے نہ اتر سکا دفتر اسے اس عورت کی گفتگو یاد آ گئی اور اس نے مسکرا کر کہا کیا یہ ڈاکٹر سعیدہ زندگی میں بھی بہکی بہکی باتیں کرتی تھی کیوں میں نہیں سمجھا مجھ سے انٹریویو میں سب سے پہلے پوچھا گیا تھا کہ میرے کان چھوٹے بڑے کیوں ہیں پرنس توقیر ہنس پڑا اوہ خودہ کی پناہ بلکل گئی اس نے کہا وہ بڑی ستم ضریف تھی بے حد ارے ہر ایک کو اگلیوں پر نچاتی تھی مگر کیا مر جانے کے بعد آدمی کی روح پر جسمانی زندگی کی پرچھائیاں پڑتی رہتی ہیں پوچھنے کا انداز بلکل بچکانہ تھا جیسے کسی ننے سے بچے نے اپنے دادا جان سے سوال کیا ہو نائم کچھ نہ بولا لیکن وہ اسی عمارت کے مطالق سوچے جا رہا تھا تو کیا وہ سچ مچ کوئی روح تھی روح کیسے یقین کر لیا جائے تو فولٹی تصویر اس کا دل چاہا کہ وہ پرنس سے بھی اس کا تذکرہ کرے لیکن پھر حمد نہ پڑی کیونکہ پرنس کسی قاتل کی تلاش میں تھی اور پرنس کی تلاش اسی طرح کامیاب ہوتی ہے کہ وہ مطالقہ یا مشتبہ آدمی کی پرچھائیوں پر بھی نظر رکھے ہاں تو پھر میں سمجھوں کہ آپ تیار ہیں اب بلکل مگر یعنی کہ فی الحال یہ تین سو رکھئے پرنس نے دس دس کے تیس نوٹ میز پر رکھے تھے اور کرسی کی پچھ سے ٹک کرچھت کی طرف دیکھنے لگا اس کے چہرے سے ایسی ہی تھکن ظاہر ہو رہی تھی جیسے گھنٹوں پولوں کھیلنے کے بعد ابھی ابھی گھوڑے کی زین چھوڑی ہو نوٹ میز ہی پر پڑے رہے کیونکہ الٹی تصویر نعیم کے ذہن میں بڑی تیزی سے گردش کر رہی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ اپنی گردن تو نہیں پھسا رہا کہیں یہ کسی قسم کی سادش نہ ہو لیکن لیکن فلیٹ کا کرایا پتھانچو کی دار دیکھا جائے گا اس نے لاپروائی سے گردن جھٹک دی دفتن پرنس ندامت آمیز انداز میں ہسنے لگا دیکھو دوست تم مجھے پرلے سرے کا احمق سمجھ رہے ہوگے کیا میں بالکل گھدہ نہیں معلوم ہوتا ارے ہو 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 نہیں ہوت سکوڑ کر ہسا آپ کیا فرما رہے ہیں جناب نہیں یہ سوفیدت حماقت ہی ہے لیکن میں اپنے دل کو کیا کروں کاش تم میری جگہ ہوتے اور میری بیبسی کا اندازہ اسی طرح لگا سکتے ذہن کہتا ہے کہ تم گھدے ہو لیکن دل خائد دل کو کیا کروں یہ بعض اوقات آدمی کو دو کوڑی کا بھی نہیں رکھتا آپ خوامخہ پریشان ہو رہے ہیں جناب نئیم نے جلدی سے کہا اس کا ذہن الٹی تصویر سے ہٹ کر دس دس کے تیس نوٹوں پر جم گیا سعیدہ کی سوتیری چچا کا پتہ پرنس اس کے آگے ایک ویڈرٹنگ کارڈ پھیکتا ہوا اڑ گیا وحید وینشن کی پشت پر آبادی نہیں تھی صرف دو چار امارتوں کے کھندر اپنے شاندار ماضی کی یاد میں بسورتے نظر آتے تھے اور پھر ان کے قریب ہی سے ہرے بھرے کھیتوں کا سلسلہ پھیلتا چلا گیا تھا کیپٹن حمید اس امارت کے قریب رگ گیا جس کا پتہ فریدی نے دیا تھا کار اس نے بستی ہی میں چھوڑ دی تھی اور یہاں تک پیدل آیا تھا اس امارت کا رہائشی حصہ کھیتوں کی جانت تھا اور کھندر وحید مینشن کی پشت پر تھے رہائشی حصہ کے سامنے ایک بے ترتیب باغ تھا جس میں عام جامن اور شہتوت کے متعدد درخت تھے بعض پھولدار خدرو جھاریوں بھی تھی جن کی اگر سلیگے سے مرمت کی جاتی تو بدرما نامعلوم ہوتی حمید کندے سے ایرگن اتارتا ہوا باگ میں بستا چلا گیا پرندے تو بکسرت تھے لیکن مقصد انہیں ٹھکانے لگانا تو نہیں تھا وہ درد رنگ کی پتیوں پر نشانہ لگانے لگا ساتھ ہی کنکھیوں سے برامدے کی طرف بھی دیکھتا جاتا تھا کہ کب کوئی کھٹکنہ بڑا نکلتا ہے اور کب اسے اپنی ادھاکاری کے جوہر دکھانے پڑتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بھوکلاہٹ میں وہ بندوق کی نال ہی چبا جائے گا کیونکہ برامدے سے تو چاند تنو ہو رہا تھا یعنی وہ کسی جھکی بڑے کی شفاپ چندیا کی بجائے ایک چاند سا چہرہ تھا بڑی دلکش عورت تھی عمر پچیس اور تیس کے درمیان رہی ہوگی پہلے تو اس کے ہونٹ مذیرانہ انداز میں کھلے اور پھر جب حمید اس سے لاپرواہ ہو کر فائر پر فائر کرتا ہی چلا گیا تو وہ بڑے غسیل انداز میں برامدے سے نیچے اتری اے مسٹر کانپتی ہوئی سی سویلی آواز حمید کے کانوں سے ٹکرائی اور وہ خواں مخواں اسی طرح اچھل پڑا جیسے اے مسٹر کی صدا اس کے سر پر ہتوڑے کی طرح پڑی ہو آپ کیا کر رہی ہیں گولیریہ مار رہا ہوں شرم ہی آتی گولیریہ ایسی شرمناک تو نہیں ہوتی دماغ تو ٹھیک ہے یا نہیں میرا دماغ تو ٹھیک ہی ہے حمید نے لاپروائی سے کہا اور پھر درختوں پر نظر دورانے لگا اری عورت زیادہ غضبناک ہو کر بولی کیا دھکے دلوا کر نکلوانا پڑے گا تو آپ خفا کیوں ہوتی ہیں صرف تین گولیریہ مار رولا عورت نچلا ہوت داتوں میں دبائے ہوئے اسے گھور رہی تھی پھر دفتر حمید نے اس کے چہرے پر نرمی کے اثار پائے مگر یہ طریقہ اتنا بھونڈا ہے کہ آپ اجادت حاصل کیے بغیر دوسروں کے باغوں میں نشانہ بازی کرتے ہیں اس نے کہا اور پھر گولیریہ ہو سکتا ہے میں نے غلطی کیوں لیکن آپ گولیریوں کی طرف سے بڑا کیوں مان رہی ہیں حمید نے بھی چڑچڑے پن کا مظاہرہ کیا اور عورت کو ہنسی آگئی اس نے ایک بار پھر اسے نیچے سے اوپر تک بھور کر دیکھا اور بولی بڑے نکچڑی معلوم ہوتے ہو میں نہیں جانتا کہ نکچڑا کسے کہتے ہیں اس لیے نہ اس پر خوشی ظاہر کر سکتا ہوں اور نہ برا مان سکتا ہوں دلچسپ عورت نے چاروں طرف دیکھ کر تھنڈی ساز بھری دلچسپ معلوم ہوتی ہو ادھر آنی کا اصل مقصد بتاؤ گولیریوں کا شکار حمید نے متیرانہ انداز نپل کی جھپکائیں آخر گولیریوں کا شکار کر کی کیا کرو گے کس کا مائنگی کباب توبہ عورت نے برا سا مو بنایا چھ اسے اپکائیس ہی آئی تھی ہمیں پھر درختوں پر گولیریوں تلاش کرنے لگا تم گولیریوں کی کباب کھاتی ہو میں نہیں کھاتا بھوکے سے اپنی پاپا کو کھلاؤں گا حمید نے بڑی سنجید کی سے کہا کیوں پہلے امو کا گوشتیں کھلایا تھا مگر کامیابی نہیں ہوئی اب ایک آدمی نے بتایا ہے کہ گولیری کے کباب کھلاو تمہاری باتیں میں ہی سمجھ بھی نہیں آتی ارے ہو آپ سے تم پر آگئی کمال ہے میرا خیال ہے کہ ہماری ملاقات کی مدت اتنی بے تکلفی کی اجازت نہیں جیتی اور یہ شرافت ہے کہ آپ بغیر اجازت ہمارے باغ میں گھس آئے گی اس کے لیے میں معافی مانگ لوں گا تو میں بھی بے تکلفی کیلئے معافی مانگ لوں گی آپ کیوں میرے پیچھے بڑھ گئی ہیں ارے واہ عورت مکھول کر رہ گئی پھر ہس پڑی حمید ہو پر یہ ہوتوں میں کچھ بڑھ بڑھاتا ہوا واپسی کے لیے مڑا ارے نہیں ماری اگلیریاں مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا مگر ٹھہریے خیر کچھ نہیں لیکن حمید آخر نکالے ہوئے اس کی طرف مڑا آخر آپ نے اپنی پاپا کو لوں کا گوشت کون کھلایا تھا تاکہ وہ بلکل پاگل ہو جائے آپ سے مطلب عورت خاص پر بیٹھ گئی وہ متیر نظر آ رہی تھی اور شاید اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ حمید غیر سنجیدہ تو نہیں ہے مگر کیوں اس نے پوچھا میں آپ کو اپنی نجی معاملات میں شریک کیوں کروں کیا حرج ہے شاید وہ حمید کو بدھو سمجھی تھی اچھی بات ہے اگر کوئی حرج نہیں تو آپ ہی کوئی آسان سی تدبیر بتائیے حمید تھنڈی ساس لے کر بولا گھر والے مجھے احمق سمجھتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ ان کے باپ بھی پاگل ہی ہو کر مرے تھے لیکن وہ کسی طرح پاگل ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ارے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ مر جائیں عورت کا وہ پھر کھو گیا کیوں نہ چاہوں وہ مجھے بکریاں نہیں پالنے دیتے عورت پھر ہس پڑی آپ میرا مذائقہ اڑا رہی ہیں حمید نے کسی چرچڑے بچے کی طرح پیر پٹھے صرف اتنی سی بات پر کہ وہ آپ کو بکریاں نہیں پالنے دیتے آپ چاہتے ہیں کہ وہ پاگل ہو جائیں مر جائیں کتنی عجیب بات ہے کیا آپ سنجیدہ ہیں قطعی رنجیدہ نہیں ہوں رنجیدہ نہیں سنجیدہ عورت نے تسیح کی میں قطعی سنجیدہ ہوں آپ مجھے شکار بھی کرنے دیں گی یا باتوں ہی میں الجائے رکھیں گی گلیریوں کے کباب سے کوئی پاگل نہیں ہو سکتا عورت بولی وہ تو دمے کے مریضے کو بھی کھلائے جاتے ہیں میں نہیں سنا ہے تو کیا گلیری کے کباب بیکار ثابت ہوں گے میں نے تو نہیں سنا کہ وہ اس قسم کی چیزوں کیلئے استعمال ہوتی ہوں البتہ اللو کا گوشت وہ تو بالکل ہی بقواہ ثابت ہوا البتہ اسے کھلا کر میں خود کو بالکل اللو محسوس کرتا رہا ہوں سنا ہے کہ اللو کی روم زبا کرنے والے کے گرد ہمیشہ منڈلاتی رہتی ہے آپ شاعر تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کی حمید نے حیرت ظاہر کی کچھ نہیں بس یوں ہی اور جلدی جلدی فوراً اس جھاڑی میں چھپ جائیے فوراً بلٹ کر اسے ایک طرف دھکیلتی ہوئی بولی ویسے حمید نے بھی قدموں کی آہات سنی تھی کہ کیوں اس نے بھوکلاہت کی ایکٹنگ کی چلو عورت نے اسے جھاڑیوں میں دھکیلتے ہوئے کہا چھپے رہنا خمید اپنی خوپری سے ہلا رہا تھا پھر اس نے وہاں چھپے ہوئے آنے والے کو دیکھا یہ ایک بڑا اور پستا قد آدمی تھا شیروانی کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور دھانے کے گوشے سے پان کی سرخی دونوں جانب کی جھڑیوں میں پھسل آئی تھی بال بے ترتیب تھے اوی ڈیئر عورت کہتی ہوئی اس کی طرف بڑھی وہ اسے دیکھ کر رک گیا تھا اور چاروں طرف مشتبہ نظروں سے دیکھ رہا تھا تم یہاں کیا کر رہی ہو ارے واہ غدل کہہ رہی تھی تم اور غدل چلو اندر چلو تو میں ایک خوش خبری سناؤں گا دیکھو ٹھے رو میں اس مصری پر غدل کہہ رہی ہوں اس نے بلند آواز میں کہا میں سفر پر جا رہی ہوں میرا انتظار کرنا مصرہ سن کر حمید نے ٹھنڈی سانس لی اور بوڑھا بولا باقواس پھر وہ دونوں برامدے کی طرف بڑھتے چلے گئے حمید سوچ رہا تھا کہ یہ کیا چکر ہے کیا وہ اس کی بینی تھی واہ کیا مصرہ انعیت کر گئی ہے مگر کتنی دلکش ہے یہ شادی کس طرح ہوئی ہوگی وہ نیایت اتمنان سے ان کی ازدواجی زندگی کے مطالق سوچنے لگا حالکہ سوچنا یہ چاہیے تھا کہ موڑے تک پہنچنے کی کیا صورت ہو کچھ دیر بعد وہ چونک پڑا کیونکہ امارت سے کسی کے چیخنے کی آوازیں آئیں تھی اس نے جھاک کر دیکھا عورت برامدے میں کھڑی چیخ رہی تھی اور بڑھا اس کی راہ روکے کھڑا تھا نہیں مجھے جانے دو میں ایک منٹ بھی اس کھندر میں نہیں رہ سکتی سمجھے مکی چوس کہیں کہ کنجوس عورت کہہ رہی تھی ارے سولے تو صحیح دیکھو میں دوسری عمارت خریدوں گا تو تم نے اب تک مجھے دھوکے میں کیوں رکھا تھا یہ کیوں کہتے تھے کہ اس کوٹی میں رہنے میں کچھ قانون دشواریاں ہیں اگر قانون دشواریاں تھی تو تم نے اسے فرق کیسے کر دیا میری بات بھی تو سنو وہ منحوس تھی بڑا ہاپتا ہوا بولا میں تمہیں وہاں کیسے رکھتا اب دیکھو اسی رقم سے کتنی شاندار کوٹی خریدتا ہوں تم کبھی کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے بس غدرے کہا کرو بس ختم بھی کرو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک ماہ کے اندر اندر کوٹی ضرور خرید لوں گا چلو اندر چلو میں نہیں جاؤں گی عورت چیخ کر بولی میرا دماغ خراب ہو رہا ہے میں کچھ دیر کھنی ہوا میں تہلنا چاہتی ہوں کیا میں بھی تہلوں بولے نے پوچھا پھر فائدہ ہی کیا ہوگا مطلب یہ کہ میں کچھ دیر تک تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی چلے جاؤ تم بعض اوقات مجھ پر زیادتی کرنے لگتی ہو جاؤ اندر ورنہ قسم کھا کر کہتی ہوں کوئے میں چھلان لگا دوں گی برہا چپ چاپ اندر چلا گیا اور عورت نے باہر سے دروازہ بولٹ کرتے ہوئے کہا ایک گھنٹے سے پہلے میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی بیڑ اپ معلوم ہوتی ہے حمید نے سوچا وہ اسی طرف آ رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے جھاڑیوں میں گھس آئی حمید سنبھل کر بیٹھ گیا وہ مو دبائے ہوئے بری طرح ہس رہی تھی حمید اپنے چہرے پر جھلاہت سے بھرپور سنجیدگی تاری کر کے بولا میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ نے مجھے اس طرح کیوں روک رکھا ہے میں تبہ پولیس کی حوالے کر دوں گی وہ یک بہ یک سنجیدہ ہو کر بولی کیوں حمید نے بھوکلاہت ظاہر کی تم کوئی چور ہو اسی طرح آپ آئیں باغوں میں گھستے پھتے ہو موقع ملے تو کوئی چیز لے بھاگیں اچھی بات ہے میں تیار ہوں دلاؤ پولیس کو تم کہا رہتی ہو پرنس کالیش کی ہوتیل میں عورت آنکھیں نکال کر بولی ادھر کیوں آئے ہو وہ وہ دیکھئے حمید کا چہرہ اتر گیا اور وہ اپنی پیشانی رگرنے لگا بولو عورت نے آنکھیں نکالی میں بتا دوں آپ خفا تو نہ ہوں گی وہ ہوتوں پر زبان پھیر رہا تھا کہو جلدی سے ہی مجھے دیر ہو رہی ہے میں آپ کو دیکھنے آیا تھا اکثر دور سے دیکھا ہے یعنی کہ تم جھوٹے ہو اپنی غدل پر اصلاح لینے آئے تھے عورت جھلائے ہوئے لہجے میں ہاتھ ہرا کر بولی مگر نصر صاحب شاگر نہیں بناتے جاؤ چلی جاؤ یہاں سے اوہ حمید نے دل ہی دل میں کہہ کے لگا کر سوچا واہ مطرمہ واہ اس طرح تو تم مجھے خود ہی دوسرا راستہ دکھا رہی ہو رہیم بھی ہو اور ہیلا جو بھی کیا آپ روشن زمین ہے حمید نے متیرانہ لہجے میں کہا ہے نا کیسے پہچانا اچھا چلو کرو میری خوش آمد شاگر تم با دوں گی وہ ملک کے سب سے بڑے شاعر ہیں تم جیسے نیجانے کتنے آتے ہیں اب جھک مار کر چلے جاتے ہیں چلو تم پر احسان کروں گی کچھ غزر زبانی بھی یاد ہوئی یا نہیں کہی اچھا تو یہ بندوق یہیں چھوڑ دو حمید بندوق زمین پر ڈال کر اڑ گیا بڑے کی بیوی ہی ساری مشکلات کا حل بن گئی تھی اس لیے وہ اسے سو فی صدی اپنا کارنامہ سمجھنے پر تیار نہیں تھا وہ عورت تو خود ہی اس سے دوستی کرنے کی خواہش مند معلوم ہوتی تھی تمہارا نام کیا ہے مطلب کے تخلص پرواز فاختی خود تو آؤ آپ کے والد ہیں حمید نے چھیڑنے کے لیے پوچھا نہیں میں ان کی والد ہوں زندہ دل بھی ہو موترما زندہ رہنے کے لیے اپنی خال پر کتنی تہیں چڑھانی پڑتی ہیں یہ اور بات ہے کہ روح کی کراہ کہکووں سے بھی چھاکتی رہے وہ اس کے ساتھ چلنے لگا برامدے میں پہنچ کر وہ پھر رک گئی اور ملک راہستہ سے بولی مروس نہ ہو جانا میں انہیں ہینڈل کر سکتی ہوں حمید نے سختی سے ہورڈ بند کر کی تفہمی اندار پھر سر کو چم بش دی وہ آگے بڑھ کا دروازہ کھولنے لگی تھی لیکن اندر پہنچتے ہی بھوچال سا آ گیا حمید کو دیکھ کر پہلے تو بھوڑے کی آکے حیرت سے پھیل گئی تھی اور پھر وہ یک بیر اپنی بیوی پر برس پڑا تھا خد ہو گئی میری خاموشی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم جو کچھ بھی چاہو کرتی پھر ہو میں کیا کرتی پھر رہی ہوں بیوی نے اسے گھوڑتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا اور اچانک ایسا معلوم ہوا جیسے کسی الیکٹرک شوک ہی نے بھوڑے کو ساکت کر دیا ہو اب اس کی پلکوں کے جھپکنے میں بیبسی کا ایسا انداز پایا جاتا تھا یہ کون ہے اس نے نحیف سی آواز بھی پوچھا میری شامت ہیں بیوی پہشانی پر ہاتھ مار کر بولی میں نہیں سمجھا شائر ہیں شاگرد بننے آئے ہیں بڑی دیر سے میری کھوپری چبا رہی ہیں کہ سفارش کر دیجئے تو کس نے بیجایا آپ کو بڑے نے حمید کو گھرتے ہوئے پوچھا بس جناب بہتوں سے تاریخ سنی تھی کئی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ سے بہتر استاذ اس چہر میں دوسرا نہیں ملے گا مگر میں شاگرد نہیں بناتا مجھے علم ہے جناب مگر میری درخواست نہ ٹھکرائیے میں اپنا اصول تو نہیں دور سکتا حمید کو اب اس گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی کیونکہ وہ کنکھیوں سے دیوار پر لٹکی ہوئی میں وعدہ کر چکی ہوں اس نے بیوی کی آواز سنی اور پھر بڑے کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گیا جو اپنا نچلا ہونٹ کچھ ایسے انداز میں چوس رہا تھا جیسے اسے نگل ہی جانا چاہتا ہو لیکن حمید اندازہ نہ کر سکا کہ وہ غصے کی علامت تھی یا ذہنی علچہوے کی خیر وہ بھرائی ہوئی سی آواز میں بولا اگر وعدہ کر چکی ہو تو ٹھیک ہے حمید نے طویل سانس لی نہیں بھوکلائے ہوا تھا اس لیے نہیں کہ پٹھان چوکیدار نے اس کا سامان فلیٹ سے نکال کر پھیک دیا تھا بلکہ بھوکلاہٹ کی وجہ یہ تھی کہ اس نے نہ صرف فلیٹ کا کرایا اس کے موہ پر پھیک مارا تھا بلکہ آج ایک ایسی عمارت میں راد گدارنے والا تھا جو شاید کبھی خواب میں بھی اسے نہ دکھائی دیتی اور وہ عمارت اسی کے نام سے خریدی گئی تھی لیکن کیا وہ عمارت آسیب زدہ تھی کیا وہ حقیقتاً ڈاکٹر سعیدہ کا بھوٹ تھا اگر یہی بات تھی تو کیا وہ سکون سے رات بثر کر سکے گا پھر وہ پرنس توکیر کے مطالق سوچنے لگا پوری عمارت سنسان پڑی تھی کیا پرنس توکیر پاگل نہیں ہے ایک مردہ عورت کے لیے چالیس ہزار روپے خرچ کر دیے اور اسے محج اس لیے ایک ہزار روپے مہانہ دے گا کہ وہ اس عمارت میں رئیسانہ تھاٹ کے ساتھ قیام کرے کیا چکر ہے اس کا اصل مقصد کیا ہو سکتا ہے اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ کور توقیر کی کہانی پر یقین کرے اگر وہ بیکار نہ ہوتا تو ان الجنوں میں کبھی نہ پھستا پھر یک بیق اسے الٹی تصویر یاد آگئی اس آدمی کی تصویر جو پرسرار حالات میں قتل کر دیا گیا تھا تصویر کا خیال آتے ہی اس کے ذہن پر انجانہ سا خوف مسلط ہو گیا نہ جانے کیوں یہ خوف سعیدہ کے بھوٹ کے خوف سے بھی زیادہ تکلیف دے ہو رہا تھا ایک دن پہلے جس آدمی کی الٹی تصویر دیکھی تھی وہی دوسرے دن مردہ پایا گیا لیکن وہ سر کے بل کیوں کھڑا ہوا تھا زائر ہے کہ اس کی موت سے اس کی الٹی تصویر کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور تھا ورنہ وہ وہاں نظر ہی کیوں آتی پھر کیا یہ امارت بھی کسی طرح اس کی موت کے سلسلے میں دیرے بحث آ سکتی ہے نہ ان کا ذہن علشتہ ہی گیا وہ سوچ رہا تھا کہ بعض قاتل اپنا جرم دوسروں کے سر تھوپنے کے لیے بہت کچھ کر گزرتے لیکن اسے پہلے ہی یہ خیال کیوں نہیں آیا تھا حالانکہ اس جنجال میں فسنے سے پہلے ہی اس نے مرنے والے کی تصویر اغبارات میں بھی دیکھ لی تھی پھر کیوں فس گیا کیا مقدر کیا مقدر اسے کسی جہنم میں جھوکنے والا ہے کلوک نے رات کے بارہ بجائے اور اس کے خیالات منتشر ہو گئے وہ اٹھا اور خوابگاہ کی طرف چل پڑا اوہ پرنس توقیر کے علاوہ اور کون ہوگا اتنی دروازہ کھول دیا مگر وہاں اسے پرنس توقیر کے بجائے وہی بھوڑا آدمی نسرت نظر آیا جس سے اس نے عمالت خریدی تھی فرمائیے جنب کیا آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں گے بھوڑے نے کہا اوہ کیوں نہیں اندر تشریف لے چلیے جنب نہیں پیچھے ہٹتا ہوا بولا وہ اسے نشست کے کمرے میں لائیا بھوڑے کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے ہچکچاہٹ کے بغیر نہیں کہہ سکتا میں بڑے الجھن میں پڑ گیا ہوں جنب آخر اس نے کہا بے تکلفی سے فرمائیے میری بیوی اس سعودے کے حق میں نہیں ہے مگر اب کیا ہوں سکتا ہے نہیں نہیرس سے کہا اوہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ امارت خالی کر دیجئے میں تو کسی طرح اسے یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ بعض قانونی گوشوائیوں کی بنا پر یہ سعودہ ہو ہی نہیں سکا لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ نہ پوچھئے تو بہتر ہے میں نہیں بتا سکوں گا اچھا چلیے آپ نے انہیں باور کرا دیا کہ سعودہ نہیں ہو سکا پھر میں تو ہر حال میں یہی مقیم رہوں گا اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہہ دیجئے گا کہ آپ کرائے پر رہتے ہیں میں نہیں سمجھ سکتا نہیں میں اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا اوہ یہ قطعی گریلو حالات ہیں تو پھر کل آپ تشریف لارہے ہیں کہاں میرے گھر پر وہاں آخر میں کیا کروں گا برا کسی سوچ میں پڑ گیا پھر بولا اوہ دوسری تدبیر بھی ہے میں اسے یہ تو بتا ہی چکا ہوں کہ سعودہ کر رہا تھا لیکن بعض قانونی گوشواریاں آ پڑی ہیں لیکن شاید خریدنے والا قرائے دار کی حیثیت سے وہاں رہ سکے آپ آ کر صرف اتنا کہہ دیجئے گا کہ امارت تاثیب زدہ معلوم ہوتی ہے آپ رات بر سو نہیں سکے پورا خاموش ہو کر مائنی خیرد انداز میں مسکر آیا تھوڑی دیر خاموش آیا پھر بولا میں آپ کا انتظار کروں گا مگر جناب میں یہ سب کچھ کیوں کروں میری سمجھ بھی نہیں آتا آپ کا نقصان کیا ہے بھئی دیکھئے اگر آپ کہیں گے کہ امارت آسیب زدہ ہے تو وہ زدی عورت اسے فروخت کی کر دینی میں آفیت سمجھے گی اور میں اس کی بک بک جھک جھک سننے سے بھی بچ جاؤں گا یہ امارت تو ویسے بھی آسیب زدہ مشہور ہے بھکواس ہے کون کہتا ہے بھوڑے نے برا سمو بنا کر کہا لوگ کہتے ہیں کہ اکثر راتوں کو انہوں نے ڈاکٹر سعیدہ کی ہمشکل ایک عورت یہاں دیکھی ہے میرے کسی دشمن نے اڑائی ہوگی یہ سرسر بھکواس ہے نہیں پھر کچھ سوچنے لگا تھوڑ گر بعد اس نے اس کا پتہ پوچھا وہ ابھی تک بھوڑے کے صحیح پتے سے واقع نہیں ہوا تھا گوش نے کئی بار سنا اور دیکھا تھا لیکن اس قدر دھیان دینے کی ضرورت نہیں محسوس کی تھی کہ وہ ذہن نشین ہو جاتا سعودہ ایک دلال کے دریئے ہوا تھا جو نسلت کو شہر کے ایک ہوتل میں لائیا تھا اور وہیں دونوں کی ملاقات ہوئی تھی خود نئیم اس کے گھر نہیں گیا تھا آپ بہت آسانی سے بھوٹ جائیں گے میرا مکان ٹھیک وحید منشن کی پشت پر واقع ہے دولت گنج میں کسی سے بھی وحید منشن کے بارے میں پوچھ لیجئے گا بہت مشہور امارت ہے بوڑے نے کہا وحید منشن دولت گنج نئیم نے متیرانہ انداز متور آیا اے وہی تو نہیں جہاں سر وحید جی ہاں جی ہاں اس حادثے کے بعد تو وہ امارت اور بھی زیادہ مشہور ہو گئی ہے بوڑے نے سر ہلا کر کہا لیکن لیکن اوہ کچھ نہیں نئیم خاموش ہو گیا بوڑہ بھی خاموش ہو گیا تھا نئیم سوچ رہا تھا کہ الٹی تصویر کا تذکرہ کس طرح چھیڑے اب تو معاملہ اور بھی زیادہ پرسرار بنتا جا رہا تھا سر وحید آپ کی کوئی عزیز تھے آخر کار اس نے پوچھا لاحول والا قوت برا برا سمع بنا کر بولا وہ کیوں میرا عزیز ہونے لگا ڈکٹر سعیدہ سے کوئی تعلق تھا نہیں صاحب بڑے نے غسلے لہجے میں کہا آخر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں بلا ہمیں اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے اوہ میں نے ہی پوچھا تھا برحال وہ آپ کا پڑوسی تو تھا ہی پھر اس سے کیا بڑا نئیم کو گھور رہا تھا اوہ کچھ نہیں بس میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کا تذکرہ ناگوار گزرا ہے عجیب آدمی آپ بھی اس نے غسلے لہجے میں کہا بھئی مجھے کیوں گرا گزرنے لگا اس کا تذکرہ رہنم میں جائے افوہ آپ پھر غلط سمجھیں سارا شہر یہ معلوم کرنے کے لئے بیچین ہے کہ وہ سر کے بل کیوں کھڑا ہوتا تھا خدرتی بات ہے اگر میں آپ سے اس کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہوں کیونکہ وہ آپ کا پڑوسی تھا ہمم تو دیکھئے بڑا اسی لئے انداز میں ہونے اٹھا کر بولا سارے شہر کو بتا دیجئے کہ وہ شہر کے ہر فرد کو گھدہ سمجھتا تھا اگر وہ سر کے بل کھڑا ہوتا تھا تو مت سمجھو کہ اس کا دماغ چل گیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ سر کے بل کھڑے ہونے میں اسے ایک کے چار نظر آتے رہی ہوں بھولا اٹھا اور الودائی سلام کیے بغیر ہی کمرے سے نکل گیا رپورٹ کرنل فریدی نے حمید کی طرف دیکھے بغیر کہا وہ اپنی تدورگاہ کی ایک میز پر جھکا ہوا خون کے کچھ نمونے ٹیسٹ کر رہا تھا حمید کی نگاہ دیوار کی گھڑی پر جمع ہوئی تھی جس میں ابھی ابھی سارے بارہ بجے تھے رپورٹ صرف دھورائی نہیں جاتی بلکہ سنی بھی جاتی ہے ہمیں اپری ہونٹ بھیج کر بولا میں سن رہا ہوں گلیری کے کباب حاضر ہیں اور آپ کے علاوہ دنیا میں ایسا اور کون ہے جیسے میں باپ کہہ سکوں کیا بکواس شروع کر دی جواب میں بکواس نے تفصیل اختیار کر لی اور بالاخر حمید نے اسے بتایا کہ نسرت نے اسے اپنا شاگرد بنا لیا ہے اور اس نے استاذ ذوق کی یہ غزل اسلہ کے لیے پیش کی ہے جس کے پورے پورے مسے نسرت میں بدل دیئے ہیں ہمیں تو گویا اب تم وہاں اپنا کچھ وقت گدار سکوگے سارے لگی وہیں گدر سکتی ہے حمید نے تھنڈی سانس لے کر کہا ٹھیک ہے اور کچھ بہت کچھ والی دلکش عورت ہے بڑے کے جھکی پن سے تنگ آ کر اس نے اسے شاگردوں کے حوالے کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے مجھ سے کہہ رہی تھی دو چار اور لاؤ دونوں کے درمیان بڑی دلچسپ جنگ ہوتی ہے کی میں بھی جنگ ہوئی تھی کتہ ہی ہوئی تھی اور اسی جنگ کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ وہ کوئی مفرس آدمی نہیں ہے اچھا فریدی ٹیسٹ ٹیوب میز پر ڈال کر سیدھا کھڑا ہو گیا وہ ایسی عمارتوں کا مالک ہے جن کے دام چالیس ہزار تک لگ سکیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس خندر میں کیوں پڑا ہوا ہے کام کی بات نمبر ایک فریدی مسکرائی ہے نہ کام کی بات چلیے کچھ تو ہوا اچھا دوسری کام کی بات ہے اس کی بیوی بکو وہ بہت ترقی آفتہ معلوم ہوتی ہے عمر زیادہ سے زیادہ 28 سال ہوگی لیکن نصرت خوسٹ ہے اگر وہ کوئی قدامت پسند عورت ہوتی تو میں یہ سمجھ لیتا کہ ان کی شادی کسی مجبوری کے تیعت ہوئی ہوگی یعنی اس میں والدین کی زبردستیوں کو بھی دخل ہو سکتا ہے لیکن وہ تو الٹرا مورڈن کسیم کی چیز ہے جو والدین کو دفر کہہ کر معاملہ ختم کر دیتی پھر عمروں کا یہ تفاوت کیا مائنجے رکھتا ہے اس فکر میں نہ پڑو ذہنی صحت کے اعتبار سے دنیا میں متعدد اقسام کے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے متعلق تم یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے لہٰذا عمر کے تفاوت پر غور کرنے کے بجائے اس معاملے میں کام کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اس الٹرا مورڈن عورت نے اس کھنڈر میں رہنا کیسے مندور کر لیا ہے جبکہ کوئی ایسی عمارت بھی موجود تھی جیسے وہ اتنی قیمت پر بیچ سکے ہاں ٹھرئے میں ایسی سوال کی طرف آ رہا تھا ہمیں سر ہلا کر بولا لیکن آپ خیر جانے دیجئے میں اب ان عمروں کے فرق کا تذکرہ نہیں چھڑوں گا شاید آپ کو اپنا مستقبل نظر آنے لگتا ہے میں کہتا ہوں جب شادی کیے بغیر گزارا نہیں تو بڑاپے میں کیوں کی جائے غیر متعلق باتیں نہ کرو فریدی برا سامو بنا کر بولا خیر ہاں تو ان دونوں کے درمیان جھگڑا اسی بات پر ہوا تھا اس نے اسے اطلاع دی تھی کہ کسی عمارت کا سعودہ چالیس ہزار میں ہو گیا ہے اس سے پہلے شاید وہ اس سے کہتا رہا تھا کہ کسی ایک نانونی دشواری کی بنا پر نہ تو وہ اس میں رہ سکتے ہیں اور نہ اسے فروغ کر سکتے ہیں لہذا اسی لیے بات بڑھ گئی جب اس نے سعودے کی خبر سنائی اور میرا خیال ہے کہ میں اس کا شاگر اجرمیوں کا داخلہ پسند کرے کیا وہ عمارت کی فروختگی کے مخالف تھی صرف اس حد تک کہ وہ اس خندر میں نہیں رہنا چاہتی لہذا جب نسرت نے اسے اتنی نان دلایا تھا کہ وہ ان چالیس ہزار روپوں سے کوئی دوسری عمارت خرید لے گا تو وہ خاموش ہو گئی تھی لیکن اس نے اس حماقت پر اعتراض تو ضرور کیا ہوگا کہ ایک عمارت بیچ کر دوسری خریدی جائے کیا وہ اسی عمارت میں نہیں رہ سکتے تھے اوہ یاد آیا بھوڑے میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ عمارت منہوس ہے اس لیے اسے فروخت کر دینا ہی مناسب ہے فریدی خاموش ہو گیا تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا پھر بولا مگر تم اتنی دیر تک کہا رہے استاد اور استانی کی کشم کشمیں پھنس کر رہ گیا تھا کیوں کیا بات تھی استاد چاہتے تھے کہ اب میں جہنم میں جاؤں لیکن استانی کا کال تھا کہ نہیں ابھی بیٹھو میں اس خندر ہی کو جنت بنا دوں گی سیرے سادے الفاظ میں گفتگو کرو ارے صاحب استاد چاہتے تھے کہ میں دفع ہو جاؤں لیکن جب بھی میں اٹھنا چاہتا استانی فرماتی ارے ایسا بھی کیا ابھی بیٹھئے استاد جذبت ہو کر کہتے جانے دو ممکن ہے کوئی کام ہو اس پر استانی مجھ سے پوچھتی کوئی کام ہے ظاہر ہے کہ میں استانی سے کیسے جھوڑ بول سکتا تھا یہی کہتا رہا ہے کہ مجھے کوئی ایسا خاص کام نہیں ہے جس کے نہ ہونے پر نقصان کا احتمال ہو آخر استاد نے جھلا کر کہا تھا کہ آپ کتنے بیکار آدمی ہیں ظاہر ہے کہ میں اس کے علاوہ اور کیا ارز کر سکتا تھا کہ باکار لوگ آدمی تو ہو سکتے لیکن شاعر نہیں ہو سکتے وہ زیادہ بگڑے تو استانی فرمکان کا جھڑا نکال بیٹھی اور خود انہی بے ہو کر بھاگنا پڑا جب وہ چلے گئے تو اس ناماکور عورت نے مجھے بھی گھر سے باہر نکال دیا وہ کیسے فریدی نے دلچسپی ظاہر کی ارے اتنا برا سا مو بنا کر کہا تھا کہ آپ بھی تشریف لے جا سکتے ہیں کہ بس مجھے ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے دو چار چپلیں جھاڑ کر تشریف لے جانے کی صدا کی ہو اوہ اصل کہانی اس کے بار شروع ہوتی ہے حمید نے سنجیدگی سے کہا اوہ تو کیا واقعی دو چار چپلیں ہیں فریدی مسکرائی ایسی قسمت کہا ہے کہ عورتوں کے ہاتھ کی مار ہی سہی نصیب تو ہو سکے حمید تھنڈی ساس لے کر بولا دوسری بات تھی میں کٹے ہوئے پتنگ کی طرح ڈگمگاتا اس جگہ پہنچا تھا جہاں گاڑی چھوڑی تھی نصر نظر آیا جو ایک ٹیکسی میں بیٹھ رہا تھا میں نے خواہ مخواہ اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگا دی چلتا رہا آخر وہ ایک امارت کے سامنے اترا اور اندر چلا گیا امارت شاندار تھی پائی باگ کی چار دیواری زیادہ اونچی نہیں ہے میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی بیرونی برامدے تک کا نظارہ کر سکتا تھا بڑے کے گھنٹی بن جانے پر ایک آدمی نے دروازہ کھولا تھا اور اسے اندر لے گیا تھا پھر تقریباً 20 منٹ بعد بڑا باہر آیا جو بہت زیادہ غصے میں معلوم ہو رہا تھا ٹیکسی اس نے رکوائے رکھی تھی ٹیکسی چل پڑی لیکن میں اس آدمی کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے بڑاوں سے گالیاں دے کر بھاگا ہو میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے وہیں ٹھہرنا چاہیے معلوم کرنا چاہیے کہ اس امارت میں کون رہتا ہے فریدی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سر کو خفیص تھی جمبش دی اور حمید نے کہا شاید دس منٹ بعد وہ آدمی پھر باہر نکلا اور پھاٹک کو مقفل کر کے سڑک پر آیا فاٹک کو مقفل کرنے کا مطلب یہی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس امارت میں تنہا ہی تھا بہر حال وہ پیدل ہی ایک طرف چل پڑا مجھے گاڑی بھی وہیں چھوڑ دینی پڑی بس اس ٹاپ تک وہ پیدل آیا اور روٹ نمبر تین کے ایک بس پر بیٹھ گیا سفر زیادہ طویل نہیں تھا ہم کیتنگ روٹ کی کراوسنگ پر اتر گئے اور پھر کچھ دور پیدل چلنے کے بعد وہ نظر پور ہاؤس کی کمپاؤنڈ میں داخل ہو گیا نظر پور ہاؤس فریدی یق بیق چونک پڑا کیوں امید نے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا کچھ نہیں کہتے رہو کیا کہوں ظاہر ہے کہ وہ اندر چلا گیا تھا کمپاؤنڈ کے اندر میں کیسے داخل ہو سکتا یہی بہت ہے فریدی کچھ سوچتا ہوا مستربانہ انداز میں بربڑایا نظر پور ہاؤس سر وحید سر وحید پھر امید کی طرف دیکھ کر دروازے کی جانے بڑھتا ہوا بولا میرے ساتھ او گھڑی اب ایک بجا رہی تھی امید کا دل چاہا کہ اچھل کر دیوار کی گھڑی ہی سے سر ٹکرا دے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی رپورڈ یق بیق اتنی آفیت سوز ہو جائے گی وہ جانتا تھا کہ فریدی نے اپنے ساتھ آنے کو اس لیے نہیں کہا تھا کہ وہ بورچی خانے میں اس کا ہاتھ بٹائے یقینی طور پر باہر جانا تھا میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا ہمیں ایک بین میں آیا اب رات کہاں دھری ہے ایک بجرا ہے فرزن دوسرا دن شروع ہو گیا فریدی نے دینے تیہ کرتے ہوئے کہا پنیچے آئے اور فریدی نے کہا فگر مت کرو ہم کسی ایسی جگہ ہرگز نہیں جائیں گے جہاں تمہاری بھوک تم پر ادھار رہے اس نے فنو پر کسی کے نمبر ڈائل کیے اور ماؤٹ پیس میں بولا ہلو ایس ایٹ منجر اوہ لیز ذرا معلوم کیجئے کیا مسٹر لکھن اپنی میز پر موجود ہیں اوہ بہتر وہ کچھ دیر خاموش رہا پھر یق برگ بولا ہلو موجود ہیں اوہ شکریہ جی نہیں بس یہی معلوم کرنا تھا انہیں تکلیف نہ دیجئے وہ ریسیور رکھ کر مڑا اور حمید کو آنے کا اشارہ کرتا ہوا رہداری کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد لنگتن کمپاؤنڈ سے باہر نکل رہی تھی ہم جنت کے باورچی خانے کی طرف تو پرواز نہیں کر رہے ہیں حمید نے بھکلائے ہوئے لہجے میں پوچھا صرف ہائی سرکل کلب تک لکھن کون ہے لکھن لکھن ہے نظرپور ہاؤس حمید داک پر داک جمع کر بولا آپ صرف اس کے نام پر دورے جا رہے ہیں لیکن میری بات پوری کب ہوئی تھی کیوں میں نے نظرپور ہاؤس کے پھاٹک پر دو آدمیوں کی گفتگو بھی سنی تھی لیکن ان میں سے ایک کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا اور دوسرا تو وہی تھا جس کا تاقب کرتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا اس کے اندر چلے جانے پر سوچ رہا تھا کہ اس کی واپسی ضروری نہیں ہو سکتی ممکن ہے یہیں رہ جائے پھر مجھے کیا کرنا چاہیے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد روشتے قدموں کی آوازیں آئیں آنے والے پھاٹکی کی طرف آ رہے تھے میں دیوار سے چپکا ہوا پیچھے کھسک گیا پھاٹک پر بھی اندھیرہ ہی تھا آنے والے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے آئے تھے اور پھاٹک پر رک گئے تھے اور اب میں ان کی گفتگو ساف سن سکتا تھا ان میں سے ایک کو کہتے سنا دیکھو دوست تم پریشان کیوں ہو پروہ مت کرو اگر تم اس بھوڑے کے گھر گئے تو تمہاری تنہائی بھی رفع ہو جائے گی ضرور جاؤ اگر تم اس کی بیوی کوئی اس سے جدہ کر سکے تو بہت بڑے انعام کے مستحق ہوگے ہو سکتا ہے کہ میں اس امارت سے تمہارے حق میں ہمیشہ کیلئے دست بردار ہو جاؤں پھر دوسری آواز نے پوچھا تھا آخر کیوں میں اس کی بیوی سے اسے جدہ کیوں کر دوں پہلی آواز کا جواب تھا آہ میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی زندگی بھی اسی طرح ویران ہو جائے جیسی میری ہوئی ہے حمید خاموش ہو گیا فریدی نے اس کے بیان پر رائے ذنی نہیں کی اچانک تھوڑی دیر بعد حمید نے پوچھا کیا یہ نسرت اور اس کی بیوی ہی کا تسکہ ہو سکتا ہے تمہارا کیا خیال ہے ایسی صورت میں جبکہ نسرت کو رخصت کر کے وہ سیدھا نظر پور ہاؤس پہنچا تھا میں اس کے علاوہ اور کیا سوچ سکتا ہوں تمہیں یقین ہے کہ دوسرا آدمی وہی تھا جس کا تاقب تم نے کیا تھا جی ہاں جب وہ روشنی میں آیا تھا تو میں نے پہلے ہی نظر میں پہچان لیا تھا ارے اے کیوں میں نے پھر اس کا تاقب اسی عمارت تک کیا تھا جہاں نسرت گیا تھا کیا وہ وہی عمارت تو نہیں تھی جس کا سودا نسرت نے کیا تھا فریدی بربر آیا خدا جانے وہ پھر خاموش ہو گئے اور لنکن سڑکو پر دورتی رہی آخر کار کچھ دیر بعد وہ ہائی سرکل نائٹ کلپ کی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے ہال زیادہ گھنہ آباد نہیں تھا متعدد میزیں بلکل خالی نظر آ رہی تھی ایک بجے کے بعد تو عموان لوگ جمتے تھے یا پھر سنیچر کی راتیں ایک بھی میز خالی دیکھنا گوارہ نہیں کرتی تھی فریدی دروازے کے قریب ہی رکھ کر میزوں کا جائزہ لینے لگا پھر ایک جانے بڑتا ہوا آہستہ سے بولا چلے آو حمید نے اسے ایک میز کے قریب رکھتے دیکھا جہاں ایک مرد دو یورشین لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا لڑکیاں قبول صورت تھی لیکن مرد جسمانی اعتبار سے بھدہ اور بد شکل تھا وہ اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے فریدی کو گھرنے لگا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو لڑکیوں کے موں بھی کھل گئے تھے اوہ کیا مطلب وہ بھرائی ہوئی آواز میں بڑھ بڑھ آیا غالباً تم نے مجھے پہچان لیا ہے مسٹر لخن پال مگر کیوں لخن گھر رہا انداز بالکل کسی کٹ کھنے کتے ہی کسا تھا کچھ بھی نہیں فریدی کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہوا بولا صرف اپنی معلومات میں کسی قدر اضافہ کرنا چاہتا ہوں حمید اس کی پشت پر کھڑا رہا فریدی نے بھی اس سے بیٹھنے کو نہیں کہا تھا اگر کہتا بھی تو اسے کھل جاتا کیونکہ پیچھے کھڑے رہ کر وہ بہ آسانی ان دونوں لڑکیوں کو اشارے کر سکتا تھا آمد کا مطلب لخن اس طرح بولا جیسے فریدی کے الفاظ اس کے کانوں تک پہنچے ہی نہ ہوں میری آمد کا مطلب ہمیشہ آمد ہی ہوتا ہے رفت نہیں فریدی مسکرائی مگر کیوں لخن نے مستربانہ انداز میں لڑکیوں کی طرف دیکھا اور پھر حمید کو گھورتے ہوئے دوبارہ فریدی کے چہرے پر نظر جمع دی حمید نے خوش اخلاقی کی مظاہرے کے طور پر بیٹھنا زیادہ پتند کرتا ہوں لخن نیپل کے جھپکائیں میں سر وحید والے کیس کی تفتیش کر رہا ہوں پھر میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں شاید آپ مجھے تھوڑی بہت اطلاع دے سکیں کتنی فضل بات ہے کرنل بھلا مجھے سر وحید سے کیا سروکار میں آج کی بات نہیں کر رہا یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب آپ اور سر وحید دونوں ٹھیکے داری کیا کرتے تھے میرے خدا اتنی پرانی بات ہو گئے تھے اسے بھی تقریباً تیس سال ہونی کو آئے سروعید کو آپ نے ان دنوں کیسا عاد نہیں پایا تھا پرلے سرے کا بے ایمان لخن برا سا مو بنا کر بولا ہم نے شرکت میں کاروبار کیا تھا اور وہ بے ایمان ثابت ہوا تھا اور زمانے میں اس کی ذہنی حالت کیسی تھی اوہ ذہنی حالت یک بیرگ لخن ہس پڑا دیر تک ہستا رہا پھر بولا اوہ آپ لوگ ذہنی حالت کی خرابی کے امکانات پر غور کر رہے ہیں سر کے بل کھڑے ہونا ذہنی صحت منگی کے علامت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب اسے ورزش کے طور پر اختیار کیا جائے لیکن کیا سروعید ورزشوں کا اتنا ہی شائق تھا ورزش کا شوق بھی جوانی ہی سے ہوتا ہے کیا سروعید کو زمانے میں ورزش کا شوق بھی تھا جب آپ دونوں ساتھ کام کرتے تھے کبھی نہیں لکھن کو چسوتا ہوا بولا نہ وہ پاگل تھا اور نہ اسے ورزش کا شوق تھا لیکن سر کے بل کھڑے ہونے کی مشک اس نے بہرحال بہن پہنچائی تھی اور بڑاپے میں جوانی میں نہیں جوانی میں وہ بہت سنجیدہ تھا بڑاپے میں مسخرہ ہو گیا عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے کرنل وہ اپنی بائیں آگ دبا کر مسکرائیا فریدی ہوتو ہی ہوتو میں کچھ بڑھ بڑھ آیا جسے حمید نہ سن سکا شاید لکھن نے بھی نہیں سنا تھا اس لیے وہ آگے چھک کر بولا جی مجھے ایک آدمی اور بھی یاد آ رہا ہے جو اب دونوں کا مشترکہ دوست تھا کون پرنس توقیر ہاں اس کا کیا وہ اب بھی میرا دوست ہے ان دنوں سروائیس سے ان کے تعلقات کیسے تھے ہمارے درمیان اس مسئلے پر کبھی کسی قسم کی گفتگو نہیں ہوئی لکھن بولا پریدی کسی سوچ میں پڑ گیا دونوں لڑکیاں سے گھور رہی تھی اور شاید یہ چیز لکھن کو گران گزر رہی تھی اس لیے وہ مستربانہ انداد میں ہاتھ ہلا کر بولا اور کچھ کرنل بہت کچھ میسٹر لکھن فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکر آیا یعنی وہ پھر فریدی کو گھورنے لگا ابھی وقت نہیں آیا فریدی اٹھتا ہوا بولا اچھا شب بخیر لکھن کا موں کھلا رہ گیا فریدی اور حمید تیری سے دروازے کی طرف بڑھ گئے حمید براملے سے نیچے اترتے ہوئے بڑھ بڑھ آیا کیا بات ہوئی؟ چلے آؤ چپ چپ فریدی ادھر ادھر دیکھے بغیر آگے بڑھتا رہا پھر حمید کو سوچنا پڑا کہ کہیں خود فریدی کا دماغ تو نہیں ملٹ گیا وہ لنگل کی طرف جانے کی بجائے کمپاؤنڈ کے ایک تاریک اور ویران حصے کی طرف جا رہا تھا یعنی اٹھر جاؤ وہ آہستہ سے بولا وہ چپ چپ رک گیا کہتا بھی کیا فریدی کا طریقے کار کچھ ایسا ہی تھا وہ دیکھو دفتن فریدی بولا اور حمید کی نظر امارت کے بیرونی برامدے کی طرف اٹھ گئی لکھان ایک دروازے میں تنہا کھڑا تھا اور اس پر پوری تنہا روشنی پڑھ رہی تھی پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس حصے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں کارے پارک کی جاتی تھی چند ہی منٹ بعد وہ اپنی کار میں نظر آیا اور کار پھاٹک سے گدر رہی تھی حمید نے اسے بائیں جانے مرتے دیکھا وہ بھی تیدی سے لنگن میں بیٹھے اور لکھن کی گاری کا تاقب شروع ہو گیا کیا اس رات کو سبر ہی کرلوں حمید بڑھ بڑھ آیا ہو ستا ہے غلطی تم سے ہوئی تھی کیسی غلطی نہ تم نسرت کا تاقب کرتے ہوئے نظر پور ہاؤس تک پہنچتے اور نہ اسی وقت مجھے بھی دور دھوپ کرنی پڑتی نسرت سے ان لوگوں کا کیا تعلق نسرت کی بیوی ہے اس کی بیوی کے مطالق تو تم ہی کوئی خاص بات معلوم کرنے کی کوشش کرو اگر استاد کی اصلہ نے اجازت دیت تو ہمیں تھنڈی ساس لے کر رہ گیا وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا پھر بولا آپ کی دانس میں دس سال سے سر کے بل کھڑے ہوتے رہنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے تم نے لکھن کی گفتگو سے اندازہ کیا ہوگا کہ وہ پاگل نہیں تھا ضروری ہے کہ لکھن کا بیان صحیح ہو حمید نے پوچھا ضروری تو یہ بھی نہیں ہے کہ ہماری موجودہ بھاگ دعوہ بھی فیصلہ کنہی ثابت ہو نظرپور ہاؤس میں تو پرنس توقیل ہی رہتا ہے نا ہاں فریدی نے اگلی کار پر نظریں جمع دی جس کی رفتار اب کم ہو گئی تھی فریدی نے بھی لنکن کی رفتار کم کر دی اوہ وہ نظرپور ہاؤس کے پھاٹک ہی پر رکی ہے حمید بڑھ بڑھ آیا لنکن بھی رک چکی تھی لیکن وہ اندھیرے میں تھے فریدی نے اپنی گاڑی سڑک کے کنارے اتار دی شاید لکھن چوکیدار سے پھاٹک کھولنے کو کہہ رہا تھا پھاٹک کھلتے ہی وہ گاڑی کو اندر لیتا ہی چلا گیا اب دوسری اطلاع سنو فریدی نے تمیل سانس لی کیا ہمارا بھی تاقب ہوتا رہا ہے نہیں حمید اچھل پڑا کیا تم لکھن پال کو احمق سمجھتے ہو فریدی مسکر آیا وہ بہت چلاک آدمی ہے اس کے بہتے دشمن ہیں اس لیے وہ اپنے ساتھ دو چار نگران بھی رکھتا ہے جو دوسروں کی نظروں میں آئے بغیر اس کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں اس وقت کلپ میں بھی کوئی نہ کوئی ضرور موجود رہا ہوگا تو دوسری گھڑی کہاں ہیں ہم سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے لیکن وہ بھی اسی طرح اندھیرے ہی میں روکی گئی ہے اب کیا ارادہ ہے ظاہر ہے کہ واپس چلیں گے جو کل مجھے معلوم کرنا تھا معلوم کر چکا گفتگو ادھوری چھوڑ کر اسی لیے اٹھا تھا کہ اس کا ردعمل دیکھ سکوں تم نے دیکھے لیا کہ وہ اسے اسی وقت آگاہ کرنے دور آیا ہے تو گویا آپ نے خود ہی اشیار کر دیا ہے فریدی نے کوئی جواب دیے بغیر گاڑی سٹارٹ کر دی اور لمبا چکر لے کر اسے مخالف سمت میں مورتی ہو کہا ان لوگوں کے خلاف اسی طرح ثبوت مہیا کیے جاتے ہیں جو اپنے کیے پر مطمئن ہوتے ہیں جنہیں یقین ہو کہ پولس کو ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکے گا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ لکھن اور توقیر جیسے موزدین شہر معمولی مجرموں کی طرح پولس سے بھاگیں گے ان کے لیے تو یہی تدبیر بہتر ہوتی ہے کہ ٹھکے چھپے انداز میں ان پر شبے کا اظہار کر کے بظاہر ان کی طرف سے لاپروائی برتی جائے بس پھر یہ شبے سے بالاتر ہونے کے لیے ایسی حرکتیں شروع کر دیں گے کہ ان کا جن صبح کی طرح روشن ہو جائے گا لیکن اتنی دیر میں تو اپنا بھی قیمہ ہو سکتا ہے سبر کرو اور دیکھو کچھ دور چلنے کے بعد حمید نے مرکر دیکھا کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آ رہی تھی میرا خیال ہے کہ ہمارا تاقب اب بھی کیا جا رہا ہے اس نے کہا لیکن اس بار یہ میس تاقب کی حد تک نہیں رہے گا سنبھل کر بیٹھنا بلکہ ایک کھڑکیوں پر سٹیل چھیل چڑھا دو تو بہتر ہے اس بار تاقب کرنے والے کسی مقصد کی تحت تاقب کریں گے کیوں؟ پہلے شاید انہیں علم نہ رہا ہو کہ وہ کس کا تاقب کر رہے ہیں تو کیا وہ اتنے دلیر بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم پر فائر کریں؟ لکھن اور توقع جیسے لوگوں کا معاملہ ہے جو قانون کو کھڑونا سمجھتے ہیں کیا آپ ان سے مروب ہو گئے ہیں؟ میں صرف ان لوگوں سے مروب ہوتا ہوں جو میرا کچھ نہ بگار سکیں فریدی نے ہلکا سا کہکے لگایا ہم یہ کھڑکیوں پر سٹیل چھیل چڑھانے لگا یہ فریدی ہی کی ایجاد تھی کہ اس نے لنگل کو مکمل طور پر بلٹ پروف بنا دیا تھا لیکن دو صرف ایک اچھا ہی ثابت ہوا گاڑی پر فائر نہیں ہوئے اور وہ صحیح سلامت گھر تک پہنچ گئے تھے ہمیں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ بھی محض شبہ ہی رہا ہو کہ دوبارہ تاقب کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غیر متعلق آدمی کی گاڑی رہی ہو باکی اراد سکون کے ساتھ گزری حمید دن چڑھے تک سوتا رہا تھا اور آنکھ کھننے کے بعد بھی کافی دیر تک مسیر ہی پر پڑا رہا وہ سوچ رہا تھا کہ آج کس طرح استاد نسرت تک پہنچے گا ہو سکتا ہے کہ وہ غدر یومیہ کے حساب سے اس علا دینے پر رضا مند نہ ہو لیکن اس کی بینی تو بیرحال حمید ہی کی طرف داری کرتی رہی تھی ممکن ہے اس مرحلے پر بھی وہی کام آئے لیکن پچھلی رات کا رویہ اس کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا تھا یعنی نسرت کی موجودگی میں تو وہ اسے روکے ہی رکھنے پر مصر تھی لیکن نسرت کے باہر جاتے ہی اتنی بے مرودی اور رکھائی سے چلے جانے کو کہا تھا جیسے وہ اتنی دیر سے کسی یتیم خانے کا چندہ طلب کرتا رہا ہو وہ کرا تر ہوا مسیری سے اٹھا اور باتروم میں گھز گیا پھر تقریبا آدھے گھنٹے بعد ہی ناشتے کی میس پر پہنچ سکا لیکن وہاں ناشتے کے بجائے موت کا گماشتہ موجود تھا میس پر کاغذ نظر آیا جس پر تحریر تھا حمید پچھلی رات پرنس توکیر بھی قتل کر دیا گیا میں نظر پور ہاؤس جا رہا ہوں اٹھ کر سیدھے وہیں آؤ حمید نے اپنی پیشانی پر دو ہتر مارتے ہوئے باورچی کو آواز دی ابے اولیو کے پٹے کیا میں خود کو عبال کر پی جاؤں چاہی لاؤ پرنس توکیر نظر پور ہاؤس میں تنہا نہیں رہتا تھا نوکروں کی فوج بھی تھی لیکن صبح تک کسی کو بھی نہ معلوم ہو سکا کہ پرنس توکیر اپنی خوابگاہ میں قتل کر دیا گیا ہے اسے روزانہ چھ بجے اس کا ایک ملازم جگایا کرتا تھا آج وہ حضر معمول جگاہ نہیں آیا تھا لیکن اس نے خوابگاہ کے دروازے کھلے پائے فرش پر خون پھیلا ہوا تھا اور لاش بستر پر پڑی تھی حمید اس وقت پہنچا جب فریدی ملازموں سے سوالات کر رہا تھا پچھلے رات کتنے آدمی یہاں آئے تھے دو جنب چوکیدار نے جواب دیا دونوں کو تم پہچانتے ہو جی نہیں پہلے صاحب کو پہلی بار دیکھا تھا وہ کوئی دت بجے آئے تھے اور صاحب انہیں پھاتک تک پہنچانے آئے تھے دوسرا آدمی کون تھا لکھن صاحب وہ جن کا موٹو کا کارخانہ ہے وہ کس وقت واپس گئے تھے بس آ کر تھوڑی دیر بعد واپس چلے گئے تھے وقت صاحب گھڑی تو نہیں تھی پاس پتہ نہیں ایک بجا تھا کہ دیر کہ دو پتہ نہیں صاحب تو انہیں بھی پرنس پھارٹر تک چھوڑنے آئے تھے نہیں صاحب حمید وہاں سے ہٹ کر جائے واردارت پر آیا یہاں محکمہ سراغ رسانی کے دو آفیسر بھی موجود تھے چونکہ وہ پرنس توقیر جیسے موزد آدمی کے قتل کا معاملہ تھا اس لیے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پورا دفتر ہی اٹھ کر یہیں چلا آیا ہو اس وقت فنگر پرنس سیکشن کی فوٹوگرافر خواب گاہ میں نشانات کی تصویر لے رہی تھے ظاہر ہے کہ بڑے آفیسروں کی بھیڑ میں وہ کہاں غستہ پھرتا اس لیے وہ امارت سے لان پر نکل آیا یہاں ایک جگہ وہ سارے ملازمین اکھٹا تھے جن سے فریدی پوچھ گچھ کر چکا تھا اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے طور پر ان سے سوالات کرے گا لیکن دفتر اسے فریدی نظر آیا جو برامدے میں کھڑا اسے اشارے سے بلا رہا تھا تم یہاں کیا کر رہے ہو اس نے قریب پہنچنے پر پوچھا میں یہاں مستقبل کی خیریہ دریافت کر رہا ہوں کیا آپ کو شبہ لخن پر ہے لخن کے جانے کے بعد بھی وہ زندہ دیکھا رہا تھا خیر تو آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اس آدمی کو دیکھو جو لخن سے پہلے یہاں آیا تھا صرف نگرانی یا اس سے پوچھ گچھ بھی کر سکتا ہوں بہتر ہے کہ اسے نگرانی میں رکھو میں بعد میں چیک کر لوں گا لیکن ادھر آؤ وہ ایک طرح بڑھتا ہوا بولا پھر کمپاؤن کے ایک ایسے گوشے میں رکا جہاں آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا قریب آؤ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا یعنی حمید نے متیرانہ انداد نے فریدی کی طرف دیکھا پہچانتے ہو کیوں نہیں یہ نسرت کی بھیوی ہے حمید کی آنکھوں میں اب بھی حیرت باقی تھی ان میں سے ایک تو سروائید کے آلبم سے برامت ہوئی تھی اور دوسری آج یہاں توقیر کی خوابگاہ میں ملی ہے تو تو یورپ رائے ذریع کی ضرورت نہیں ہے فریدی نے تصویروں کو دوبارہ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اب تم جا سکتے ہو جگبیش اور عمر سے کہو کہ وہ اس آدمی کی نگرانی کریں جس نے سعیدہ کی کوٹھی خریدی ہے سعیدہ کی کوٹھی ہاں تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے وہ نسرت کی سوتیلی بھتیجی تھی پتہ نہیں کیا چکر ہے خیر میں کیا کروں گا نسرت کی بیوی فریدی نے کہا اور پھر عمارت کی طرف بڑھ گیا نسرت کی بیوی حمید کچھ سوچتا ہوا بڑھ بڑھ آیا اور پھاٹک کی طرف چلنے لگا اس نے اپنی کار پھاٹک کے باہر ہی چھوڑی تھی مگر نسرت کی بیوی وہ تو اسے پچھلی رات بھی بہت پرسرار معلوم ہوئی تھی اس وقت جب اس نے بڑی بے رخی سے اس کو رخصت کیا تھا حالکہ کچھ دیر پہلے رکھے رکھنے کے اسرار میں کافی گرم جوش تھی لیکن اگر وہ کوئی ایسی ویسی عورت تھی تو شوہر کی موجودگی میں اس سے لاپروائی برکتی چاہیے تھی چاہ جائے کے دبردستی روکے رکھنا اور شوہر کے جاتے ہی مانگی اعتبار سے گویا دھکے دے کر ہی نکال دینا ٹھیرا تھا یہ بڑا حیرت انگیز جوڑا تھا ہر اعتبار سے پچھلی رات اس نے وہ کوٹھی دیکھی ہی تھی جس کے متعلق اس وقت یقین ہو گیا تھا کہ منسرت ہی کی ملکیت تھی پھر وہ اس شاندار کوٹھی کی موجودگی میں اس خندر میں کیوں پڑا ہوا تھا وہ سوچتا رہا اور اس کی کار اس علاقے میں پہنچ گئی کہ آج کی ملاقات کے لیے کونسا بہانہ تراشے گا نہ تو اسلح کے لیے کوئی غدر ہی تھی اور نہ کاندے پر ایرگن آج پھر سب سے پہلے نسرت کی بیوی ہی سے مڈبیر ہوئی اور وہ اسے اس طرح دیکھنے لگی جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو حمید نے سوچا اگر اس نے پہچاننے ہی سے انکار کر دیا تو کیا صورت ہوگی آپ کا خادم پرواز فاقتی وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا ساتھ جھکا نسرت صحابہ آرام کر رہی ہیں عورت نے سرد لہجے میں کہا اور دوسری طرف مر گئی مطلع عرض کیا ہے حمید نے ایک حکار کر سٹارٹ لینے کا ارادہ کیا تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا جاؤ یہاں سے وہ جھلا کر مری کل تو آپ نے بڑا سہارا دیا تھا حمید ڈھٹائی سے بولا کیا مطلب اگر آپ مدد نہ کرتی تو میں اتنے بڑے شائع کا شادت کبھی نہ بن سکتا کبھی کبھی میرا ذہن بھیک جاتا ہے عورت خوشک لہجے میں بولی میں ہمیشہ تفریقی موڑ میں نہیں ہوتی تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر رو بھی سکتا ہوں مطرمہ آزمائش کر کے دیکھ لیجئے میں صرف پہکراؤں کا ساتھی نہیں ہوں ہم وہ سے گھورتی ہوئی بولی مرد واقعی بالکل اللہ کے پٹھے ہوتے ہیں اور ان کے عالمِ وجود میں آنے کے لیے اللہ کا پورا جوڑا درکار ہوتا ہے اور یہ چیز یقینی طور پر تیسے جنگ عظیم کی طرف لے جائے گی حمید کلیا جا تشویش کن تھا وہ اسے غسل انداز میں دیکھتی رہی پھر یق بیق اس کے چہرے پر نرمی کے آثار نظر آنے لگے اور اس نے کہا مگر کل تم شاگت بننے کی نیے تو نہیں آئے تھی اس کا خیال تو میں نے ہی دلایا تھا مگر آپ نے خیال دلایا کیوں تھا محض یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کس قسم کے گھدے ہو مگر سارے مرد ایک ہی قسم کی ہوتے ہیں تم سمجھی تھے شاید میں تم پر رج گئی ہوں ذرا رج کر دیکھئے بھی تو کیسی درگت بناتا ہوں حمید نے بھی غسلے لہجے میں کہا کیا مطلب اس بار عورت کی آنکھوں میں حیرت تھی ایک بار ایک لڑکی مجھ پر آشق ہوئی تھی آج تک روتی ہے سر پر ہاتھ رکھ کر عورت نے پلکے جبکائیں اور حمید نے کہا میں نے اپنے بڑے بھائی سے اس کی شادی کرا دی جو کانے ہیں اور ڈاڑی بھی رکھتے ہیں کیا پکواس شروع کی ہے تم نے جاؤ یہاں سے ورنہ میں نصر صاحب کو آواز دیتی ہوں غدل میرے پاس موجود ہے وہ بڑی تیزی سے برامدے کی طرف روانہ ہو گئی لیکن اندر نہیں بلکہ برامدے ہی میں رک کر اس طرح حمید کی طرف دیکھنے لگی جیسے دفتن کوئی چیز اس پر کھیچ مارے گی حمید آہستہ آہستہ برامدے کی طرف برگا لیکن وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہی البتہ اب اس کے ہوتے پر خفیصی مسکرہت ضرور نظر آ رہی تھی پتہ نہیں کیوں آپ مجھے حمید نے کچھ کہنا چاہا لیکن جملہ پورا نہ کر سکا کیونکہ وہ پاگلوں کی طرح کھر کھلا کر ہنس پڑی تھی دفتن حمید کو یاد آ گیا کہ وہ خیالات کی روح میں بھیکا ہوا ادھر چلا آیا ہے حالکہ یہاں آنے سے پہلے ہی اسے رمیش اور عمر کو اس آدمی کی نگرانی پر لگانا چاہیے تھا پھر اگر یہاں فس گیا تو وہ اشد ضروری کام رہی جائے گا آپ مجھے خوفدرہ کر رہی ہیں مطرمہ اس طرح نہ ہسیے اس نے ڈری ڈری سی آواز میں کہا لیکن اس کے قہقے طویل ہی ہوتے گئے اور حمید سہمے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹنے لگا پھر یک بھڑک بھڑک کر بھاگا ارے ٹھہرو ٹھہرو اور اس حسی پر قابل پانے کی کوشش کرتی ہوئی چیخی لیکن حمید کو ٹھہرنا کب تھا وہ باق سے نکل آیا اور تیزی سے بستے کی طرف روانہ ہو گیا اب ضروری ہو گیا تھا کہ وہ خود ہی اس عمارت کی طرف جاتا جہاں پچھلی رات نسرت کو دیکھا تھا کیونکہ اتنی دیر میں کچھ تبدیلیاں بھی ہو سکتی تھی اس لیے وہ خود ہی دیکھنا چاہتا تھا کہ لو آدمی اب بھی اس عمارت میں موجود ہے یا نہیں سہیدہ کی کوٹھی کے پھاٹک سے اس نے ایک ٹیکسی نکلتے دیکھی اور اپنی گاری سڑک کے نیچے اتار کر کھڑی کر دی پھاٹک سے نکل کر گاری پھر رک گئی اور وہ آدمی نیچے اتر کر پھاٹک کو مقفل کرنے لگا لیکن اتنی دیر میں حمید اس کے قریب پہنچ چکا تھا اور اس نے ٹیکسی کے ڈکی میں سوٹ کیس اور ہول ڈال بھی دیکھ لئے تھے وہ سیدھا کھڑا ہو کر حمید کی طرف مڑا کہا دوست حمید مسکر آیا کیوں وہ بھکرا کر پیچھے ہٹ گیا تمہیں چند سوالات کے جواب دینے ہیں کیوں آپ کون ہیں پولیس اوہ وہ پھاٹک کی سلاکھوں سے ٹک گیا تم پیچھری رات پرنس توقیر سے کس وقت ملے تھے میں سالے نو بجے شاید سالے دس بجے مگر کیوں واپسی کب ہوئی تھی وقت کا اندازہ مجھے نہیں ہے تم اس وقت کہاں جا رہے ہو کیوں سوال کا جواب دو حمید نے آنکھیں نکالی نصیر آباد کیوں کیا نسرت کی بیوی سے اشکر لانے کی اسکیم ختم کر دی کیا وہ پھر بھوکلا کر حمید کو بھورنے لگا لیکن یہ کیفیت دیر تک قائم نہیں رہی تھی شاید وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا پتہ نہیں آپ کیسی بیتو کی باتیں کر رہے ہیں اس نے تھوک نگل کر کہا ہجید سامنے سے پھارٹک کھولو ٹیکسی سے سامان نکالو اور اندر چلو حمید نے سرد لہجے میں اسے حکم دیا آخر کیوں پرنس توقیر قتل کر دیا گیا اس لیے ہم ہر اس آدمی کو چیک کر رہے ہیں جو پچھلی رات اس سے ملا تھا ایک بار دن وہ پھارٹک کی سراکھوں سے جا لگا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کھڑے رہنے کی قوت جواب دے رہی ہو حمید نے اس کا سامان ٹیکسی سے اتروا لیا اور پھر آدھے گھنٹے کے اندر ہی اندر اس کے پاس اتنا مواد تھا کہ وہ اپنی دانس میں کرنل فریدی کو بھی متیر کر سکتا اس کی کہانی سن لینے کے بعد اس نے اسے قطعی طور پر حراست میں لے لیا اس کی دانس میں اب چھوٹ دے کر نگرانی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی تھی شام کو فریدی سے گھر پر ہی ملاقات ہوئی اور وہ اپنے کارنامو کا دفتر لے بیٹھا فریدی نے نئیم کی کہانی سنی اور کسی سوچ میں پڑ گیا پھر تھوڑی دیر بعد بولا مگر میں نے تو تم سے نگرانی کے لیے کہا تھا کیا میں اس کے نگرانی کرتا ہوا نصیرہ بات تک چلا جاتا حمید جھنجلا گیا نہیں بس اسے روک لینا ہی کافی تھا حوالات میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی حمید کچھ کہنے کے بجائے پائپ میں تمباکو بھرنے لگا جھنلاہٹ کے باوجود وہ اس گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا تھا کیونکہ نئیم کی کہانی خوا ڈاکٹر سعیدہ کے بھوت کی وجہ سے بقواس ہی کیوں نہ رہی ہو لیکن سروحید کی الٹی تصویر کو کسی طرح بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تھا یا اگر نئیم کی کہانی منگھڑت ہی تھی تو اسے کسی ایسی تصویر کے تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی جس کی وجہ سے اس کے خلاف شبہات کو مزید تقویت پہنچ سکے ظاہر ہے اس کے بیان پر ہی پولس اسے ٹوک سکتی تھی کہ ایسی ایک چیز سامنے آنے کے باوجود بھی اس نے پولس سے رابطہ کیوں نہیں قائم کیا لہذا وہ کہانی ایسی نہیں ہو سکتی جسے نئیم نے اپنے چھوٹکارے کے لیے گڑھا ہو اس کہانی کے مطالق آپ کا کیا خیال ہے اس نے کچھ دربات فریدی سے پوچھا دوسری بار سنیئے فریدی نے لاپروائی سے جواب دیا کیا مطلب یعنی کہ آپ اسے پہلے ہی چیک کر چکے تھے کہتا ہی نہیں میں نے تو ابھی تک نئیم کی شکل بھی نہیں دیکھی پھر کیسے معلوم ہوا آپ کو فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکر آیا پھر چند لمحے خاموش رہ کر بولا کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ سعیدہ کی روح تھی میں نے یہ کب کہا ہے تو پھر کسی عورت ہی نے اس کی روح کا رول ادا کیا ہوگا اور اس طرح نئیم کی کہانی کوئی عورت بھی سنا سکتی ہے اوہ حمید نے پل کے جب گائیں چند لمحے فریدی کی طرف دیکھتا رہا پھر بولا کون تھی شاید وہ مسید نسرت کے امکانات پر غور کر رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی چکرہ دینے والے کیس اس کے سامنے آئے تھے یہ بھی یقینی طور پر ان سے مختلف نہیں سمجھا جا سکتا تھا ایک عورت جو خود بخود سامنے آئی ہے جس کی وجہ غالباً خوف ہی ہو سکتا ہے کیسا خوف اسے پرنس توقید نے ڈاکٹر سعیدہ کا رول ادا کرنے پر آمادہ کیا تھا یہاں کیس اُلج جاتا ہے فریدی نے کہا اور کچھ سوچنے لگا پھر بولا وہ ایک ایسی عورت ہے جسے سروحید سے دشمنی تھی پرنس توقید اس سے دوستی رکھتا تھا اس نے اس سے کہا تھا کہ سروحید نے اسے بھی چند نقصانات پہنچائے تھے لہذا وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے یہی چیز اسے آمادہ بھی کر سکی ورنہ ایسے کسی ڈرامے میں حصہ لینے پر تیار نہ ہوتی غالباً سروحید کی تصویر کی موجودگی کا بھی یہی مطلب تھا کہ اسے پرنس توقید کے بیان پر یقین آجائے لیکن تصویر الٹی لٹکائی گئی تھی جس کی وجہ پرنس نے اسے نہ بتا کر عقل مندی سے کام لیا تھا یعنی اس طرح اس عورت کو یقین دلا دیا تھا کہ سروحید کو کسی بڑے جال میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ ابھی ہر معاملے کی وضاحت نہیں کر سکتا یہ نہیں بتا سکتا کہ الٹی تصویر کا کیا مطلب ہے نعیم کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ سروحید کا ایجنٹ ہے جسے اس نے محض اسے نقصان پہنچانے کیلئے انگیج کیا ہے حالکہ وہ اپنی مطالق دوسری کہانی سناتا ہے کہانیوں کو بھلا دو اور صرف مقصد پر غور کرو پریدی نے سگاہ سلگاتے ہوئے کہا بھوکلا گئی لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پولس کو مقتلع کر سکتی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس ڈرامے کا مقصد سروحید کی موت ہوگا پرنس توقین نے اسے یہی بتایا تھا کہ وہ سروحید کو صرف مالی نقصان پہنچانا چاہتا ہے اگر اسے اس انجام کا شبہ بھی ہو جاتا تو وہ کبھی توقین کی باتوں میں نہ آتی آج وہ پرنس توقین سے ملنے آئی تھی جب اس کے قتل کا علم ہوا تو بدحواس ہو گئی اس طرح اتفاقا وہ سامنے آئی ونہ اسے تلاش کر لینا تو بہت ہی مشکل ہو جاتا وہ کوئی اہم شخصیت نہیں ہے کوٹلوں کی نشستے ہی اس کا ذریعہ ماش ہیں تو پھر الٹی تصمیر کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ اس عورت کو اس ڈرامے میں حصہ لینے کی ترقیب دی جائے فلال میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچ سکتا فریدی نے کہا حمید سوچنے لگا کہ پھر نسرت اور نسرت کی بیوی کو کس خانے میں فٹ کیا جائے پرنس توقیر ڈاکٹر سعیدہ کی کوٹھی کیوں خریدنا چاہتا تھا ظاہر ہے کہ واقعات کے روشنی میں اس ڈرامے کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ وہ خود نسرت کے سامنے آئے بغیر نعیم کے ذریعے کوٹھی خرید لے حمید کا ذہن علجتا ہی گیا کیا حقیقتا مقصد صرف اس کوٹھی کی خریداری تھی پرنس توقیر نے نعیم کو نسرت کی بیوی پر دورے ڈالنے کی ہدایت کیوں دی تھی اور اس کی خوابگاہ سے نسرت کی بیوی کی تصویر برامت ہونے کا کیا مطلب تھا سروحید کے یہاں بھی اس کی تصویر ملی تھی لیکن ان دونوں کا قاتل کون تھا کون تھا اوہ وہ یک بیرک اچھل پڑا فریدی نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا نسرت میں یہی سوچ رہا تھا کہ تم نسرت ہی پر ٹوٹ پڑ ہوگے کیونکہ ان دونوں کے پاس اس کی بیوی کی تصویریں تھی کیا میرا خیال غلط ہے ابھی صحیح اور غلط کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ بعض دوسرے پہلوں پر بھی غور کرنا باقی ہے کون سے پہلوں چلو فلحال اسے تسلیم کیے لیتے ہیں کہ وہ دونوں ہی اس کی بیوی پر نظر رکھتے تھے اس لیے اس نے انہیں قتل کر دیا لیکن وہ کوئی پردہ نشین عورت نہیں ہے جسے دیکھنے کے لیے سروہی سر کے بل کھڑے ہو کر جھانکنے کی زہمت مول لیتا اگر محض دیکھنے ہی کی بات تھی تو وہ اسے بہ آسانی دیکھ سکتا تھا میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ نسرت کے پاس ایک بھی آواز رائفل بھی ہے ہاں ہاں رائفل بھی ہے میرے ذہن میں لیکن پہلے مجھے دیکھنے دور کہ توقید نے وہ عمارت کیوں خریدی تھی اور نسرت کیوں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو عمارت کی فروقتگی کا علم ہو سکے تمہاری کہانی کے مطابق اس نے نعیم کو اس پر آمادہ تو کرنا چاہا تھا کہ وہ اس کی بیوی کو اپنے قرائے دار ہونے کا یقین دلا دے کہہ دے کہ وہ خریدنا تو چاہتا تھا لیکن بعض قانونی دشوائیوں کی بنا پر وہ عمارت فرحال بیچی نہیں جا سکتی اس سے پہلے نسرت نے اپنی بیوی سے تمہارے سامنے ہی کہا تھا کہ وہ عمارت منحوس تھی اس لیے فروق کر دی گئی جب بیوی نے بہت زیادہ عدم مچایا تو اسے کہنا پڑا کہ وہ اسی رقم سے دوسری کو عمارت خرید دے گا لیکن وہ حقیقتاً ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا اس وقت صرف جھگڑا ختم کرنے کے لیے یہ خیال ظاہر کیا تھا اگر یہی نیت ہوتی تو پھر نعیم کو یہ سمجھانے کیوں دعا جاتا کہ وہ اس کے گھر آ کر بیوی کو یقین دلائے کہ عمارت فروق نہیں ہو سکی اس لیے وہ بحیثیت قرائدار ہی اس میں مقیم رہنا چاہتا تھا اور پھر نعیم اس کی اطلاع پر پرنس توقیر کو دینے کیلئے دورا جاتا ہے اور پرنس توقیر اس سے کہتا ہے کہ وہ ضرور نسلط کے گھر جائے اور اس کی بیوی پر دورے ڈالنے کی کوشش کرے اگر یہ عشق کا چکر ہے تو بتائیے حمیس صاحب کہ آپ نے کبھی کسی دوسرے کے معرفت عشق فرمانے کی کوشش کی ہے میں اتنا عدیم الفرصت نہیں رہتا حمید بولا لیکن لیکن اب کیا کہوں تو پھر آپ کا خیال یہ ہے کہ کوئی تیسرا آدمی بھی اس سے عشق کرتا تھا جس نے ان دونوں کو ختم کرا دیا یا کر دیا ارے تو یہ عشق کیوں سوار ہو گیا ہے تم پر ڈفر گئیں گے اگر کوئی تیسرا آدمی عشق کے چکر میں ہوتا تو سب سے پہلے وہ نسلط کو ختم کرتا نہ کہ ان دونوں کو ختم کیجئے حمید ہاتھ ہلا کر بولا اب شاید سر کے بل ہی کھڑے ہو کر سوچنا پڑے گا فریدی جو بڑا ہوا سگار سلگا چکا تھا آہستہ آہستہ دھوا نکالتا ہوا حمید کی طرف دیکھنے لگا اوہ مگر لکھن پال آپ نے اسے چیک کیا حمید نے پوچھا چوکیدار نے اسے تنہا واپس جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کے جانے کے بعد بھی توقیر دندہ دیکھا گیا تھا اس لئے فوری طور پر اس کے بیان پر یقین کیا جا سکتا ہے کس کے بیان پر لکھن کے بیان پر اس نے خود ہی مجھے بتایا ہے کہ وہ توقیر کو اس کی اطلاع دینے گیا تھا کہ پولیس سروحید کے سلسلے میں اس پر بھی نظر رکھتی ہے جس کا جواب توقیر نے یہ دیا تھا کہ اس کے ہاتھ صاف ہے اس لئے اسے اس کی پرواہ نہیں ہے لیکن کسی نے اسے بھی ختل کر دیا حمید کچھ سوچتا ہوا بولا اچھا چلیے لکھن کو واپس جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا اور کسی مرازم نے اس کے جانے کے بعد بھی توقیر کو زندہ دیکھا تھا لیکن کیا یہ ناممکن ہے کہ وہ یا تو دوبارہ واپس آیا ہو یا اس کے کسی آدمی نے اسے قتل کر دیا ہو ممکن ہے لیکن اسی صورت میں جب اسے ثابت کر دیا جائے عدالت محض امکانات پر غور نہیں کرتی جہنم میں جائے حمید بڑا سا مو بنائے ہوئے اٹھ گیا مگر کسی مسئلے سے لاپروائی ظاہر کرنے سے اسی وقت کام چلتا ہے جب ذہن بھی اس پر آمادہ ہو حمید اس مسئلے کو اپنے ذہن سے نہ نکال سکا آخر نسرت اور اس کی بیوی کا ان معاملات سے کیا تعلق تھا نسرت نے سروحید کے قتل سے پہلے اس کے محکمے کو اطلاع دی تھی کہ وہ خود کو خطرات میں گھرہ ہوا محسوس کرتا ہے کچھ لوگ چھیر چھیر کر اس سے جھگڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا یہ پیش بندی نہیں تھی وہ سکتا ہے کہ توقیر نے بھی اس حمارت کی خریداری ہی کے سہارے اسے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو اور اسے اس کا علم ہو گیا ہو اور اس نے اسے قتل ٹھیرو فریدی نے کہا اور حمید دروازے میں رکھ کر مڑا نسرت اور اس کی بیوی پر نظر رکھو ویسے میں نے اور بھی انتظامات کر دی ہیں کہ وہ اس طرح قتل نہ ہونے پائیں لیکن تمہیں خاص طور پر ہدایت دی جاتی ہے خدا کی پناہ اب وہ بھی قتل کر دی جائیں گے غالباً قاتل نے بھنگ پیلی ہے حمید ملائخانہ اڑانے والے انداز میں بولا یا پھر میں خود ہی یہ سوچتے سوچتے انقریب پاگل ہو جاؤں گا کہ ہم دونوں اب تک کیوں زندہ ہیں فریدی مسکر آیا اور سگار کو اشترے پر رکھتا ہوا بولا تم نے یہ یقین کر لیا ہے کہ نسرت ہی ان دونوں کا قاتل ہے اس لیے اب تمہارا ذہن کسی اور طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا اب ایک کچھ ہی دیر پہلے تم نے نعیم سے اپنی گفتگو کے متعلق بتایا تھا لیکن خود اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی کس پہلو پر میں نے غور نہیں کیا نسرت نعیم سے کہتا ہے کہ تم میرے گھر آؤ اور میری بیوی کو یقین دلا دو کہ تم صرف قرائے دار ہو کسی دچواری کی بنا پر امارت کو خرید نہیں سکے نعیم اس کی انوکی تجویز پرنس توقیر کے سامنے دھور آتا ہے پھر پرنس کیا کہتا ہے اس سے یہی کہ نعیم وہاں ضرور جائے اور اس کی بیوی پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کرے نعیم نروس ہو جاتا ہے پھر پرنس توقیر اس سے کہتا ہے کہ وہ نسرت کی موجودگی میں تو اس سے یہی کہے کہ وہ صرف قرائے دار کی حیثیت سے اس امارت میں مقیم ہے لیکن نسرت کی عدم موجودگی میں کسی نہ کسی طرح اسے بتا دے کہ اس نے پوری رقم ادا کر کے امارت خرید لی ہے مگر نسرت نہیں چاہتا کہ بیوی کو اس کا علم ہو اس لیے اس نے اسے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا ہے ہم تو تم اس سے کس نتیجے پر پہنچے ہو میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں نتیجہ مجھ پر ہی نہ پہنچ جائے بیٹھ جاؤ میں سمجھتا ہوں کہ تم بہت زیادہ علج گئے ہو وہ صرف اس کا کھنڈر والا مکان خالی کرانا چاہتے ہیں کیوں خالی کرانا چاہتے ہیں یہ ابھی کیسے کہا جا سکتا ہے ہمیں دوبارہ بیٹھتا ہوا اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ مقصد کھنڈر والا مکان خالی کرانا ہے کیا صرف اتنا ہی مقصد نہیں ہو سکتا کہ دونوں کے درمیان ناچاکی ہو جائے اور اس ناچاکی کا اقتتام الہدگی پر ہو ٹھیک ہے فریدی کچھ سوچتا ہوا مسکر آیا اس طرح تو اس کی کہانی ثابت ہو جاتی ہے ہاں بھئی بھول کی کوڑی لائے ہو یعنی دوسری عمارت میں منتقل ہونے کا قضیہ اتنا بڑھ سکتا ہے کہ نوبت طلاق کیا جائے کیا یہ ممکن نہیں ہے ہو سکتا ہے لیکن توقیر کو کس نے قتل کر دیا نصرح نہیں یا کسی تیسری عاشق نہیں کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم عاشقوں کی ایک فیرس مرتب کر لیتے مگر ہمیں صاحب یہ نہ بھولیے کہ اتنے عاشق رکھنے والی ایک ایسے بڑے کو پسند کرتی ہے جو اس کی خواہشات بھی نہیں پوری کر سکتا اسے فرید دیتا رہتا ہے اور وہ کوئی ایسی عورت بھی نہیں ہے جو شادی کے معاملے میں والدین کی مرضی کی پابند رہ سکے ظاہر ہے کہ وہ ایک الٹرا مارڈن قسین کی عورت ہے مگر پہلے تو آپ نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ یہ غیر صحت مند سنفی روجان کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے بہتری عورتیں بڑے مردوں کو پسند کرتی ہیں حیالات حالات کے پابند ہیں کسی بھی معاملے میں جیسے جیسے ابھی میرا یہ خیال کسی لاعلمی پر مبنی ہے لیکن کچھ دیر بعد کسی چیز کا علم ہو جانے پر اسی خیال کی نویت بدل بھی سکتی ہے ذرا یہ تو سوچو کہ سروحید بھی بڑا ہی تھا اس سے عشق کرتا تھا اگر چاہتا تو اس چہر میں اس کے لیے دس شاندار امارتیں خرید لیتا پھر اس نے نسرت ہی کو کیوں منتخب کیا جو ایک کھنڈر نمائمارت میں رہتا تھا وہ بظاہر دولت مند بھی نہیں ہے ارے تو پھر میں کس کی گردن کے لیے پھندہ تیار کروں حمید نے زچ ہو کر کہا ابھی نہیں پھندہ بات کی چیز ہے پہلے کسی طرح نسرت سے وہ مکان خالی کرانا چاہیے ہم مکان خالی کرائیں گے حمید حیرت سے آنکھیں پھار کر چیخا ہاں اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا وہ آخر اس کھنڈر سے کیوں چمٹا ہوا ہے اس کی وجہ کنجوسی بھی ہو سکتی ہے جنب چلو بھئی پھر حال ایک تدربہ کرنا ہے ذہن کو زیادہ نہ علچاؤ ورنہ پھر اس پر آ کر گاڑی ٹھپ ہو جائے گی ایک تدبیر سمجھ میں آ رہی ہے حمید کی آنکھوں میں شرارت آمیز چمک لہرائی کیا اب میں بھی اس کی تصویر رکھنا شروع کر دوں لیکن شاید تمہیں قتل ہونے کی سعادت نہ نصیب ہو سکے پھر یہ آپ نے لکھن سے بھی تو گفتگو کی تھی حمید ہاتھ اٹھا کر کچھ سوستا ہوا بولا جس کا محاصل یہ تھا کہ سر وحید لکھن اور پرنس توکیر کبھی دوز بھی تھے ہاں تھے چوتھا بھی تھا پریدی مسکرائی جس کا تذکرہ میں نے مسلحتن نہیں کیا تھا لیکن لکھن کو وہ ضرور یاد آیا ہوگا البتہ اگر میں تمہارے سامنے اس کا نام دھورا دوں تو تم پر پھر عشق اور رقابت کی کہانی سوار ہو جائے گی کون مصرد حمید اچھل پڑا ہاں لیکن یہ ان دنوں کی بات ہے جب شاید مسلحت کی بینی پیدا بھی نہ ہوئی ہو حت تیرے کی حمید پھر مضمحل ہو کر بیٹھ گیا لیکن تھو ہی دیر بعد بولا آپ کو یہ اتنی پرانی بات کیسے مارن ہو گئی سر وحید کے قتل کے بعد اس کی پچھلی زندگی کے متعلق چھان بین کرنی ہی پڑی تھی ان چاروں کی دوستی کے دور کا ایک اہم واقعہ سامنے آیا ایک رات کا واقعہ جب چاروں نے جی کھول کر فائرنگ کی تھی اور سر وحید زخمی ہو گیا تھا کیا آپس ہی میں گھنیاں چلی تھی ہاں اور پولیس کو رپورٹ دی گئی تھی کہ وہ محض غلط فہمی کا نتیجہ تھا وہ سمجھے تھے شاید ان پر لٹیروں نے حملہ کر دیا ہے تار جام والی سڑک بن رہی تھی اس زمانے میں سر وحید کے پاس سوسی کا ٹھیکہ تھا اور یہ چاروں جنگل میں خیمے لگا کر رہتے تھے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے غلط رپورٹ درد کرائی تھی ممکن ہے ایسا ہی ہوا ہو کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ چاروں کو بیٹ وقت فرنجے کھو دی ہوگی خدا جانے اب خوپڑی کرام نہیں کرتی میں آج جلد ہی سو جاؤں گا حمید نے کہا اور برا سمجھ بنائے ہوئے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا پھر بات آگے نہیں بڑھ گی تھی حمید اپنے کمرے میں جانے سے پہلے لائیبری میں آیا اور ٹیلفون ڈائریکٹری میں لخن پال کا پتہ تلاش کرنے لگا اسے یقین تھا کہ فریدی نے ابھی تک اسے اس کیس کی تفصیل سے آگاہ نہیں کیا یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی فریدی اون اسے اتنی ہی حالات سے باخبر رکھتا تھا جتنی کی ضرورت ہوتی تھی اس کی اس عادت کی بنا پر بعض اقاد حمید یہاں تک سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا شاید وہ اس پر بھی پوری طرح اعتماد نہیں کرتا اس نے لخن کا پتہ ڈائریکٹری میں تلاش کر لیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اپنے طور پر اس سے گفتگو کرے گا ظاہر ہے کہ فریدی نے اسے اس کے مطالق احتیاط برطنی کی ہدایت بھی نہیں دی تھی لائیبری سے نکلا ہی تھا کہ رہداری کے قریب فریدی نظر آیا نہیں تو آؤ اس نے اس انداز میں کہا جیسے اس کا منتظر ہی رہا ہو کہا آؤ نسلس سے بھی دو دو باتیں ہو جائیں مگر بیٹیو فکر مت کرو وہ تم سے غزل سنانے کی فرمائش نہیں کرے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر متحیر رہ جائے خیر آؤ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں حمید جھلاہت میں پیر پٹک کر بولا کبھی ایرگن لے کر جاؤ کبھی جنجنہ بجاتے دورے جاؤ کبھی میرے ساتھ چلو آہ آہ آو آو وہ اس کا شانہ تھپ تھپا کر رہداری میں مرتا ہوا بولا ہو سکتا ہے کہ دیر کرنے سے کوئی تیسرا حاصل ہو جائے حمید نے سوچا تھا کہ کچھ دیر دن بھر کی تھکن اتارے گا پھر ہو سکتا تھا کہ ہائی سرکل کلب میں لکھن سے ملاقات ہو جاتی لیکن مرگ مفاجات سے کہاں چھٹکارا گھسٹنا ہی پڑا جھلاہت میں وفریدی کے پاس بیٹھنے کے بجائے کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا راستے بھروں کے درمیان کسی قسم کی بھی گفتگو نہیں ہوئی نسرت کے بے ترتیب پائیں باغ پر گھری تاریخی مسلط تھی کار سے اتر کر باغ میں داخل ہوتے وقت فریدی کو ٹورچ روشن کرنی پڑی شخصتہ امارت کا بیرونی درامدہ بھی تاریخ تھا البتہ کھڑکیاں اور دروازوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی فریدی نے ستر دروازے پر دستک دی اندر سے شاید نسرت کی بیوی ہی نے جواب دیا تھا پھر قدموں کی چاپ سنائی دی اور کوئی دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا تھا کون ہے؟ آواز آئی حمید نے سوچا کہ یہ عورت چوبی سو گھنٹے اسی خندر میں گزارتی ہے فریدی نے اسے اپنا نام اور عہدہ بتایا اور دروازہ فوراں ہی کھل گیا لیکن جیسے ہی حمید کے چہرے پر روشنی پڑی مسلط مسرط کی آنکھوں سے جھنجلاہت جھانکنے لگی اس کا کیا مطلب؟ اس نے غسیلی آواز میں کہا کیا آپ سکمت مجھے پولیسی کو طلب کرنا پڑے گا؟ پولیس سے یہ بھی آپ کی خادمی ہے مطرمہ حمید بولا بغیر طلب کی یہی پہنچ گئی؟ میں مسٹر نسرت سے ملنا چاہتا ہوں کیا برائے کرم میرا کارڈ ان تک پہنچائیں گی؟ فریدی نے کہا اور اب وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس طرح متوجہ ہوئی کہ حمید کباب ہو کر رہ گیا بلکل ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی پتھر کے بھٹ کی طرح کے ہاتھ سے کارڈ لے کر کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے مل گئی حمید بھی خاموش کھڑا رہا تھوڑی دیر بعد عورت کے بجائے نسرت رہداری میں نظر آیا وہ تیزی سے دروازے کی طرف آ رہا تھا فروائی جرب اس نے قریب پہنچ کر رکھتے ہوئے کہا اور پھر حمید کو گھورنے لگا یہ میرے اسسٹنٹ کیپٹر حمید ہیں فریدی نے مسکر آ کر کہا مگر دیکھئے میں اسے سخت ناپسند کرتا ہوں آخر اس کی وجہ وہ آہستہ سے بربر آیا اضبار آپ کی سالانہ یا دیانی میری نظروں سے بھی گدری تھی نسرت صاحب فریدی بولا اور اس کے ساتھ ہی وہ نئی رپورٹ بھی کہ کچھ لوگ آپ سے جھگڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ مجھے اب بھی اپنا شاگردی سمجھئے حمید نے بڑے خلوص سے کہا یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے آپ لوگ مجھ سے بڑا عراس کو گفتگو کر سکیں نسرت نے کہا میں اپنی رپورٹ میں بھی یہی کہہ چکا ہوں کہ جھگڑا کرنے والے میرے لئے عجرم بھی ہیں کیا آپ اخلاقا بھی ہم سے بیٹھنے کو نہ کہیں گے فریدی نے مسکرا کر کہا آئیے برا برا سا مو بنایا ہوئے مر گیا وہ نے ایک کمرے میں لایا جس میں بہت پرانا فرنیچر نظر آ رہا تھا کمرے کی فضا بھی کچھ گھٹی گھٹی سی تھی اور وہاں اسی اقسم کی بھو گونج رہی تھی جیسے ببرچی خانہ قریب ہی ہو تشریف رکھئے نسرت بیدری سے بولا آپ تو وحید منشن کے بجھوارے ہی رہتے ہیں فریدی بیٹھتا ہوا بولا ابھی کچھ دن ہی پہلے میں یہاں آیا تھا عجیب کیس ہے یہ بھی بے سروپا آپ کیا کچھ نہ چاہتے ہیں یہ میرا سونی کا وقت ہے میں صرف یہ بتانے کیلئے حادر ہوا ہوں کہ سر وحید سر کے بل کھڑے ہو کر آپ کے گھر میں جھانکا کرتا تھا کیا بکواس ہے نسرت نے آنکھیں نکالی اور میرا غیال ہے کہ ٹھیک بہرچی خانے میں جھانکا کرتا تھا کیا میں اللہ ہوں نسرت حلق پھار کر چیخا جی ہم اور میں آپ کا شاگرز ہوں ہمیں جلدی سے بول پڑا آپ جا سکتے ہیں وہ کھڑا ہو کر دھارا اوہ آپ پتہ نہیں کیا سمجھے فریدی پرسکون لہجے میں بولا ایک بات اور بھی ہے اس وقت مجھے وہ چاروں دوست یاد آ رہی ہیں جنہوں نے رات کے اندھیرے میں ایک دوسرے پر گونیاں برسائیں تھی دوسرے دھپ سے کرسی پر بیٹھ گیا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ جلدی میں اپنے روئیے کے مطالق کوئی سیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو حمید نے سوچا کہ بس اب سنسنی خیزی کا دور شروع ہونے والا ہے شاید ہلکی ہکڑیوں کا جوڑا فریدی کی جیب ہی میں موجود ہو بارہا ایسے واقعات پیش آئے تھے جب حمید یہ سمجھا تھا کہ وہ صرف ایک معمولی سی تفتیش میں حصہ لے رہا ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے فریدی نے اصل مدرم کے ہاتھوں میں ہکڑیاں ڈال دی تھی اس نے پھر نسرت کی طرف دیکھا جو کسی سوچ میں پڑ گیا تھا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا فریدی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لاپروائی سے پوچھا میں نے اس سمجھا کہ آپ کا اشارہ کس واقعے کی طرف ہے یہ اس زمانے کی بات ہے جب تارجم والی سرک بن رہی تھی اہو اچھا بھوہا ہنس پڑا بڑی پرانی بات یاد کی ہے آپ نے ہاں ایک رات ہم چاروں آدمیوں نے محض غلط فہمی کی بنا پر ایک دوسرے پر فائرنگ کی تھی اور ان میں سے ایک زخمی ہو گیا تھا ہم سمجھے تھے شاید ہم پر ڈاکو نے حملہ کیا ہے پھر بھی شروعات کے لیے تو کوئی واقعہ ہی دمیدار ہوگا کیا ہوا تھا ذرا ٹھہریے بڑا آہستہ سے بڑھ بڑھ آیا پھر فریدی کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں ابھی آپ نے ایک مدائکہ خیز بات کہی تھی کہ سر وہی سر کے بل کھڑے ہو کر میرے باورچی خانے میں جھانکا کرتا تھا کیا آپ نے یہ بات سنجیلگی سے کہی تھی میں پوچھ رہا ہوں کہ چار آدمیوں کی وہ جنگ کس طرح شروع ہوئی تھی مجھے تفصیل یاد نہیں بہت پرانی بات ہے البتہ یہ بتا سکتا ہوں کہ سر وہی زخمی ہو گیا تھا آپ کی گولی سے میں سمجھا شاید آپ اس کا قتل میرے سر مننے کی کوشش کر رہے ہیں میری بات کا جواب دیجئے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس کی گولی سے زخمی ہوا تھا کیا خود سر وہید نے کسی کے خلاف شبہ بھی ظاہر کیا تھا یہی تو دشواری ہے فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکر آیا پھر بولا روزانہ تین بجے آپ کہاں ہوتے ہیں میں اس سوال کا مطلب نہیں سمجھا بس یہ صرف ایک سوال ہے میں گھر پر ہی ہوتا ہوں ظاہر ہے کہ ریٹائر ہو چکا ہوں بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جاتا ببرچی خانے میں اس وقت کون ہوتا ہے آپ حس سے بڑھ رہی ہیں نسرت غرہ کر کھڑا ہو گیا ایک موقع کا شیر یاد آ رہا ہے استاد حمید بولا میں کچھ نہیں سننا چاہتا آپ لوگ جا سکتے ہیں مگر بعض باتیں موقع کے شیر سے بھی زیادہ اہم استاد حمید نے کہا اور نسرت اسے قہرالود نظروں سے گھورنے لگا بیٹھ جائیے مسٹر نسرت آپ مشکلات میں پھز گئے ہیں آپ کو اپنی پردیشن صاف کرنی پڑے گی اب تک دو آدمی مر چکے ہیں کون دو آدمی کیا مطلب پہلا سروہید اور دوسرا وہ جو آپ کے ساتھ کسی اختصم کا فراڈ کر رہا تھا میں کچھ بھی نہیں سمجھا کرنل یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان چاروں میں سے دو آدمی ختم ہو چکے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کی تھی دوسرا کون ہے نسرت کے لہجے میں حیرت تھی پرنس توقید اے میری خدا تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں میں فی الحال کچھ بھی نہیں سمجھتا لیکن سمجھنے کی کوشش ضرور کر رہا ہوں کیا آپ میری مدد کریں گے میں کیا کر سکتا ہوں ڈاکٹر سعیدہ کی کوٹھی کس نے خریدی ہے کیوں آپ الٹا مجھی سے سوال کر بیٹھتے ہیں کہ یہ بری عادت ہے نئی نامی ایک صاحب نے خریدی ہے آپ کو یقین ہے کہ وہ عمارتہ فروغ کر چکے ہیں کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں آپ مجھے یقین کیوں نہ ہوگا جبکہ میں نے خوشی کیا آپ یہی بات محترمہ کے سامنے دورہ سکیں گے میں نہیں سمجھ سکتا نسرت میز پر ہاتھ مار کر دھاڑا آپ صرف مطلع اور مقتہ سمجھ سکتے ہیں استاد حمید نے کہا درمیانی اشار سمجھنے کی کوشش نہیں کی یہ تو بہتر ہے یہ ہمارا کام ہے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تشریف لے جائیے ورنہ میں ابھی کمیشنر کو فون کرتا ہوں نسرت پھر بھڑک اٹھا فریدی مسکرا رہا تھا وہ اپنی بائیں آگ دبا کر بولا اچھا چلیے میں تسلیم کیے لیتا ہوں کہ نئیم صرف قرائے دار ہے مگر میرے تسلیم کرنے سے کیا ہوگا مطمئن تو میسیس نسرت کو کرنا ہے اوہ بات خوامخہ لمبی ہوتی جا رہی ہے میں تو آپ کو صرف یہ اطلاع دینے آیا تھا کہ اب نئیم کوئی گربر نہ کر سکے گا کیونکہ ہم نے اسے حوالات میں ڈال دیا ہے فریدی اٹھتا ہوا بولا تکلیف دہی کی معافی جاتا ہوں حمید بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا دبتا نسرت نے مستربانہ انداز میں ہاتھ ہلا کر کہا پھر یہ نئیم کو آپ نے کیوں گرفتار کیا ہے اور کس گربر کی طرف آپ کا اشارہ ہے کچھ نہیں شگر کی دیئے کہ اسے موقع ہی نہ مل سکا ورنہ آپ اس وقت اتنے پرسکنون نظر نہ آتے اور محترمہ کا غصہ تو شاید آتش فیشانوں کے موڑی پھیر دیتا کیا آپ مجھے پاگل بنا دینے کا تہیہ کر کے آئے ہیں نسرت اپنی پیشانی مسلتہ ہوا بولا فریدی کچھ نہ بولا وہ کھڑکی سے باہر اندھیرے میں گھورتا ہوا سگار سلگا رہا تھا ہم تہیہ کر کے آئے ہیں کہ صرف غیر تر ہی سنائیں گے ہمیں انہیں کہا یا تو آپ لوگ صاف صاف گفتگو کیجئے یا میرا پیچھا چھوڑ دیجئے میں سسپنس میں رہنے کا عادی نہیں ہوں اس سے مجھ پر ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے آپ تو صرف اس کھنڈر میں رہنے کے عادی ہیں فریدی نے مسکرا کر کہا لیکن آپ کو کسی قسم کی بھی اٹیک کا خدشہ نہیں ہے نوسیت کے ہونٹ پھیل گئے لیکن یہ مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ وہ داک پیس رہا تھا خیر ختم کیجئے فریدی نے سر کو خفیف سی جنبش دے کر کہا فروغ سے کچھ دن قبل ڈاکٹر سعیدہ کی کوٹھی کی کنجی کس کے بعد تھی نوسیت نے فوراں ہی جواب نہیں دیا لیکن انداز سے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس سوال کا جواب دینے پر آمادہ نہیں ہے سوال جرباد اس نے کہا مکانوں کے اگدلال کے پاس تو آپ پہلے ہی سے اسے فروغ کر دینے کی فکر میں تھے ہاں لیکن کوئی گاہک نہیں مل رہا تھا کیونکہ وہ کوٹھی منہوس مشہور ہے پھر گاہک مل گیا آپ نے بیگم صاحبہ کو بتایا لیکن پھر نہ جانے کیوں آپ نے گاہک سے یہ خواہش ظاہر کی کہ بیگم صاحبہ کو فروغ دوگی کا علم نہ ہونے پائے اس سے کہا کہ وہ بیگم صاحبہ کوئی اپنے قرائدار ہونے کا یقین دلائے میں کہتا ہوں یہ قطعی نجی معاملات ہیں ان سے آپ کو کوئی سروکار نہ ہونا چاہیے بھوڑے نے جھنجلا کر کہا قطعی نہ ہونا چاہیے پریدی نے سر ہلا کر کہا مگر بعض اوقات آدمی حالات سے مجبور ہو جاتا ہے مجھے کہنی دیجئے کہ آپ کا یہ قطعی نجی معاملہ مجھے دلچسپی لینے پر مجبور کر رہا ہے کیونکہ نعیم کے آقا نے اسے یہ ہدایت دی تھی کہ وہ آپ کی موجودگی میں تو آپ کے بیان کی تائید کر دے لیکن علیہدگی میں بیگم صاحبہ کو یہ باور کرانے کی کوشش کرے کہ آپ چھوٹے ہیں نہیں نصرت کے رہجے میں حیرت تھی اس کا آقا اس کا آقا میں نے اس سمجھا اوہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امارت میں ان میں خریدی تھی پھر کس نے خریدی تھی پرنس توقیر نے حمید نے محسوس کیا جیسے یق بید دوڑے کا چہرہ سرخ ہو گیا ہو اس نے اسے غور سے دیکھا مگر اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا وہ پھر معمول پر آ گیا تھا میں نہیں سمجھ سکتا کہ توقیر کی اس حرکت کا کیا مطلب تھا وہ بربرایا مجھے پہلے ہی علم تھا کہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے پریدی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا اور ٹھیک اسی وقت ایک نصوانی چیخ سنائی تھی جو امارت ہی کے کسی گوشے سے اپری تھی وہ چونک پڑے اور بوڑا دروازے کی طرف جھپٹا ہوا بولا اوہ سلیمہ کو کیا ہوا حمید دی فریدی کی طرف دیکھا جس کے اتمنان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا تھا نہ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے اور نہ یہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اٹھ کر بوڑے کے پیچھے جائے گا دفتن کھندر کی جانک کھلنے والی کھڑکی سے آواز آئی سنیئے آواز کسی عورت کی تھی سنائیے فریدی نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر کہا میں سلیمہ ہوں نسرت کی بیوی خدا رہا کسی طرح اس کھندر سے نجات دلائیے ونہ میں یہیں صدق صدق کر مر جاؤں گی کوشش کر رہا ہوں فریدی آہستہ سے بولا حمید باہر پھیلے ہوئے اندھیرے میں آنکھیں پھال رہا تھا سایا کھڑکی کے پاس سے غیب ہو گیا وہ پھر فریدی کی طرف مڑا جس کے ہونٹوں پر ٹھیکی سی مسکلاہت تھی اسی وقت نسرت پھر کمرے میں داخل ہوا وہ بری طرح ہاپ رہا تھا وہ پتہ نہیں کہا ہے میری مدد کیجئے وہ رک رک کر بولا فریدی اور حمید کھڑے ہو گئے لیکن حمید چھنجلاہت میں مفتلا ہو چکا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فریدی یہاں وقت کیوں ضائع کر رہا ہے اچانک قدموں کی آہت سنائی دی اور نسرت کی بیوی گھرائی ہوئی اندر داخل ہوئی یہ کیسی چیخ تھی اس نے ہاپتے ہوئے کہا میں باتروم میں تھی کون تھی وہ تم نہیں تھی بڑے نیہیرس سے کہا میں کیوں ہوتی مگر آواز تو تمہاری کی جیسی تھی خدا کی پنہ میں اب یہاں نہیں رہ سکتی ہرگز نہیں رہوں گی خاموش ہو خاموش ہو نسرت بھپر گیا ارے نہیں استاد میں رجیس سننے کے موڑ بنائی ہوں حمید نے کہا آپ خاموش ہوئیے نسرت اس پر الٹ پڑا وقت نازایا کیجئے فریدی نے نعم لہجے میں کہا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ چیخ کیسی تھی میں کچھ نہیں دیکھنا چاہتا مجھے کسی بات کی بھی پرواہ نہیں ہے نسرت نے ہاتھ ہلا کر کہا پھر بیوی سے بولا اگر تم یہاں نہیں رہنا چاہتی تو کہیں اور انتظام کر لو میں یہی رہوں گا یہ کتنی بیٹو کی بات ہے آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں نسرت کی بیوی نے آنکھیں نکالی ہاں تم سے کہہ رہا ہوں کان کھول کر سلو یا مجھے کتنی طور پر چھوڑ دو یا میری مرضی کے مطابق رہو آپ سب کی سامنے میری توہین کر رہے ہیں وہ روحاسی ہو گئی نہیں میں صاف طور پر گفتگو کر رہا ہوں مجھے اپنے اجداد کے اس کھنڈر سے پیار ہے میں یہی مرنا چاہتا ہوں وہ ایک کرسی کی پشتگاہ پر سر رکھ کر سسکیاں لینے لگی آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے نسرت نے فریدی اور حمید کی طرف دیکھ کر ناخشگوار لہجے میں کہا نہیں جناب شکریہ فریدی اٹھتا ہوا بولا اب ہمیں مجبوراً خود ہی آپ کے وکیل کو ڈھونڈ نکالنا پڑے گا تاکہ سالانہ یا دوہانیوں کا مسئلہ حل ہو سکے آپ ایسا نہیں کر سکیں گے مجھے گران روکے گا فریدی اسے بھورتا ہوا بولا آپ عذرہ قانون میرے وکیل کو مجبور نہیں کر سکتے نسرت آنکھیں نکال کر بولا جو میں کرتا ہوں وہی قانون ہے اور اگر نہیں بھی ہے تو قانون مجھ سے شکوا نہیں کرے گا خیر میں بھی دیکھوں گا نسرت کے لہجے میں چیلنج تھا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا معاملہ ہے کیسی سالانہ یا دوہانی کیسا وکیل مسئلہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا میں کہتا ہوں تم اپنے کمرے میں جاؤ نسرت پھر اس پر الٹ پڑا چلو بھئی فریدی نے حمیس سے کہا ہماری وجہ سے خواہ مخاں کہیں یہ دونوں آپس میں نہ جھگر بیٹھیں مدربادے کی طرف بڑھ گیا پھر رکھ کر مڑا اور آہستہ سے بولا مجھے شبہ ہے کہ آپ کی بیگم صاحبہ سروحید کے قاتل سے واقف ہیں کیا کہا مسئلہ نسرت اچھل پڑی بلکل بلکل نسرت کھل کھلا کر ہنس پڑا بچوں کیسی ہنسی تھی حمید نے اس کی بھوڑی آنکھوں میں شوخی بھی دیکھی تھی نہیں مسئلہ نسرت فریدی نے کہا آپ اس مسئلے کو غیر سنجیدگی سے نہیں ٹال سکتے وہ اپنی کارائی کی گھری کی طرف دیکھ رہا تھا کیا تم تہیہ کر کے آئے ہو کہ مجھے پانگلوں کی طرح چیخنے پر مجبور کر دوگے آپ ایک بار پہلے بھی کہہ چکے ہیں لیکن ان الفاظ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا فریدی نے کہا اور نسرت کی بیوی کی طرف دیکھنے لگا خطر سے بولی میں خوب سمجھتی ہوں پہلے آپ نے اپنے اسسٹین کو بھیجا تھا اب خود تشریف لائے ہیں تم کیا سمجھتی ہو نسرت نے پوچھا ایک بار ان حضرت میں لکچنوں میں مجھ سے چھیر چھار کی تھی حمید چکرا گیا اور اس طرح بھوکلا کر فریدی کی طرف دیکھنے لگا جیسے اس نے ہونٹوں کے بجائے ناک سے سگار پینا شروع کر دیا ہو مگر یہ ان دنوں کی بات ہے محترمہ جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی فریدی مسکرا کر بولا اس لیے یہ مسئلہ نسرت کی ذات سے تعلق نہیں رکھ سکتا ویسے مجھے آپ کی یاد داشت کی تعریفی کرنی چاہیے خدا کی قسم برداشت سے باہر ہے نسرت ناچ کر رہ گیا ایسے حالات واقعی تقلیف دے ہوتے ہیں فریدی نے حمید کی طرف دیکھ کر سنجید کی سے کہا حمید کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے وہ خاموشی رہا یہ رات بھی اس کے لیے عجیب ہی تھی ابھی کچھ ہی دیر پہلے اس عورت نے نسرت کو ڈوج دے کر فریدی تک اپنا یہ پیغام پہنچایا تھا کہ وہ اس کو کسی طرح اس اوٹی پھوٹی عمارت سے نجات دلائے اور اب اس پر الزام لگا رہی تھی کہ اس نے کبھی اس سے چھر چھار کی تھی اور تو اور فریدی نے اس کا اعتراف بھی کر لیا تھا نسرت آنکھیں پھارے اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا مگر آپ قاتل کو جانتی ہیں فریدی نے اس کی بیوی سے کہا میرا دعویٰ ہے کہ سر وحید پر فائر آپ کے بہرچی خانے ہی سے کیا گیا تھا دوتن مسٹ نسرت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور حمید نے اس کی آنکھوں میں خوف کی جھلکیاں دیکھیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں ممنن میں کچھ نہیں جانتی اس نے کہا اور تیزی سے فریدی کے قریب سے گزرتی ہوئی باہر چلی گئی نسرت کسی بدکی طرح ساکت تھا لیکن اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے آری نظر آ رہا تھا مگر یہ کیسے ممکن ہے اس نے کچھ دیر بعد آہستہ سے کہا میں اس کا مظاہرہ کر سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں کیسے؟ کیا دیوار پر فائر کیا گیا ہوگا؟ کیا گولی دیوار سے گزر کر اس کے لگی ہوگی؟ نہیں میں دکھاؤں گا کیا آپ مجھے اپنی بہرچی خانے تک لے جا سکیں گے؟ اور کیا اس کی اجازت دیں گے کہ میں آپ کی بے آواز رائفل استعمال کر سکوں اوہ نصرت اچھل پڑا اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی لیکن حمید اندازہ نہ کر سکا کہ وہ خوف تھا یا اظہار حیرت تو آپ اس کے قتل کا الزام میرے سے رکھ دیں گے اس نے آہستہ سے کہا ضروری نہیں ہے اس پر تو آپ کی بیگم صاحبہ ہی روشنی ڈال سکیں گی کہ قاتل کون تھا تو اس نے مجھ سے بھی چھپایا ہے لیکن وہ چلی کیوں گئی؟ اس کا جواب بھی وہی دے سکیں گی میرے خیال سے اب آپ کو دیر نہ کرنی چاہیے آئیے میرے خدا یہ رات کتنی عجیب ہے نصرت دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا دوسرے کمرے میں اس کی بیری ملی اور برسوں کی بیمار معلوم ہو رہی تھی نصرت نے دیوار سے رائفل اتاری اور فریدی کی طرف بڑھا دی پھر بیری سے بولا کیا یہ حقیقت ہے کہ تم سروحید کے قاتل کو جانتی ہو؟ میں کچھ نہیں جانتی تم جانتی ہو چھیر چھال کے تسکرے پر تمہاری آواز میں بڑی زندگی تھی نصرت گرجہ لیکن اس الڈام پر تمہارا دن کیوں نکل رہا ہے؟ اگر یہ جھوٹا ہے اپنے کمرے میں چلو تمہیں جواب دینا پڑے گا اگر اسے ثابت نہ کیا جا سکا وہ اسے گھسیٹا ہوا ایک کمرے کے دروازے پر لائیا اور اندر دھکیل کر دنچی چڑھا دی کھولو کھولو کیا کرتی ہو کیا دیوانگی ہے وہ اندر سے دروازہ پیٹنے لگی اور حمید اپنی پیشانی رگڑنے لگا ببرچی خانہ کی پچھلی دیوار شکستہ تھی اور اس سے تاروں بھرا آسمان صاف دکھائی دے رہا تھا یہ شگاف اتنا کشادہ تو ضرور تھا جس سے ایک آدمی بہ آسانی گزر سکے بہرحال ببرچی خانہ قطعی ظاہر محفوظ تھا اگر اسے مکفل نہ رکھا جاتا تو سارے ہی ریائشی حصے غیر محفوظ ہو کر رہ جاتے اس وقت دی وہ کفل ہی کھول کر اندر داخل ہوئے تھے پریدی کے ہاتھ میں رائفل تھی وہ دروازے کی طرف مڑا یہاں سے وعید منشن کی دیسری مندل کی دیوار صاف نظر آ رہی تھی آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں مجھے نظرت نے پوچھا ٹھہرئے پریدی بولا اور شکستہ دیوار کی طرف بڑھا لیکن راہ میں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار اور بھی ہائل تھی یہ فش سے تقریباً چار فٹ ضرور اونچی ہوگی دونوں دیواروں کے درمیان اندھن کے ڈھیر تھے کوئی آدمی اس شگاف سے اندر داخل ہو کر یہاں بہ آسانی چھپ سکتا ہے اس طرح کہ یہاں بیٹھ کر کھانا پکانے والے کو خبر ہی نہ ہو سکے خدا کی پرہاں نظرت پھر جنجلا گیا میں کہتا ہوں کہ اگر یہاں سے گوری چلائی گئی تھی تو وہ پہلے آسمان کی طرف گئی ہوگی اور پھر وہاں سے اس طرح ٹپکی ہوگی کہ سروہید کی پیشانی میں سراہ ہو گیا ہوگا بے صبر ہونے کی ضرورت نہیں نسٹر نسرت فریدی دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا اور سہن میں رکھ کر اس نے تین بار سیٹی بجائی حمید کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے دفتن فریدی نے نسرت سے کہا اب دیوار کی طرف دیکھیں نسٹر نسرت حمید کی نظر وحید منشن کی طرف اڑ گئی تیسری منزل کی دیوار پر ایک جگہ ایک چھوٹا سا روشن مستتیل نظر آ رہا تھا اوہ یہ کیا نسرت بربرایا خدا کی قسم میری نظر آج تک اس پر نہیں پڑی تھی اب آئیے ببرچی خانے میں دفتن ببرچی خانے میں واپس آ گئے فریدی چار فٹ اونچی دیوار تک چلا گیا جھک کر یہاں سے دیکھئے اور زیادہ صاف نظر آ رہا ہے حمید بھی قریب پہنچ گیا اب یہاں اس روشن مستتیل کی اصلیت واضح ہوئی یہ ایک چھوٹی سی مستتیل نمہ خلا تھی جس میں ایک ممبتی روشن تھی اور ممبتی کی لاؤ یہاں سے صاف نظر آ رہی تھی یہ نالی میں نے تو کبھی نہیں دیکھی نسرت بربرایا تھوڑی دیر بعد یہ پھر نظروں سے غائب ہو جائے گی فریدی نے کہا اور دیوار کی دوسری جانب اترتا ہوا بولا اب دیکھئے کہ سر وحید کا کیا حشر ہوا جب وہ اسی خلا سے آنکھیں لگائے سر کے بل کھڑا تھا مگر ٹھہئے کیا آپ ایک کارتوز دینے کی نہیں زحمت گوارہ کریں گے مگزین بھرا ہوا ہے نسرت بولا حمید نے اس کی آنکھوں میں تفلانہ چمک دیکھی شگریہ فریدی نے مگزین کا جائدہ لیتے ہوئے کہا اور شست لے کر فائر کیا رائفل بے آواز تھی اس لیے ایک ہلکی سی ٹک باورچی خانے میں گونچ کر رہ گئی دوسری طرف مستتیل نمہ خلا کی ممبتی گل ہو چکی تھی بڑا شاندار رشانہ ہے نسرت بربرایا تو اس طرح سروحید کا خاتمہ ہوا تھا میرا دعویٰ ہے کہ اس جگہ کے علاوہ اور کہیں سے بھی صحیح نشانہ نہیں لیا جا سکتا فریدی سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا تھوڑی دیر تا خاموشی رہی پر نسرت ہی بولا مگر کون یہاں سے کس نے فائر کیا ہوگا کون آیا ہوگا یہاں آپ کہا تھے جس دن یہ حاصل ہوا تھا فریدی نے پوچھا میں گھر پر نہیں تھا راگ گئے واپس آیا تھا تب مجھے معلوم نیا تھا کہ سروحید مر گیا کیا بیگم صاحبہ تین بجے عموان بورچی خانے ہی میں ہوتی ہیں ہاں مگر اس سے کیا کچھ نہیں سوال یہ ہے کہ وہ آپ کے بورچی خانے میں اس طرح کیوں جھاکا کرتا تھا یقین کیجئے مسٹر آفیسر اگر مجھے اس کا علم ہو جاتا تو شاید وہ میرے ہی ہاتھ مرتا نسرت نے مسکرہ کر کہا اور یہ سوال میرے لئے بھی تشویش کن ہے کہ وہ میرے بورچی خانے میں کیوں جھاکا کرتا تھا لیکن میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے آئیے اب میں اس ناماکول عورت سے پوچھوں گا بے بورچی خانے سے پھر اس کمرے کی طرف آئے جہاں نسرت نے اپنی بیوی کو بند کیا تھا نسرت نے کنڈی گرائی اور دروازے کو دھکا دیا وہ مسیری پر موں کے بل پڑی بری طرح ہاپ رہی تھی اٹھو نسرت نے اسے جھنجور کر اٹھایا وہ اٹھو گئی لیکن کسی سے نظر نہیں ملائی اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ اب بھی کانپ رہی تھی کس نے فائر کیا تھا بورچی خانے سے نسرت دھارا میں نہیں جانتی تھی مجھے نہیں معلوم تھا میں نے کھڑکے کی آواز سنی تھی اب چونک پڑی تھی وہ دیوار کے شگاپ سے باہر جا رہا تھا اس کے ہاتھ میں رائیفل تھی میں چیخی تھی اور وہ نکل رہا تھا کون تھا پریس توقیل ہاں نسرت آنکے پھار کر رہ گیا لیکن تم نے مجھ سے تذکرہ کیوں ہی کیا تم جانتی تھی کہ سر وحی بورچی خانے میں جھانکا کرتا ہے نہیں یہ جھوٹے میں نے اسے کبھی جھانکتے نہیں دیکھا لیکن تم نے مجھ سے تذکرہ کیوں نہیں کیا تھا میری سمجھ میں ہی کچھ نہیں آیا تھا میں نے سوچا کہیں تم میرے کرکٹر پر شبہ نہ کرنے لگو میں کچھ نہیں جانتی کچھ نہیں جانتی وہ رونے لگی حمید نے فریدی کی طرف دیکھا نسرت اپنی بیوی کو تنفر آمیز نظروں سے دیکھ رہا تھا حمید نے فریدی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہت دیکھی وہ جانتا تھا کہ اس نے اس وقت جو کچھ بھی کیا ہے بہت ہی منظم طریقے پر کیا ہے شاید وہ وحید منشن کی تیسری مندل پر اس کے آدمی پہلے ہی سے موجود تھے جنہوں نے سیٹی کی آواز پر دیوار کی پوشیدہ خلا میں ممبتی روشن کر دی تھی تم نے آخر مجھے کیوں نہیں بتایا تھا نسرت نے اپنی بیوی کو پھر جنجور ڈالا اور تم پرنس توقی کو کیا جانوں اس کی بیوی نے سر اٹھایا گوز کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی لیکن پھر ان میں حمید کو غصے کی لہر نظر آئی دفتن اس نے غرہ کر کہا کیوں نہ جانوں کیا میں کوئی پردہ نشین عورت ہوں میں ہزاروں کو جانتی ہوں بس کیجئے فریدی ہاتھ اٹھا کر مسکرایا آپ دونوں ہی بہترین اتاکار ہیں میں اسے تسلیم کرتا ہوں کیا مطلب بھوڑا چونک پڑا اور عورت بھی فریدی کو گھورنے لگی زیادہ لمبی اوران اکثر بڑی تیزی سے نیچے لاتی ہے فریدی کا لہجہ خوشک تھا پتہ نہیں اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کا وارنگ گرفتاری میری جیب میں موجود ہے کیا مطلب مطلب کہاں تک سمجھاؤں فریدی نے جیب سے ہکڑیوں کا جوڑا نکالتے ہوئے کہا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ دوڑا جھلائی ہوئی آواز میں چیخا وارنڈ دکھائیے فریدی نے کوٹ کی اندوری جیب سے وارنڈ بھی نکالا مگر یہ زیادتی ہے ظلم ہے آخر میں کیس بنا پر گرفتار کیا جا رہا ہوں نصرت نے اب بھی غصے ہی کا مظاہرہ کیا سروعید اور پرنس توقیر کے قتل کے الزامنے فریدی نے احسطہ سے کہا اور حمید بڑی تیدی سے اپنی کھوپڑی سہرانے لگا بکواس ہے نصرت حلق پھار کر چیخا اس پر غور کرنا عدالت کا کام ہے میرا نہیں یہ سراصل زیادتی ہے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نصرت کی بیوی بولی عدالت میں ثابت کروں گا ویسے جس طرح میری یہ بات صحیح نکلی ہے کہ آپ قاتل سے واقف تھیں اسی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ آپ نے رائفل پرنس توقیر کے ہاتھ میں نہیں بلکہ نصرت کے ہاتھ میں دیکھی تھی اس کے بعد نصرت نے پرنس توقیر کو بھی ختم کر دیا اب بھی فرمائیے کہ میں نے آپ کو کبھی آلکچنوں میں چھڑا تھا توقیر اس بیان کی تدیق کرنے کے لیے زندہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے ہاتھ میں رائفل دیکھی تھی تم کیا چاہتے ہو نصرت اس طرح بولا جیسے اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا اثر دیکھنا چاہتا ہو ظاہر ہے کہ ہتکڑیاں نکال لینے کے بعد میں کیا چاہوں گا یہ ناممکن ہے ناممکن ہے تم مجھے یہاں سے نہیں لے جا سکتے حمید نے بھوڑے کی آنکھوں میں دیوانگی کی جھلک دیکھی اتنے رائفل سیدھی کر لی تھی رائفل اس دوران میں اسی کے پاس ہی رہی تھی نکل جاؤ یہاں سے جاؤ تو فائر کردے نے کی دھمکی لیتا ہوا بولا کیا کر رہے ہو تم عورت چیخی لیکن بھوڑا سیفٹی کیج ہٹا چکا تھا فریدی نے بڑے اتمنان سے کہا آپ مطلق پریشان نہ ہو موترما وہ ایک ایسے آدمی کو گولی مارنے جا رہا ہے بولا آس پاس ہمارے آدمی بھی موجود ہیں اس لیے تم اس وقت بھی اس کو غدل پر اصلاح دے سکتے ہو فریدی نے نصرت سے کہا اور ہتکڑیا لے کر اس طرح بڑھا نصرت نے ٹرگر دبا دیا اور حمید دیوانا وار اس پر ٹوٹ پڑا عورت بھی چیخے تھی لیکن فریدی اپنی ہی پیروں پر کھڑا مسکرا رہا تھا حمید اور نصرت گھتے ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گئے تم بیکار علج رہے ہو حمید فریدی نے کہا میں احمق نہیں ہوں کہ میکزین خالی کیے بغیر رائفل اسے دے دیتا ہاتھ تیری کی حمید بربراتا ہوا نصرت پر سے اڑ گیا ویسے اس لیے اس سے رائفل تو چھین ہی نہیں تھی نصرت دیوار سے لگا کھڑا ہاں پر رہا تھا حمید سوچ رہا تھا کہ بازی کیسے پلٹ گئی پہلے تو فریدی خیال کی تردید کرتا رہا تھا کہ نصرت ہی قاتل ہے ایسا ظلم نہ دیکھا نہ سنا عورت بڑھ بڑھائی میں آپ کو اس کھنڈر سے نجات دلا رہا ہوں مطرمہ آپ نے کچھ دیر پہلے خواہش ظاہر کی تھی خواہش ظاہر کی تھی تم سے کب نصرت نے متیرانہ انداز میں کہا جب آپ ان کی چیخ سن کر باہر تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے کھنڈر کی طرف آ کر کھڑکی سے کہا تھا خدا کے لیے مجھے اس کھنڈر سے نجات دلائیے اوہ کتیا اتنی چراکی نصرت نے داعت پیس کر کہا خاموش رہو سور تم میری توہی نہیں کر سکتے زبان کو لگام دے سور کی بچی چھپ رہو سور عورت نے جھلاہت میں نصرت پر تکیا کھیچ مارا یہ روای عرض ہوئی ہے حمید نے ہونٹ بھیچ لیے فریدی نے آگے بڑھ کر اس بات نصرت کے حکریہ لگا ہی دیں وہ چیختہ رہا مرنے مارنے بار امادہ رہا لیکن اسے اور اس کی بیلی کو کار تک پہنچا ہی دیا گیا پھر دوسری صبح کے اغبارات نے سروحید کی موت کا معاملہ حل کر دیا اس کی چھت کے اس میکنزم کی متعلق تفصیل آئی تھی جس پر دباؤ پڑتے ہی دیوار میں خلا پیدا ہو جایا کرتی تھی اور سروحید سر کے بل کھڑا ہو کر نصرت کی بیلی کے سلسلے میں تاک جھانک کیا کرتا تھا ایک دن نصرت نے اسے جھانکتے دیکھ کر اپنی بے آواز رائفل سے ٹھکانے لگا دیا اور پھر اپنی بیلی کے دوسرے آشق پرنس توقیل کی طرف متوجہ ہوا اسے بھی مار ڈالا پلس نے دونوں مقتلین کے سامان سے اس کی بیلی کے فوٹو برامت کیے ہیں سارے شہر میں سنسنی پھیل گئی لیکن حمید مسترب تھا اس کیس کے کئی الجھاوے ابھی تک اس کے لیے الجھاوے ہی بنے ہوئے تھے اس نے فریدی سے بھی ان کے متعلق گفتگو کرنی چاہی بس یہیں جواب ملا ختم کرو میں اپنے ذہن کو زیادہ نہیں الجھانا چاہتا نسرت اعتراف کرے یا نہ کرے لیکن اس کی بیوی نے تو اس کے جرم کا اعتراف کر ہی لیا ہے تو وہ جانتی تھی کہ سروعید وہاں سے جھانکا کرتا ہے اس کا اعتراف اس نے نہیں کیا مگر میرا خیار ہے کہ وہ جانتی تھی اگر اعتراف کر لیتی تو نسرت ہی کب اسے زندہ چھوڑتا اسے دن رات کے کھانے پر فریدی نے فون پر ایک کال ریسیف کی اور کھانا چھوڑ کر نہ صرف خود اٹھ گیا بلکہ حمید کو بھی اپنی ہی تقلیت پر مجبور کیا کیا مصیبت آگئی ہے حمید پیر پٹھک کر بولا جاؤ سیا جیکٹ اور سیا پتنون پہن لو ناکاب ساتھ لینا مت بھولنا فریدی نے کہا جلدی کرو کیا ہو گیا توفان میل کا بیٹا اسنیج کریں گے ہو سکتا ہے تمہارے لیے کسی ہنٹر والی کی بیٹی کا بھی انتظام ہو جائے جلدی کرو ڈفر ریولور بھی لینا کچھ اراؤن فالتو بھی فلحال میں خود کو کسی پالتو سے زیادہ نہیں سمجھ رہا حمید نے برا سمو بنا کر کہا جاؤ فریدی نے اسے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا آج کی تفریحی تمہیں عرصے تک یاد رہے گی اگر فاقتہ مستی تفریح ہے تو دفع ہو جاؤ فریدی بڑے اچھے موڑ میں تھا تھوڑی دیر بعد حمید نے اسے بھی سیاہ جیکٹ اور سیاہ پکون ہی میں دیکھا پھر گیراج سے چھوٹی آسٹن نکالی گئی جس کا رنگ آئے دن تبدیل ہوتا رہتا تھا اور نمبر کی پلیٹے بھی حضب ضرورت بدلی جا سکتی تھی یہ گالی بہتی مقصود مواقع پر استعمال ہوتی تھی دفتر حمید کے ذہن میں ایک شبے نیسر اُبھارا لیکن وہ خاموش ہی رہا کار انہوں نے دولت گنج کی ایک تاریخ گلی میں چھوڑی اور گلیوں ہی سے پیدل گزرتے رہے حمید بالکل خاموش تھا بولنا ہی نہیں چاہتا تھا ایسی ہی جھلاہت ذہن پر مسلک تھی تھوڑی دیر بعد حمید نے محسوس کیا کہ وہ وحید منشن کی پشت پر آ نکلے ہیں نصرت کی ٹوٹی پھوٹی امارت ہی تو سامنے تھی نقاب فریدی نے احسطہ سے کہا اور کھندر میں داخل ہو گیا حمید نے نقاب چہرے پر لگا لی اور اب پھر یک بھیک وہ اپنے جسم میں ویسا ہی پھرتیلہ پن محسوس کرنے لگا جیسا خاص مہمات کے لیے ضروری ہوتا ہے سارے حواظ پوری طرح بیدار ہو گئے تھے کھندر پر اندھیرہ مسلک تھا اور وہ دونوں چوپائوں کی طرح زمین پر ٹکے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے اندر داخل ہونے کے لیے فریدی نے وہی شگاف منتخب کیا جو بورچی خانے کی ریواروں میں تھا لیکن حمید سوچ رہا تھا کہ اگر بورچی خانے کا دروازہ سہن کی طرف سے مقفل ہوا تو کیا ہوگا تو کس طرح دوسری طرف پہنچ سکیں گے صدر دروازہ تو ان دونوں کی گرفتاری کے بعد ہی مقفل کر کے سیل کر دیا گیا تھا بورچی خانے میں پہنچ کر دروازے کے برابر ہی انہیں ایک اتنا بڑا سراخ نظر آیا جس سے ایک عادلی بہ آسانی گدر سکتا تھا فریدی نے محدود روشنی والی چھوٹی تھی ٹورچ روشن کی یہ سراخ شاید کچھ دیر قبل ہی بنایا گیا تھا کیونکہ اس کے قریب ہی ایٹو کا ایک چھوٹا تھا ڈھی اور پلاسٹر کے ٹکڑے نگر آ رہے تھے پچھلی رات حمید نے یہاں ایسا کوئی سراخ نہیں دیکھا تھا سراخ کے قریب رکھ کر فریدی نے آہٹ لیں اور پھر اپنے پیر سراخ سے گزار دیئے اس طرح وہ کھسکتا ہوا دوسری طرف نکل گیا اب حمید کے لیے اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں تھی وہ بھی بہ آسانی سراخ سے گزر کر سہن میں پہنچ گیا ہر طرف گہرا سن نٹا تھا دفتنی کھڑکی میں روشنی نظر آئی فریدی اسی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا روشنی پھر غائب ہو گئی تھی شاید وہ کسی ٹور کی روشنی تھی جسے حضب ضرورت جلایا اور بھجایا جا رہا تھا پھر انہوں نے اندر کسی کے قدموں کی آواز سنی روشنی دوبارہ نظر آئی اور اس بار دیر تک رہی فریدی آہستہ آہستہ کسکتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا اچانک دروازہ کھلا اور کوئی باہر نکلا دوسرے ہی لمحے میں فریدی کے ریوالور کی نال اس کی بائیں پسنی سے جا لگی ہاتھ اوپر اٹھاؤ دوست اس نے آہستہ سے کہا اور اجنبی کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے اب تم سویچان کر دو کمرے گا فریدی نے حمید سے کہا لیکن حمید کو اس کی آواز پہچاننے میں دشواری محسوس ہوئی بہرحال اس نے سویچان کر کے کمرے میں روشنی کر دی اس کا شکار بھی نقاب پوش ہی نکلا فریدی اسے ریوالور سے دھکیلتا ہوا پھر کمرے میں واپس لا رہا تھا کمرے کے وسط میں رکھ کر حمید نے ایک بار پھر اسے نیچے سے اوپر تک گھورا یہ ایک طویل قامت اور چوڑے شانو والا آدمی تھا سر سے پیر تک سیال عبادی میں ملبوس آنکھوں کے علاوہ چہرے کا کوئی حصہ نقاب سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا ہاتھوں میں سفید دستانی تھے بائیں شانے سے ایک چرمی تھیلہ لٹک رہا تھا جس سے لوہے کے کچھ آزاروں کے سرے جھانک رہے تھے فریدی نے ریوالور کی نال سے حمید کو کچھ اشارہ کیا اور وہ آگے بڑھ کر نقاب پوش کی جامعہ تلاشی لینے لگا ایک چاکو اور ایک آٹومیٹک بستال اس کے پاس سے برامت ہوا جس کی میکزین پور تھی پھر اس نے اس کے گندے سے چرمی تھیلہ بھی اتار کر فرش پر الٹ دیا مختلف قسم کے آزار بکھر گئے اب تم اپنا گام اتمنان سے جاری رکھ سکتے ہو دوست فریدی نے بدلی ہوئی اسی آواز میں کہا تم کون ہو نقاب پوش نے پوچھا حمید کا اندازہ تھا کہ وہ بھی اپنی اصل آواز میں نہیں بولا اس نے حلق قبل بولنے کی کوشش کی تھی میں کوئی بھی ہوں تمہیں اس سے سروکار نہ ہونا چاہیے اپنا کام جاری رکھو تم یہاں کیوں آئے ہو نقاب پوش نے پوچھا یہی سوال میں تم سے بھی کر سکتا ہوں لیکن جواب دینے پر مجبور نہیں کر سکتے نقاب پوش ہنس پڑا اور جواب میں حمید نے دیکھا کہ فریدی نے اپنا ریولور جیب میں ڈال لیا ہے لیکن خود اس نے اپنی جیب میں پڑے ہوئے ریولور کے دستے کو مضبوطی سے پکڑ لیا فریدی کے اس طرح ریولور جیب میں ڈالنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ اس نقاب پوش کو جواب دینے پر مجبور کیے بغیر نہیں مانے گا نقاب پوش بہی سو حرکت کھڑا رہا غالباً وہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ اس کا مقابل کیا چاہتا ہے تم جواب دینے پر مجبور ہو دوتن فریدی بولا اوہ نقاب پوش نے ایک قدم پیچھ ہٹ کر اس پر چھلانگ لگائی فریدی بے خبر تو نہیں تھا کہ اس کی زد میں آ جاتا بڑی پھرتی سے وہ ایک طرف ہٹا اور پھر قبل اس کے کہ نقاب پوش دوسری بار اس کی طرف پلٹتا اس نے اس کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کی نقاب پوش ایک کرہ کے ساتھ دیوار سے جاٹا کر آیا اس کا دوسرا حملہ یہی ثابت کر رہا تھا کہ وہ مرجانے یا مار ڈالنے کا تہیہ کر کے جھپتا ہے حمید کی حیثیت ایک خاموش تماشای کیسی تھی وہ جانتا تھا کہ فریدی ایسے حالات میں کسی قسم کی بھی دقل اندازی پسند نہیں کرتا اس لیے اس کی شامت توائی نہیں تھی کہ وہ اس لڑائی میں خود بھی حصہ لے بٹھتا ایسے مواقع پر فریدی دقل اندازی کرنے والوں کو بھی دو چار ہاتھ ضرور جھار دیتا تھا خواہ اس کے اپنے ہی آدمی کیوں نہ ہوں ہاں اگر مقابلہ کرنے والے دو ہوتے تو حمید کو یقینی طور پر ہاتھ پر ہلانے کا خیال آتا دوسرے حملے میں فریدی کو پیچھے ہٹنا پڑا لیکن اس بار بھی اس نے بڑی صفائی سے اس کا وار خالی دیا تھا تیسری بار حملہ کرنے کے بجائے نقاب پوش دیوار سے ٹک کر کھڑا ہو گیا اور ہاپتا ہوا بولا تم جو کوئی بھی ہو ایک سرکاری فرض کی ادائیگی میں حرج ہو رہے ہو ارے دوست یہ کہانی بھی میرے لئے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی فریدی نے کسی قدر حیرت کا اظہار کر کے کہا اس سے مکان کا مالے کے غیر ملکی جاسوس تھا نقاب پوش بولا میں اس کے کاغذہ تلاش کر رہا ہوں تمہیں یہ حق کہاں سے ملا ہے دوست فریدی کا لہجہ پرسکون اور باوکار تھا میں سیکرٹ سرویس سے متعلق ہوں خوب حالانکہ سیکرٹ سرویس کا کوئی آدمی فانسی کے تختے پر بھی یہ ظاہر نہیں کرتا کہ وہ کون ہے کیونکہ اس کے بیان کی تذیق کرنے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں آسکتا شاید تم نے کسی جاسوسی ناؤل میں سیکرٹ سرویس والوں کے بارے میں کچھ پڑھا ہے یک بیق نقاب پوش پھر فریدی پر ٹوپ پڑا اور فریدی اس بار جم کر مقابلہ کرتا ہوا بولا ابھی میں دیکھے ہی دیتا ہوں کہ تم کون ہو نقاب پوش اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہا تھا ایک بار اس نے فریدی کو گرا بھی دیا لیکن خود کو اس کی گرفت سے نہ چھوڑا سکا کیا میں تمہیں جواب دینے پر مجبور نہیں کر سکوں گا فریدی اس کی گردن پر اپنی گرفت مضبوط کرتا ہوا بولا بولو اگر تم جواب دینے پر امادہ ہو تو میں تمہاری گردن چھوڑ دوں بتاؤں گا وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولا اور فریدی اسے چھوڑ کر ہڑ گیا تم کون ہو نقاب پوش نے ہاپتے ہوئے پوچھا نہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم گھون ہو اور نہ اس کا جواب دے سکتا ہوں میں نے تم سے صرف یہ پوچھا تھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو اور اسی کا جواب چاہتا ہوں اگر تم یہ بتا دو کہ تم کون ہو تو شاید بڑے فائدے میں رہو گے اور تم سیدھے پھانسی کے تختے کا رخ کرو گے کیونکہ میں تمہیں پہچانتا ہوں تم نے پرنس توقیر کو دھوکہ دے کر ختم کر دیا حمید نے دیکھا کہ اس بار نقاب پوش نے جھک کر لوہے کا ایک آزار اٹھا لیا ہے اور فریدی پر پھر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے حمید نے جھلا کر ریولور نکال ہی لیا اور گرج کر بولا عوضار دمیم پر گرہ دو ورنہ کھوپری میں سرا ہو جائے گا ریولور جیب میں رکھ لو فریدی نے کہا یہ بیچارہ اس وقت تنہا ہے کہیں سہم کر مر ہی نہ جائے یہ معاملہ ہی ایسا تھا کہ اس بیچارے کو اپنے گارڈ سے بھی چھپ کر آنا پڑا ہے اوہ تو یہ لکھن پال ہے حمید نے سوچا اور چکچاب ریولور جیب میں ڈال لیا دوسری جارم رکاپوش کی بھوکلاہٹی اس کی شکست کا باعث بن گئی حملہ تو اس نے زوردار کیا تھا لیکن کھوپری سے باہر ہو کر نتیجہ یہ ہوا کہ لوہے کا وزنی آزار خود اسی کے سر پر پڑا اور وہ چکرا کر فرش پر ڈھیر ہو گیا اور پھر سمنلے سے پہلے ہی فریدی اس پر چھا گیا تھا اس نے اس کی نکاب کھیچ کر الک کر دی تھکا ہوا لکھن پال بے بسی سے پل کے جھپکا رکھا تھا اس کے ہاتھ پکڑ لو فریدی نے حمید سے کہا میں سر وحید اور تنس توقیر کے قاتل کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالنے جا رکھا ہوں لکھن پھر جد و جہد کرنے لگا لیکن اس بار فریدی نے اس کے موں پر ہاتھ رسید کیا جلد ہی اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نظر آئیں فریدی نے بھی اپنا نقاب ہٹا دیا تھا اور لکھن سے کہہ رہا تھا تم سمجھے تھے شاید اس عورت کی مدد سے اپنا جرم نصرت کے سر موننے میں کامیاب ہو گئے ہو اب حمید کو فریدی کی پچھلی رات والی گفتگو یاد آ رہی تھی اس نے کہا تھا کہ نصرت اور اس کی بیوی کو اس خندر سے ہٹانا ضروری ہے اور پرنس توقیر بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اسے کسی طرح وہاں سے ہٹا لے جائے لیکن سوال تو یہ تھا کہ پرنس توقیر اور سروحید کا قتل کس سلسلے میں ہوا تھا اگر یہی ان دونوں کا قاتل تھا اور کسی وجہ سے نہیں چاہتا تھا کہ نصرت یہاں رہے تو وہ اسے بھی تو بڑی آسانی سے ٹھکانے لگا سکتا تھا اتنی زہمت کیوں مولنی کہ اس کی بیوی کو اس سادش میں شریک کر کے اسے جیل بھیجوانا پڑا اس طرح یہ مقصد پورا کیا کہ وہ اس امارت میں نہ رہے یہ سوالات چکرہ دینے والے تھے لیکن فریدی سے دن سے دن تک کچھ نہ معلوم ہو سکا ویسے وہ اب بھی بہت مجھگول نظر آ رہا تھا یہی وہ مراہل ہوتے تھے جب حمید کا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا تھا لیکن کیا ہوتا تھا وہی جو فریدی چاہتا تھا ویسے حمید کو اس کا بھی علم تھا کہ ایسے حالات اسی وقت پیدا ہوتے تھے جب فریدی کو واضح ترین ثبوت مہیا کرنے کی فکر ہوتی تھی اس کیس میں اتنی تاخیر کا مطلب یہی تھا کہ فریدی جو کچھ بھی کر چکا ہے اسے صحیح ثابت کر دینے کیلئے ابھی تک کافی مواد نہیں فرام کر سکا شام کو اسے معلوم ہوا کہ فریدی جیل کی طرف گیا ہے اس نے بھی کار نکالی اور اسی جانب چل پڑا لیکن اس وقت وہاں پہنچا جب فریدی واپس آنے کیلئے اپنی گاڑی پر بیٹھ رہا تھا چلو وہی چل رہے ہیں نسرت کے مکان پر وہاں تھیلا کر بولا اور حمید کو پھر گاڑی موڑ لنی پڑی رات بر وہ بار بار اپنا نچلا ہونٹ داتوں میں دباتا رہا یہ بھی اپنی نویت کا ایک ہی کیس تھا نسرت کے مکان میں اسے اپنی ہی مہتنے کے کچھ آدمی نور آئے جو مختلف جبوں پر کھڑے ہوئے تھے ایک آدمی اسے اور فریدی کو ایک کمرے میں لایا جہاں کا فرش کھوڑا گیا تھا ایک جانب ایک زنگ خوردہ آنی صندوق دکھائی دیا جس کا ڈھکن الہیدہ ہو گیا تھا جس میں بھری ہوئی اشرفیاں دور سے بھی دیکھی جا سکتی تھی حمید نے ایک طویل ساس لی تو یہ چکر تھا اس نے سوچا وہی پرانی کہانی فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکر آیا ساری دنیا سمیٹ لینے کی حوص خواہ اس میں سے اپنی ذات پر ایک پائی بھی نہ صرف ہو سکے یہ اشرفیاں سالہ سال سے نسرت کے لیے سوہان روح بنی رہی ہوں گی اب یہی دیکھو نا کہ چار آدمی بیق وقت اپنا ذہنی توادن کھو بیٹھے تھے حیر پھر بتاؤں گا وہ مجسٹریٹ کی طرف متوجہ ہو گیا جو اپنی نگرانی میں یہ صندوق کو سربہمر کرانے کی تیاری کر رہا تھا تو یہ نسرت کو یہ خزانہ دبائے بیٹھا تھا جس کے لیے دو قتل ہو گئے تھے لیکن قاتل نے خود نسرت ہی کو ٹھکانے کیوں نہ لگا دیا ہمیں پھر سوچ میں پڑ گیا اس کے بعد رات کے کھانے ہی پر اتمنان کی گفتگو کرنے کا موقع نصیب ہو سکا اس کیس کے دوران میں کئی ادھورے واقعات تمہارے علم میں بھی آ چکے ہیں پریدی نے کہا اور اس وقت تک میری معلومات بھی زیادہ نہیں تھی مگر کہانی تو اب مکمل ہوئی ہے نسرت اس کی بیوی اور لکھن تینوں ہی بلاخر زبان کھولنے پر مجبور ہو گئے یہ خزانہ بہت عرصے سے نسرت کے پاس ہے لکھن، توقیر، نسرت اور سروہید اپنے اتدائی زمانے میں بڑے اچھے دوست تھے لکھن اور سروہید سڑکوں کی ٹھیکے داری کرتے تھے نسرت آسار قریمہ کے مہتمی میں ایک آفیسر تھا اور پرنس توقیر اس لیے ان کے ساتھ رہا کرتا تھا کہ ان زندہ دلوں کے ساتھ سیر و شکار میں اچھا وقت کر جاتا تھا اس زمانے میں بھی یہ چاروں ساتھ ہی تھے جب تارجام واری سڑک بن رہی تھی انہی دنوں نسرت ٹھیکے داری کے ایک کیم سے تھوڑے ہی فاصلے پر راجگر میں آسار قریمہ کے سلسلے میں کھدائی کر رہا تھا جس وقت یہ صندوق ہاتھ لگا وہ تینوں بھی نسرت کے پاس ہی موجود تھے نسرت نے وہاں سے مزدوروں کو دوسری طرف ہٹا دیا اور اس طرح کہ انہیں کوئی شبہ نہ ہونے پائے لیکن اس وقت اسے وہاں سے ہٹا لانا بھی آسان کام نہ تھا کیونکہ چاروں طرف کام ہو رہا تھا تیہیے پایا کہ فرحال وہ اسے ڈھک دیں اور بعد میں اتمنان سے وہاں سے لے جائیں دراصل ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی ایک مزدور کی کھدال نے کسی دھات کی چیز سے ٹکرا کر آواز پیدا کی تھی نسرت نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کھودنے سے روک دیا تھا اور بعد میں خود ہی مٹی ہٹانے پر صندوق نظر آیا تھا ان چاروں کے علاوہ اور کوئی بھی اسے نہیں دیکھ سکا تھا راک کو کیمپ میں وہ اس کے بٹوارے کے مطالق گفتگو کرتے رہے نسرت اکیلے ہڑپ کرنا چاہتا تھا اس نے بظاہر تو ان سے اتفاق کیا تھا لیکن دل ہی دل میں بری طرح کھول رہا تھا کہ آخر یہ تینوں کمبخت کیسے ہستہ دار بن بیٹھے ضرورت ہی کیا تھی کہ وہ بھی اس وقت وہیں موجود ہوتے راک کو نسرت اٹھا اور راجگر کی طرف چل پڑا وہ تینوں بھی بیتمنانی ہی میں تھے انہیں بھی نیند نہیں آئی تھی اور وہ بھی ایک دوسرے سے مطمئن نہیں تھے یہی سے جھڑا شروع ہوا یا شاید یہ بات رہی ہو کہ وہ چاروں ہی انفرادی حیثیت سے اسے صرف اپنی ہی قبضے میں کرنے کے لیے کوشا رہے ہوں نسرت بے خبر تھا کہ وہ لوگ بھی چل پڑے ہیں بہرحال جیسے ہی وہ اس جگہ پہنچا کسی نے اس پر فائر جھونک مارا اس نے بھی ریولور نکال لیا وہ مختلف سمتوں میں فائر بھی کرتا رہا اور اس بقس کو نکال لانے کی کوشش بھی جاری رہی فائروں کی آواز پر قریب کے دہاتوں کے لوگ دور پڑے لیکن نسرت کسی نہ کسی طرح اس صندوق کو دور کھسکا لے گیا تھا اس کا بیان ہے کہ اس نے اسے وہاں سے تقریباً ایک فرلانگ دور ہٹا کر چھپا دیا تھا اور پھر نہایت اتمنان سے کیمپ میں واپس آ گیا تھا کچھ دیر بعد لوگ زخمی سروعیت کو وہاں لائے تھے اور اب ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے نسرت بھی انہی کے ساتھ آیا ہو توقیر اور لخن کی حالت سے بھی یہی ظاہر ہو رہا تھا جیسے ریبی فائر کی آوازوں ہی پر اتھر گئے ہوں سروعیت ان تینوں پر الزام لگا رہا تھا پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ پلس کو یہی بیان دے کہ یہ فائرنگ محض غلط فہمی کا نتیجہ تھی اس وقت انہوں نے اسے مان لیا اور پلس کو بھی یہی رپورٹ دی لیکن جب تینوں کو معلوم ہوا کہ صندوق وہاں نہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے تھا تو پھر ایک دوسرے کو بڑا بھلا کہنے لگے ہر آدمی دوسرے کو بیمانی کا الزام دے رہا تھا اس دن سے وہ چاروں دشمن ہو گئے کچھ دنوں بعد انہیں علم ہوا کہ خزانہ نسرتی کے قبضے میں ہے اور انہوں نے اسے حاصل کرنے کے لیے تک بدعو شروع کر دی لیکن نسرت نے اس دوران میں چلاکی سے کام لیا تھا اس نے ایک سر بہر لفافہ اپنے وکیل کے سپرد کر دیا اور اسے تاقید کر دی کہ اگر اس کی موت غیر قدرتی حالت میں واقع ہو تو وہ لفافہ پلس کے حوالے کر دیا جائے اور یہ چیز ان تینوں پر بھی واضح کر دی گئی کہ اسے کچھ ہوا تو وہ تینوں ضرور پکڑے جائیں گے ادھر وہ ہر سال پلس کو یادہانی بھی کرا دیتا تھا کہ اگر وہ غیر قدرتی حالت میں مرا تو اس کا وکیل قاتلوں کے نام پلس تک پہنچا دے گا لیکن نہ تو پلس اس کے وکیل سے واقف تھی اور نہ وہ تینوں ورنہ وکیل کا انتظام بھی کر لیا جاتا ادھر ان لوگوں نے اس قضانے کی تلاش میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا پھر انہیں یقین ہو گیا کہ نسرت نے اسے اپنے کوٹے پھونٹے مکان ہی میں چھپایا ہوگا جہاں خود رہتا ہے اس شبے کو اس بات سے اور تقویت پہنچی کہ نسرت ڈاکٹر سعیدہ کی کوٹھی ہاتھ آ جانے کے باوجود بھی اسی خندر میں پڑا رہا ہے کچھ دنوں بعد سروحید کے تعلقات لخن اور توقیر سے خراب ہو گئے لیکن وہ بھی ابھی تک خزانے کے حصول کے لیے کوشہ تھا ویسے اب اس کی کوشش انفرادی تھی لخن اور توقیر مل کر کام کر رہے تھے سروحید نے نسرت پر ایک عورت متعلق کر دی یعنی نسرت کی بیوی وہ اس سے بس یوں ہی مل بیٹھی تھی رفتہ رفتہ شادی کی نوبت آ گئی سروحید اس عورت کے ذریعے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ خزانہ کہاں ہے لیکن وہ بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکی ویسے سروحید کو روزانہ اپنے مورچی خانے سے اشارہ کیا کرتی تھی اور نسرت اس سے لاعلم تھا سروحید کو وہاں سے جھانکنی کا گویا خپ ہو کر رہ گیا تھا جب ڈاکٹر سعیدہ کی کوٹھی بھی نسرت کے ہاتھ میں آ گئی تو عورت نے سروحید کے اشارے پر اسے بور کرنا شروع کر دیا کہ اب وہ اس میں اٹھ جائے لیکن نسرت نے کوئی وجہ بتائے بغیر انکار کر دیا ظاہر ہے کہ کل معقول وجہ معلوم کے بغیر اس کی دیوی کیسے چھپ ہوتی تھک ہار کر نسرت نے اسے سمجھایا کہ سعیدہ کی کوٹھی منوس تھی وہ اسے فروض کر کے کوئی دوسری عمارت خریدے گا لیکن یہ حقیقت ہے کہ کوٹھی کے لیے کوئی گہاک نہ مل سکا کیونکہ خود نسرت ہی نے اسے بدنام کیا تھا دوسری طرف کسی طرح توقیر اور لخن کو اس جھگڑے کا علم ہو گیا اور توقیر نے پروگرام بنایا ان دنوں شاید نسرت کو روپیوں کی ضرورت تھی اسے گہاک مل گیا یہ گہاک خود توقیر ہی تھا لیکن نعیم کی پشت پر اس سے پہلے ہی لخن یہ معلوم کر چکا تھا کہ نسرت کی بیوی سروحید سے ملی ہوئی ہے لیکن اس نے یہ بات توقیر پر نہیں ظاہر ہونے دی اور اندر ہی اندن نسرت کی بیوی پر دورے ڈالتا رہا اور بلاخر وہ سروحید سے کٹ کر لخن سے آمی لی چونکہ سروحید نے اسے خزانے کے راز میں شریک کر لیا تھا لہذا وہ جلد از جلد اپنی کوششوں کا بہتر انجام دیکھنا چاہتی تھی سروحید اس کی دانس میں ایک ناکارہ آدمی تھا جس نے خزانے کی تلاش کا بار اس کے کندھوں پر ڈال دیا تھا لخن اسے ذہین بھی معلوم ہوا اور کام کرنے والا بھی اس لیے اس نے اسی کے ہاتھوں سروحید جیسا کاٹا نکلوا دیا لخن نے بورچی خانے ہی سے اس پر فائر کیا تھا اور رائفل بھی نسرت ہی کی استعمال کی تھی لخن نے توقیر کو یہ سب کچھ نہیں بتایا ویسے وہ بظائر اس سے تعاون ہی کر رہا تھا اور اس نے اس کی نعیم والی سکین کو بھی بہت سراہا تھا توقیر نے سعیدہ کی کوٹھی کی کنجی مکانوں کے دنلال سے حاصل کی تھی اور دنلال بھی نعیم کو پھانسنی کی سازش میں برابر کا شریک تھا ادھر جب لخن کو معلوم ہوا کہ سعیدہ کا رو لڑا کرنے کے لیے وہاں سروحید کی الٹی تصویر لٹکائی گئی ہے تو اس کی بانچے کھل گئیں اور اس نے دو دن بعد ہی سروحید کو ٹھکانے لگا دیا لہذا الٹی تصویر اور الٹی موت معاملہ بہت سنسنی خیز ثابت ہوا اس طرح لخن نے یہ سوچا تھا کہ جلد یا دیر سے توقیر ہی اس کے قتل کے سلسلے میں ماخوز کر لیا جائے گا یہی ہوتا لیکن اس سے پہلے ہی میں نے لخن سے پوچھ گشکرڑا لی پچھلے واقعات کا حوالہ دے بیٹھا لہذا لخن نے سوچا کہ کہیں توقیر بھانڈا نہ پھوڑ دے خزانے کا ایک رازدار سروحید تو ختم ہی ہو چکا تھا رہا نسرت تو بھلا ووکپ کسی کو حوالہ میں دیتا توقیر ہی سے خدشہ ہو سکتا تھا لہذا لخن نے اسی رات پر اس کا خاتمہ بھی کر دیا اس کی موت پر وہ عورت بھکلا گئی جس نے نعیم والے ڈرامے میں حصہ لیا تھا اور اس طرح وہ ہمارے سامنے خود ہی آگئی اب لخن نے سوچا کہ ان دونوں کا قتل کسی طرح نسرت کے سر مون دیا جائے تو میدان بلکل ہی صاف ہو جائے گا پھر تم نے دیکھا یہ کہ میں نے کس طرح اسے اور نسرت کی بیوی کو اس کا موقع دیا تھا مگر کتنی چھالاک عورت ہے تو میں اس کی وہ چیخ یاد ہے نا اور پھر دوسری طرف سے کھڑکی میں آنا اس طرح وہ خود ہی ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہاں اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا جا رہا ہے اگر میں اصل معاملے کی طرف آنے میں کچھ دیر لگاتا تو وہ یقینی طور پر کوئی ایسی حرکت کرتی جس کی بنا پر مجھے نسرت پر شباہ کرنا ہی پڑتا ویسے میں یہ سوچ کر ہی رہ گیا تھا کہ نسرت کو وہ اسی وقت وہاں سے ہٹانا ہے اور اس کے لیے اس سے بہتر تدبیر دوسری نہیں ہو سکتی تھی تو میں اس کے خلاف قتل کا شباہ ظاہر کر کے ہاتھوں میں ہکڑیاں ڈال دیتا پرسو رات ان کی گرفتاری کے بعد ہی میرے آدمی کھنڈر میں پھیر گئے تھے جنہوں نے دن کو بھی نگرانی کی اور کل رات کو مجھے اترا ملی کہ کوئی اس کے مکان میں داخل ہوا ہے بس پھر اس کے بات کے واقعہ سے تم واقف ہی ہو ہمیں تھوڑی دیکھ تک خاموش رہا پھر بولا سر وہی سر کے بل کھڑے ہونے میں وقت کا اتنا پابند کیوں تھا اکثر وہ مہمانوں کو ڈرینگون میں چھوڑ کر چھت پر بھاگا چلا جاتا تھا لیکن ٹھیک تین ہی بجے ہوت کو جھکی ثابت کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے نہ وہ عورت کہیں بھاگی جاتی تھی اور نہ خزانہ بس وہ چاہتا تھا کہ اس کی یہ جھک گھر کی چار دواری سے نکل کر باہر بھی مشہور ہو جائے کیونکہ اگر وہ چوری چھپے اس قسم کی کوئی حرکت کرتا تو ترہا ترہا کی قیاس آرائیاں ہوتیں ویسے میرا خیال ہے کہ وہ دیوار کی مشینی ساخت پرانی ہے سر وحیر سالہ سال سے نسرت کے گھر میں جھاکتا آیا تھا غالبا اس لیے کہ شاید اس طرح کبھی خزانے کے مطالق معلوم ہو جائے کیونکہ اسی مکان میں کہیں دفن ہے یا نہیں حوث کی کہانی ہے حمید صاحب یہ تینوں کم دولت من نہیں تھے لیکن نفت کا مال اور حوث صدا تو اسے یقینی طور پر ہوگی کیونکہ اس نے غیر قانونی طور پر وہ خزانہ اپنے قبضے میں رکھا تھا حالانکہ اسے سرکاری تحویل میں دیا جانا چاہیے تھا اشرفیاں محمد تغلق کے دور کی ہیں آج کے زمانے میں لاکھوں کی مالیت مگر حالات کی ستم دریفی تو دیکھو کہ نسرت آج تک اپنی ذات پر آدھی اشرفی بھی نہیں صرف کر سکا بس ایک چوکیدار کی حیثت سے خطرات کا سامنا کرتا رہا آدمی بھی کتنا عجیب جانور ہے جو صرف بچانے کے لیے بچاتا ہے مگر نسرت ہے بڑا چلاک اگر وہ وکیل والا سٹنٹ نہ بناتا تو یہ لوگ اسے کبھی کا ختم کر چکے ہوتے حمید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اچھا نہیں مر اس عورت کا کیا ہوگا جس نے ڈاکٹر سعیدہ کا رول ادا کیا تھا میرا خیال ہے کہ وہ سرکاری گواہ بنا دیا جائیں گے ایک بات سمجھ بھی نہیں آئی کہ نسرت نے اپنی بیوی کو بتایا ہی کیوں تھا کہ ڈاکٹر سعیدہ کی کوٹھی کے لیے گاہک مل گیا ہے جبکہ اس کے مفات کے خلاف تھا ظاہر ہے کہ بعد میں اسے اپنی اسی غلطی کی ترافی کے لیے کافی پاپر بیلنے پڑے تھے نعیم کو اس پر امادہ کرنا پڑا تھا کہ وہ صرف قرائداری کی بات کرے اس کا جواب تو نسرت ہی دے سکے گا ویسے ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی وقت کلجن سے بچنے کیلئے ایسا کیا ہو اس عورت کا ٹائپ دماغ چاٹنے والا ہی معلوم ہوتا ہے ٹائپ حمید نے تھنڈی سانس لی اپنے مقدر میں تو شاید کسی ٹائپ کی بھی عورت نہیں ہے اور ہم زندگی بھر ٹائپ رائٹر ہی بنے رہیں گے ٹائپ رائٹر کیا بات زیادہ بکواس کا نتیجہ مہمات ہی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے لنڈورے کو ٹائپ رائٹر ہی کہتے ہیں حمید نے پھر تھنڈی سانس لی اکیلا اداس تہپ رائٹر جو مرمری اور مخروطی اولیوں کی راہ تکتے تکتے بلاخر بلاخر کچھ بھی نہیں ابیو نصیرہ ایک گلاس تھنڈا پانی فریدی نے جگ سے پانی انڈیل کر اس کی طرف کھسکا دیا ختم شد